امران سی بیز امران ایک ویشی دو حصوں پر مبنی ایک سنسنی خیز ناول ایک آنکھیں چکا چونت کرنے والا جھمہ کا ہوا اور ایک نکاب پوش اچھلتا ہوا نظر آیا اور دوسرے علم ہے وہ ایک کارنس کو عبور کرنے کے بعد دوسرے کارنس پر چلتا ہوا کھڑکی کے پاس پہنچ گیا کھڑکی بند تھی نکاب پوش نے جیب سے کٹر نکالا اور ٹیپ نکال کر اس کا ایک سیرہ شیشے کے ساتھ لگایا اور دوسرہ سیرہ کھڑکی کی چوکھٹ کے ساتھ چپکا دیا اس کے بعد اس نے کٹر کے ساتھ شیشے پر کٹا شیشہ کٹنے کے بعد نکاب پوش نے شیشے پر انگوٹھے سے زور دیا اور دوسرے ہی لمحے شیشہ کٹے ہوئے حصے سے نکل کر ٹیپ کے سہارے لٹک رہا تھا نکاب پوش نے ہارڈ ڈال کر کھڑکی کی چٹکھانی کھولی اور پھر کھڑکی کے کھلتے ہی کمرے میں روشنی ہو گئی اور ایک پرخت آواز اس کی سامات سے ٹکرائی اس نے نگاہ سامنے ڈالی تو سرسلطان ریوالور لیے اسے کہرالود نگاہوں سے گھور رہے تھے کونوں تم؟ ہینڈز اپ سرسلطان نے ریوالور کا رخ اس نکاب پوش کی طرف کرتے ہوئے کہا اور پھر وہ سنبھلنے بھی نہ پایا کہ سائلنسر لگا ہوا دھماکہ ہوا اور سرسلطان کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا پھر ان کے سنبھلنے سے پیشتر اس نکاب پوش کے ریوالور نے یکے بعد دیگرے کئی شولے اگلے اور سرسلطان ایک جیخ کے ساتھ زمین پر آ رہے گوڑیاں ان کے سینے پر لگیں تھیں ان فوارے کی صورت میں نکل کر زمین کو سکھ کر رہا تھا نکاب پوش نے ایک لہمہ سرسلطان کو تڑپتا ہوا دیکھا اور پھر جمپ لگا کر اندر آ گیا اور سیدھا سرسلطان کی جانے بڑھا اور ایک دو ٹھوکریں ان کے موں پر دے ماریں اور بکایا پسٹول کی گوڑیاں بھی ان پر خالی کر دیں دیکھتے ہی دیکھتے سرسلطان نے آخری ہچ کی لی اور دم دوڑ دیا ان کے دم دوڑتے ہی اس نکاب پوش نے ایک بیانک کہکہ لگایا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر خنجر نکال لیا جس کا تیز اور شفاف پھل بجلی کی روشنی میں آنکھیں کھیرا کر رہا تھا پھر وہ خنجر دولتا ہوا سرسلطان کی لاش کی طرف بڑھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جھک کر خنجر سرسلطان کی شہرگ میں داخل کر دیا اور پھر بیردردی سے اسے چیزنے لگا اس کا انداز مجنونانہ اور ویشیانہ تھا اس کے عمل سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ وہ ان سے کوئی بہت پرانی دشمنی رکھتا ہے جس کی آگ سرسلطان کی موت کے بعد بھی ٹھنڈی نہ ہو سکی ہو پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرسلطان کی گردن الادہ کر چکا تھا گردن سے ابھی تک خون نکل رہا تھا جس سے اس کے بازو بھی تر ہو گئے تھے لیکن شاید وہ اس عمل سے بے پروا تھا گردن الادہ کرنے کے بعد اس نے اسے سر کے بالوں سے پکڑا اور سر کو ایک دو دفعہ زور سے ہلایا اور پھر اسے پلنگ پر اچھال دیا جہاں چند لمحے پہلے سرسلطان موت سے دور زندگی کے گلشن میں مہوے خواب تھے لیکن اب ان کا بے دھڑ لاشا یہ ثابت کر رہا تھا کہ موت اور زندگی کے درمیان اتنی گھڑیوں کا فاصلہ ہے کٹا ہوا سر پلنگ پر اچھال کر نکا پہنش کارنس سے باہر نکل گیا اسی وقت ایک اور زوردار جھماکہ ہوا اور منظر تاریخ ہو گیا سکرین آف ہو جگا تھا لیکن اس سکرین کے اوپر ایک تاریخ اور وقت روشن الفاظ میں جگمکہ رہے تھے پھر ایک دستانے میں ڈوبا ہوا ہاتھ سکرین کے ساتھ بٹن کی جانے بڑھا اور ایک بٹن دبا دیا تو اس کے ہی لمحے وہ تاریخ اور وقت بھی حرف حرفے گلت کی طرح مٹ چکے تھے اس کے بعد ان ہاتھوں نے ایک سکر اٹھایا اور موں کے قریب لگایا پھر ایک گھڑاہٹ سے مشابہ باروب آواز سنائی دی اور اس انچے سٹیج سے نیچے بیٹھے ہوئے آدمیوں نے اسے سنا ممبرز دنیا بھی میری اس تحقیق کا ایک اور کرشمہ دیکھا اب دنیا کے دوسرے ملکوں کی مانت فاک لینڈ بھی ہمارے اس خوفناک مشن سے نہ بچ سکے گا ہم نے وقت اور تاریخ نوٹ کر لیا ہے مستقبل کا حال بتانے والی اس مشین کی وجہ سے اس طرح کریں گے کہ اس کے لیے ہمیں انہیں حکم نہیں دینا پڑے گا بلکہ وہ خود ہی ہمیں یہ حیال پیش کریں گے کہ ہم اس دنیا پر حکومت کریں اس کے لیے وہ اٹھویں گے یہ اٹھ کرائیں گے اور چکھیں گے ان کی اس فریاد پر میری مرسی ہوگی کہ گوھر کروں یا نہیں مثال کے طور پر یہ لے لو کہ ہم نے پاک لینڈ کی عظیم شخصیت کی موت کی تاریخ اور وقت نوٹ کر لیا ہے اب ہم حکومت کی مشیندری کو حکم دیں گے کہ اس وقت اسی لمحے یہ آدمی مر جائے گا اگر کسی میں ہمت ہے تو روک لے اب دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے موت سے نہیں بچا سکتی کیونکہ مجھے یقینے کامل ہے کہ جس دن وقت پر آئی ہوئی موت تل گئی اس دن اس جہاں کا ذرہ ذرہ بدل جائے گا اور یہ انچے پربت روٹی کے گالوں کی روئی کے گالوں کی مانت اٹھ جائیں گے اور یہ دنیا جہنم کا دہانہ بن جائے گا ہم اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھیں گے آئیٹم بم اس کے داروں خلافہ کے کسی حصے میں فٹ کر دیں گے اور حکم دیں گے کہ اگر تم اس کی زندگی بچا لوگے تو دہرو ہم یہ شرط اسی وقت بتائیں گے اگر وہ نہ بچا سکے تو آئیٹم بم ان کی زندگیوں کو ان کے چھین لے گا بوس نے یہ کہا اور زوردار تحکیر آمیس لیجے میں دوبا ہوا کہکا لگایا وہ کھٹ کھٹائیں گے فریاد کریں گے اور اہوزاری کریں گے اور میرا ان پر وہ تب تباہ ہوگا کہ میرا نام سنتے ہی ان کے ہوش اڑ جائیں گے اور مجھ سے فریاد کریں گے کہ آپ تمہیں حکم دیتا کہ موت تل جائے سنو میں نے تمہیں اس لیے بولایا ہے کہ اس ملک کی حلاقت کا پروگرام آخر میں بنایا جانا تھا اور اس کے بعد ہمارے مشن کی تار پورا مکمل ہوگی اب ہم کل سے آپریشن شروع کریں گے تم میں سے کسی نے سوال کرنا ہو تو اسے اجازت ہے بوس یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا ایک آدمی ان میں سے کھڑا ہوا اور عدد سے بھرکور آواز میں بولا پروفیسر اگر کسی نے اپنے آفیسر کو بچا لیا تو تمہارے سر میں دماغ گیا یا بھوسا بھرا ہوا ہے پروفیسر گصے سے پھنکارا اور وہ آدمی کام کیا کہ مستقبل میں جو کچھ متوقع ہے اسے ٹالا جا سکتا ہے یاد رکھو اس طرح ہم ماضی کے حالات ذرہ برابر بھی تبدیل نہیں کر سکتے اس طرح مستقبل کے حالات کو ذرہ برابر نہیں ہلا سکتے یہاں تک کہہ کر پروفیسر نے ہنکارا بھرا اور پھر دوبارہ بولا بے فرض محال اگر مجھ سے کسی گلتی کی بنا پر وہ مرنے سے بچ جاتا ہے تو میں جو وعدہ کرتا ہوں وہ ضرور برا کروں گا کیاہے وہ فیصلہ میری موت ہی کونہ ہو پروفیسر نے پر عظم آواز میں اعلان کیا لیکن سر یہ تنظیم آپ ایک اور آدمی بوکھلا کر بھولا اس سے اصل مقصد ہی نہیں عدا سکا اس لئے وہ بے ربط الفاظ میں بولتا چلا گیا میسٹر پریٹ میں تمہارا مقصد سمجھتا ہوں یاد رکھو اگر ایسا وقت آ گیا تو میں اپنے وعدے کو نپانا ضروری سمجھوں گا تم تو جانتے ہی ہو کہ میں نے اپنے اصولوں پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا پروفیسر نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور ایک کائرانہ نگاہ ان پر ڈالی اور پھر گویا ہوا تمہیں یہ یقین لکھنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو شرط کی بھٹی میں چونک رہا ہوں تو مجھے اس بات کا سو فیصل یقین ہے کہ اس میں میری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں پروفیسر کے ان الفاظوں نے ان کے وجود میں زندگی کی دوبارہ نئی روح دوڑا دی اور اب وہ گوھر کرانے پر زیادہ پریشان بھی نہ تھے کیونکہ ایک دھماکے سے اڑے ہوئے پہاڑ کو وہ ایسا تو نہیں دیکھ سکتے تھے ایک پول جب ٹہنی سے ٹوٹ کیا تو وہ دوبارہ ٹہنی سے جڑ کر نہیں کھل سکتا اس کے بعد میٹنگ برخواست ہو گئی پروفیسر وہاں سے اٹھا اور اندر کی طرف پڑ گیا اندر ایک لمبی رہداری تھی اس کو عبور کرنے کے بعد وہ آخر میں پہنچ کر رک گیا اس کا ہاتھ جیب میں گیا اور پھر جب ہاتھ باہر آیا تو اس میں ایک عجیب و غریب ریولور دکھائی دے رہا تھا پروفیسر نے اس کا رخ دیوار کی طرف کیا اور ٹرگر دبا دیا ریولور سے ایک سبز رنگ کی شوار سے نکلی اور دیوار سے ٹکرائی لیکن دیوار سے ٹکراتے ہی ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور دیوار پر جہاں شوار ٹکرائی تھی ایک گولی سرخ رنگ کا دھبا پیدا ہو گیا پروفیسر نے حیرت اور گسے سے سرخ رنگ کے دھبے کو دیکھا اور پھر اس کا چہرہ سرخ ہوتا چلا گیا اس کے موں سے ایک گرہت نکلی اور پھر وہ تیزی سے واپس ہوا رہداری کو عبور کرنے کے بعد ایک حال میں کارٹ خبار پڑا ہوا تھا ہال کے بائیں جانب نیچے سیڑھیاں جا رہی تھی پروفیسر نے تیزی سے سیڑھیاں عبور کی اور ایک اور حال میں پہنچا یہاں سامنے ایک بہت بڑی سکرین لگی ہوئی تھی اور اس کے سامنے بٹنوں کا جال پھیلا ہوا تھا پروفیسر نے گسے سے کامتے ہوئے چند بٹن دبائے دیکھتے ہی دیکھتے سکرین آن ہو گیا اور تیزی سے منظر بدلنے لگی اور پھر ایک ایسا منظر نظر آیا جس پر نکاح پڑتے ہی پروفیسر کی حالت گسے کی وجہ سے گیر ہونے لگی اور پھر اس کا پورا ہاتھ مختلف پٹنوں پر چاپڑا اور سکرین پر جھپا کے ہونے لگے پھر دیکھتے ہی دیکھتے خون کا ایک دریہ بہا اور سکرین سوکھ ہو گیا پروفیسر نے سکرین ہینڈل کو پھر گھمایا لیکن اچانک وہ جام ہو گیا پروفیسر نے گسے کی وجہ سے جھنگاڑا جو کچھ بھی کر لو آج موت تمہارا مقدر ہے پروفیسر نے یہ کہا اور نیچے بنے ہوئے ہینڈل پر زور سے پاؤں مارا ایک زوردار بچلی چمکی اور کمرہ ہلنے لگا اور ایک زلزلہ سا پیدا ہونے لگا جس کا انجام دباہی بربادی اور موت تھا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جن لوگوں کو ویڈیوز کی نوٹفیکشن صاحب ملتی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو انسبسکرائب کر کے دوبارہ سبسکرائب کریں اور پھر سے آل نوٹفیکشن پر کلک کر لیں شکریہ دربان نے سلام کیا اور دروازہ کھول دیا امران نے بڑے عدب سے اس کے سلام کا جواب دیا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر چینگم نکالا اور اس کو پھاڑ کر چینگم موں میں ڈالا اور خالی کاغذ روکیدار کے ہاتھوں میں تھما کر اندر پڑ گیا روکیدار بیچارہ اسے پھٹی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا اس کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا لیکن وہ قریب زیادہ سوچ نہ سکا کہ اس نوجوانوں کے دماغ کا پلگ غراب ہو گیا ہے یا بیٹری ہی ڈاؤن ہو گئی ہے کیونکہ ایک اور آدمی دروازے پر پہنچ چکا تھا عمران اس وقت اپنے مقصود لباس میں ڈوبا ہوا تھا اور بکول کنفیوشیس وہ اپنے مقصود کفن میں لپا ہوا تھا جب ٹیکنکی لباس ہو تو چہرے پر ہماکت چم چم بلکہ ڈھم ڈھم کر کے برس رہی ہوتی ہے اور ٹانگیں اس طرح پھیلے ہوئی ہوتی ہیں جیسے وہ کسی سہرہ میں اگے ہوئے خجوروں کے درخت ہوں پر قسمت میں ان کی شاخوں کو آپس میں ملا دیا ہو عمران نے ایک بھرپور نکاح ہال میں بیٹھے لوگوں پر پھینکی اور پھر ایک خالی میز کی جانب بڑھا پھر اگر اسے بیرہ نہ رکھتا تو وہ میز پر بیٹھنے کا پورا پورا ارادہ کیے ہوئے تھا کرسی پر بیٹھ کر عمران نے جگالی کرنے والے بکرے کی مانت مو ہلایا اور میز پر مکہ دے مارا دوسرے لمحے ایک بیرہ آوارت ہوا جیسے اس نے آرڈر طلب کیا لیکن دوسری جانب عمران خاموش اس طرح بیٹھا رہا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو بیرہ نے دوبارہ انچی آواز میں آرڈر طلب کیا اس کے اس طرز عمل پر عمران کے کانوں پر جون تک رنگی اور اس نے مر کر بیرہ کی طرف دیکھا اور پھر خواہ جانے والی آواز میں بولا کیا زبردستی آرڈر لوگے آپ نے خود طلب کیا جناب بیرہ اس کو ایک پریک سمجھ کر تیزی سے بولا تم اتنے خوبصورت نہیں ہو کہ میں تمہیں طلب کروں عمران اس کے سرابے پر ایک نگاہ ڈال کر بولا اور بیرہ بیچارہ گڑ بڑا کر رہ گیا اور اسے آنا ہو کر خود ہی خسک گیا اس کے خسکے ہی عمران نے کرسی سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا ان دنوں عمران پر عجیب سی بوریت سوار تھی ایک مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا اسی دشمن نے اسے نہیں للکا رہا تھا بلکہ پھٹکا رہا تھا اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب عمران نے ارادہ کر لیا تھا کہ خود ہی دشمن ڈھوندو اگر نہ ملے تو زبرتہ ہی دشمن بناو اس کے لئے اگر منت اور خوش آمد بھی کرنا پڑے تو کوئی مزائقہ نہیں اب بھی اس مقولے پر عمل کرنے کے بعد وہ شہر کی سڑکیں گن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جتنی سڑکیں ہیں اتنے تو دشمن ہونے چاہیے اور جس جنے جانب جائے اس کا استقبال 21 توپوں سے نہیں بلکہ ایک بستول چار پانچ کھنجر چس سات رائفلوں اور آٹھ نو ہینڈ گرنیڈوں سے ہونا چاہیے کیونکہ 21 توپوں کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس سے عمران کا حاسمہ خراب ہو جاتا ہے اور عمران اس کا قصور سلمان کو ہی سمجھتا ہے کہ اس نے اسے دال کھلا کھلا کر اس کے میدے کے پیچوں کو ڈھیلا کر دیا ہے اور نتیجتاً سلمان کو مرگہ بننا پڑتا ہے اور پھر جب وہ ازانے دیتا ہے تو عمران بھی بیٹھ کے نکالنا شروع کر دیتا ہے اور جب اس کی بیٹھ کے سو سے تجاوز کرتی ہیں تو اس وقت اس وقت اس وقت کوئی ملنے آ جاتا ہے اچانک عمران چونک پڑا اس کی نگاہ ترچی ہو کر تین چوکھٹوں پر پڑی اور دوسرے لمحے اس کے ہنٹوں پر ایک مسکراہت توڑ گئی عمران اٹھا اور پھر وہ ایک چکر کاٹ کر ان کی میز کی جانے بڑھا السلام علیکم عمران نے جاتے زوردہ لیچے میں سلام کیا ان تینوں لڑکیوں نے اسے چونک کر گھورا اور اس کا حلیہ دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی اور ان میں سے ایک شوخ لڑکی تیزی سے بولی فرمائیے فرماؤں کیا فرماؤں عمران شرما کر بولا اور پھر خالی کرسی کی جانے بڑھ کر بولا میں سیٹ ہو جاؤں نہیں نہیں جی جی یعنی میں بیٹھ سکتا ہوں شریف رکھئے لڑکی نے جواب دیا شریف معاف فرمائیے میرا نام شریف نہیں ہے عمران نے ان کے انداز کو گلٹ ٹھہرایا میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اب وہ لڑکیوں عمران میں کافی دلچسپی لینے لگی تھی کیونکہ عمران ایک تو بے ساختہ لے جا اس کا اور دوسرا علوں کی طرح اس کا پل کے جھپکانہ دوسرے علم میں عمران نے تیزی کے ساتھ پرسی کھسٹائی اور اس پر دھڑھام سے بیٹھ کیا کیا پییں گے اسی لڑکی نے عمران سے پوچھا برود ارے نہیں سوڑا وارٹر ٹھیک ہے سوڑا وارٹری جی اس لڑکی نے دیدے گھوما کر اسے دیکھا اور بے اختیار بولی آپ اس صدی سے تعلق رکھتے ہو یا نہیں گدھی معاف فرمائیے مطرم میں کسی گدھی اور بدوبدی سے تعلق نہیں رکھتا عمران مسکین صورت بنا کر بولا اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھ رہا ہے اور دوسری جانب ان لڑکیوں کا ہنسی کے مارے پیٹ میں درب پڑھ رہا تھا عمران نے کتنی معصومیت سے مطرمہ کا بیڑا گھر کیا تھا اب ان کا اندازہ فکر بدل گیا تھا اب انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اسے جتنا ہو سکے بے وفوف بنایا جائے آپ کی تعریف ایک لڑکی نے سوال کیا تعریف اس خدا کی جس نے ہم سب کو پیدا کیا عمران نے خدا تعالی کی تعریف شروع کر دی آپ کا عسم شریف دوسری نے جواب ختم ہونے سے پہلے سوال کیا عسم شریف تو نہیں آتا البتہ درود شریف آتا ہے عمران نے یہ کہا اور تیزی سے درود شریف سنا دیا دوسری لڑکی بھی زچ ہو چکی تھی کسی نے یہ محسوس کیا تو فوراں میدان میں کودی آپ کا نام کیا ہے کام میں نجومی ہوں یعنی کیافہ نشین اوہ نہیں کیافہ شناس میں نے نام پوچھا ہے وہ لڑکی اپنی توہین برداشت نہ کر سکی اور نام پر پورا زور ڈال کر بولی تاکہ اس کا بوجھ عمران کی کھوپڑی کو گھومنے سے روک سکے نام نام ارے لڑتی کیوں وہ عمران وہ کھلا کر کھڑا ہو گیا اور پھر قریب بیٹھی ہوئی لڑکی اگر اس کا ہاتھ نہ تھام لیتی تو وہ بھاگ جاتا اور پھر وہ لڑکیاں کس طرح پسند کرتیں کہ مفت کا ہاتھ آیا ہوا مشکلہ ان سے چھن جائے اور انہوں نے عمران کو کرسی پر بٹھایا نام ہی کب تھا اس نے ان نام کو ان کر ان لڑکیوں نے خوب کہہ کہے لگائے نام ہی ایسا تھا پروفیسر جنگ آزادی ہاں تو پروفیسر جنگ آزادی صاحب اپنے کون سی جنگیں لڑی ہیں کسی لڑکی مسکراتی ہوئی دیکھ کر بولی آپ عمران کا علاجہ رند کیا آپ بھی میرا دوسروں کی طرح مزاک اڑاتی ہیں اس کے ساتھ ہی عمران کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گیرنے لگے اور وہ لڑکیاں حیرت سے اسے دیکھنے لگیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایسا آدمی ہے اور اسے کس طرح ہینڈل کیا جائے ان لڑکیوں نے محسوس کیا کہ اگر جنگ بندی نہ کر آئی گئی تو رونے کی آواز اتنی تیز ہوگی کہ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں وہ نمونہ بن جائیں گی انہوں نے فوری طور پر عمران کو چمکا رہا اب عمران کے ہنٹوں پر مسکرہ ہٹا رہی ہو گئے پھر عمران اچانک کی چونک پڑا پولیس کمیشنر کا باریک سا بندہ وہاں پر موجود تھا اس کے بعد عمران تیسری لڑکی کی طرف رکھ کر کے بیٹھ گیا پھر عمران نے ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ نجومیوں کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا اس نے باری باری ان تینوں لڑکیوں کے ہاتھ پکڑ کر ان کو ان کے مستقبل ماضی اور حال کے بارے میں اس سے باتیں جوڑ جوڑ کے بتانی شروع کر دی پھر عمران نے جیب سے اینک نکال لی اور اسے ناک کی نوک پر پھنسا کر وہ بالکل نجومیوں کی طرح دیکھنے لگا پھر عمران نے وہ وہ انکشاف کیے جس سے ان لڑکیوں کی آنکھیں حیرت کی وجہ سے پھیل گئیں پھر عمران نے دوسری لڑکی کا ہاتھ تھاما اس کا ہاتھ تھامتے ہی عمران نے گھڑی کے نیچے لگا ہوا بٹن دبا دیا پلک چپکتے ہی ڈائل نیچے ہو گیا اور ایک سرخ رنگ کی سوئی ابر آئی عمران نفسیاتی ٹیچوں سے اسے چکر دیتا ہوا گھڑی اس کے ہاتھ کے قریب لے گیا اور پھر قریب رکھے ہوئے پرسوں کے قریب گھوماتا رہا جس لڑکی کے ہاتھ اس نے تھام رکھا تھا اس کے پرس کے قریب گھڑی پوائنٹے ہوئی سوئی تیزی سے حرکت کرنے لگی اور اس کے چہرے پر ایک دل فریب مرسپراہت پھیل گئی اس کی اس تمام حرکت پر کسی کی نظر نہیں پڑھ سکی تھی اس قریب کی سوئی نے ٹرانس میٹر کا انکشاف کیا تھا اور اسی ٹرانس میٹر کو جاننے کے لیے عمران نے اتنا بڑا کھڑاک چلایا تھا اس کے بعد مزید انکشافوں کے بعد عمران کا روخ ہوتل میں بنے ہوئے پبلک بوت کی جانب تھا پبلک بوت میں داکل ہو کر عمران نے سکھے ڈالے اور پھر نمبر ڈائل کرنے کے بعد ریسیور میں ایکس تو کی مقبود خوشک آواز میں بولا ایکس تو سپیکنگ یا سر سفتر ہیر دوسری جانب سے سفتر کی موتبانہ آواز سنائی دی سفتر تم فوراں کینگ ہوتل پہنچو ہاں تمہارے لیے دو کام ہیں ایک تو یہ کہ ٹھیک بارہ بجے تم آدھے منٹ کے لیے لائٹ پجھا دوگے اور دوسرا جس میز پر عمران بیٹھا ہے اس میز پر بیٹھوئی سرخ لنکے سوپ میں ملبوس عمران کی نگرانی کرو گے بہتر سر آپ کے حکم کی حرف بحرف تعمیر ہوگی اوکے that's all عمران نے سلسلہ منقطع کیا اور واپس ہو لیا اس کے انتظار میں بیٹھوئی تھی لڑکیاں عمران کو دیکھتے وہ چاہک اٹھی اور اپنے ہاتھ پڑھا دیئے اور کچھ پروفیسر جنگازادی اور کیا بتاؤں کیا تازہ عشق کے مطالق پوچھنا چاہتی ہو عمران ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا اور پھر اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا ایک لڑکی جس کا نام عمرین تھا اس کی آنکھوں میں حیاء اور شرم کی سلکی نظر آئی تھی ورنہ ہنسی تو تمام تھی لیکن اس کی ہنسی خوکلی تھی مس عمرین کیا ظاہر کر دوں یا عمران عمرین کی پیشانی پر کسی ماہر فلک ستار کی نگاہ ڈال کر بولا اور عمرین مسکرا کر رہے کے جس کا واضح ثبوت تھا کہ وہ ہار مان رہی ہے اس کی اس خاموشی کو اس کی سہیلیوں نے خوب ہاتھوں ہاتھ لیا تھا ہم سے چھپا چھپا کے عشق ہو رہے ہیں پرانسمیٹر والی لڑکی شوخ آواز میں بولی دھلا بھائی کا نام ہی بتا دو دوسری لڑکی نے مسکرا کر سوال کیا یہ وہی لڑکی تھی جس کی بابت عمران نے کہا تھا کہ اس نے چوری چھپے کہیں شادی کی ہوئی ہے چھپ رہو عمرین نے انہیں شرما کر ڈانٹ دیا بھائی اڈے نہیں مہترمات ان سے یہ پوچھو کہ کب چاوز زردہ اور کورما کھلا رہی ہیں عمران نے مسکرا کر انہیں مشورہ دیا جس پر تمام بیق وقت ہنس پڑی آپ بہت دلچسپ آدمی ہیں عمرین ہنس کی ہوئی بولی لیکن آپ سے کم عمران کے موہ سے بے اختیار نکل گیا اور عمرین کی بھویں تن گئیں کیا فرمایا آپ نے کس چیز کے متعلق کہ میں نہاتا کس وقت ہوں دھوڑتا کب ہوں اور آزانے کب دیتا ہوں نہیں جی عمرین اسے کورتی ہوئی بولی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ واقعی بے وکوف ہے یا ہمیں پاگل بنا رہا ہے تو پھر آپ نے ضرور مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں رہتا کہ ہوں میں بے مقام بائیں بائیں ڈاکھانی کا پتہ نہیں حیران محلہ پریشان منزل تحصیل گڑھ بڑھ لیلہ ادھر ادھر روڈ آس پاس چوک اوپر نیچے اس سے پہلے کہ عمران اپنے ایڈریس کو ربر کی مانت کھینچنے لگ جاتا اچانک گل ہو گئی بچی عمران تو اس موقع کی تار میں بیٹھا ہوا تھا اس کا سیدھا ہاتھ میز پر پڑے ہوئے پرس پر پڑا اور پلک چھپکتے ہی پرس پھلا اور اس کی تمام چیزیں عمران کے ہاتھ میں تھیں بودر کا ڈبا لپسٹک اور دیگر میک اپ کا سامان تھا عمران نے تیزی سے ہاتھ میں ان چیزوں کے حجم کے مطابق وزن ٹٹولا اور دوسرے ہی لمحے لپسٹک پرس میں سے نکل کر جیب میں پہنچ چکی تھی کیونکہ اس کا وزن اس کے حجم سے زیادہ تھا عمران نے تیزی سے باقی چیزیں پرس میں ڈالیں اور پرس وہیں پر رکھ دیا اس وقفے میں اس کی زبان برابر سٹارٹ رہی تھی اور اس نے انہیں خجوروں سے لے کر بیر کے درخت تمام درخت اور ان کے مونس درخت گنوا دیئے تھے اس کے پرس کے رکھتے ہی لائٹ پاپس آگئی اسی وقت عمران کو صفتر دکھائی دیا اس سے لاپروا اس کے سامنے والی میز پر بیٹھا رہا تھا عمران نے اس کی موجودگی کو دیکھ کر ان لڑکیوں سے اجازت طلب کی انہیں بڑی مشکل کے بعد اس وعدے پر کہ وہ ہمیں کل یہیں ملے گا اجازت دے دی عمران وہاں سے اٹھا اور پارکنگ لون کی طرف بڑھا پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی کار باہر نکل رہی تھی سران سے کار باہر نکال کر عمران میں رفتار بڑھا دی اگر کار ایک لمبی شہرہ پر اڑی چلی جا رہی تھی عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر لپسٹک نکالی اور اس کا معاینہ کرنے لگا ابھی وہ اس کا بگور معاینہ ہی کر رہا تھا کہ اچانک لپسٹک ہلکی سی گرم ہوئی اور اس سے کرخت آباز سنائی دی عمران تم نے اچھا نہیں کیا مجھ سے ٹکرانے کا انجام بہت بہانک ہے آور لیکن بھائی تم کون ہو ہمیں تو یہ لپسٹک اپنی بیوی کے لیے چاہیے ہی اس لیے لے کر جا رہا ہوں اگر اس لپسٹک کو ہونٹوں سے ٹکرانے کا انجام بہانک ہے تو میں اسے ضائع کر دوں گا لیکن اس کے پیسے اچھا خیر میں تمہارے خاتے میں لکھنوں گا آور عمران بدحواس ہو کر بولا جیسے اس نے کوئی عجیب الخلقت انسان نمہ جانور دیکھ لیا ہوگا اس کے ساتھ ہی تم بھی ہمیشہ کے لیے دم توڑ دوگے کوئے اسی کرخت لیچے میں دوبارہ آواز آئی دم توڑنا توڑنا مرنا رونا سونا یونا سونا یہ تمام کافیہ ہیں اس لیے مجھے شیر یاد آیا ہے عرض ہے عمران نے لہک کر آگاز دیا اور چاہتا تھا کہ شیروں کی گن کٹ پرگر دبا دے وہی کرخت آواز دوبارہ کار کی فضاء میں اس آواز نے ارتاش پیدا کیا عمران تم جس سکیم پر عمل کرنا چاہتے ہو وہ کبھی کامجاب نہیں ہو سکتی مجھے افسوس ہے کہ تم پر اب اس دنیا کا آبودانہ اٹھ گیا ہے کیونکہ یہ بوس کا حکم ہے اور بوس کے حکم سے موت بھی کام پھٹتی ہے ٹرانسمنٹر سے آواز سنائے دی اچانک لپسٹیک ایک پٹاخے سے پھٹ گئی اور ایک گرد رنگ کی گیس کار میں پھیل گئی اور تقریباً اندھیرہ ہی اندھیرہ پھیل گیا اور گیس نے سیدھا روخ عمران کی جانب کیا عمران نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی لیکن اس پر خانسکیوں کا دورہ پڑ گیا اور بے ہوشی سی تاری ہونے لگی اسی وقت کہیں سے ایک ہیوی ٹرک نمودار ہوا تیزی سے اس کے سامنے آیا عمران نے دھنڈائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا پھر ایک تیز بجلی چمکی اور ایک دورداد دھماکے سے کار کے پرخشے اڑ گئے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب پھیلنے شکریہ وقت اپنی شہرہ پر گامچن تھا دن کے بارہ بج رہے تھے تقریباً تمام دنیا کی نیکاہیں اور کان تو سربراہ کی آواز سننے کے لیے بیتاو تھے جس نے امن کی محافظیت کا علم بلند کیا تھا اور پھر اس کی اس تجاویز پر دوسرے ممالک بھی امن کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے تھے دیکھتے دیکھتے اس عظیم سلطنت کے عظیم فرما روانے دوسری بڑی طاقتوں کو بھی امن کی حیثیت سے امن کی حیثیت کا احساس دلایا اور انہوں نے بھی محافظیت کا پورا یقین دلایا اب اسی پر اقوام متحدہ میں ایک تجویز نے قانونی حیثیت اختیار کی اور اب اس کی شرائط بتائی جانے والی تھی جن پر دنیا کی ایک اس وجود کی بنیاد رکھتی گئی تھی اس وقت ہر ممالک کے کروڑوں آمام ریڈیو اور ٹیلیویجنوں پر اس اعلان کو سننے کے لیے بیتاب تھے ہی ایک ساڑھے بارہ بجے انانسر نے اعلان کیا امن کانفرنس کے صدر جنرل کراسٹو دنیا امن میں امن کی تجویز پر روشنی ڈالیں گے یہ جنرل کراسٹو کی باباکار شخصیت دکھائی گئی سب سے پہلے انہوں نے امن کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور پھر وہ تفصیل بتائی جس سے اب کوئی ملک بھی اچیس فیصت سے زیادہ بجٹ جنگی سامان پر خرش نہیں کر سکتا تھا بیشتہ رضی ہیں وہ تفصیلات پر ہم کرتے اچانک ایک کڑکڑا ہٹ ہوئی اور سکرنگ پر بجلیاں سی کھون دی اور پھر منظر صاف ہوا تو وہاں پر جنرل کراسٹو کی بجائے ایک کوپڑی دکھائی دے رہی تھی جس کے قریب کھون میں ڈوبی ہوئی دو ہڈیاں پڑی تھی دوسری جانب ریڈیو سے بھی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی اور ہر طرف خاموشی کا عالم تاری ہو گیا تھا لوگ اس صورتحال میں بالکل بھی تجار نہیں تھے اس لیے وہ ششتر رہ گئے پھر اس سے پہلے کہ لوگ حیرت کی وعدے سے واپس آئیں اور تبصرے کریں اچانک زوردار تین دھماکے ہوئے دھماکے بہت زوردار تھے اور ریڈیو ہی سے نکلے تھے پھر ان دھماکوں کے فوری بعد ایک بہانک اور خون کھار آواز بنائی دی دنیا والو پروفیسر وائٹ تم سے مخاطب ہے میں نے ایک ایسی طاقت آسل کیا جس سے میں اس دنیا پر ایک تحلقہ برپا کر دوں گا لیکن اس میں شرائط بھی ہوں گی میں بے بہا پیجا خون بہانے کا قائل نہیں ہوں کیونکہ میں بھی امن کا اتنا ہی قائل ہوں جتنا کہ کرنل کراسٹو ہیں اس لیے میں نے چیدہ چیدہ ملکوں کے عظیم رانوماوں کی موت کا وقت ٹکس کیا ہے اگر وہ اس تک اسے موت سے بچا لیں گے تو میں اپنی تنکی کو ہتم کر کے اس ملک کی وفاداری میں آ جاؤں گا اور میرا ہر لمحہ ہر ساتھ اور ہر گھڑی اس ملک کی عظمت کے چراغ کو جلانے میں صرف ہوگی اگر وہ اس کی زندگی کو موت سے نہ بچا سکے تو اس کے ٹھیک چھتیس گھنٹوں کے بعد ان کا دارالتلافہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور میں چھتیس گھنٹے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ وہ اپنی پوری کوشش صرف گھر ڈالیں تاکہ اس آئٹم بم کو دھون لیں جو میں نے اس شہر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فٹ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے چیلنج کا توڑ اس دنیا میں نہیں آئے اب وہ بدقسمت اپنے نام سن لیں جو زندگی کی سرحات بھلانگنے والے ہیں لیفٹیننٹ جنرل سیمسر امریکہ آج سے ٹھیک دین دن بعد ٹھیک سات بجے سومی چھان وزیراعظم جاپان اس سے ٹھیک دین دن بعد ہوا نو بجے ڈاکٹر جی اے سلوگن سابق سربراہ روس اس سے پانچ دن کے بعد دن کے بارہ بجے کرنرل بھابا صدر آزاد پارٹی کفرستان اسی دن کا رات کا یارہ بج کر اکاون منٹ پر سرسلطان ہوم سیکرٹی وزیر داخلہ پاک لینڈ ٹھیک پانچ دن کے بعد رات دس بجے جلل تارک صدر مملکت مغربی افریقہ ٹھیک دو دن کے بعد ایک بج کر ایک منٹ پر عبدال بن جوسف یعنی عبداللہ بن جوسف پرادر شیخ الاخلاق سربراہ مملکت الارب والارب ٹھیک سات دن کے بعد شام پانچ بجے یالی کانت ثابت کانسلر کانسلر جمہوریہ فرانس اسی دن چھ بچ کر دو منٹ پر اس کے علاوہ دوسرے سربراہ میرے دوسرے اعلان کے منتظر ہیں جو میں ان کی موت کے بات کروں گا میں نے مختلف گروپ بنائے ہیں پہلے گروپ کے زمرے میں یہ ممالک آتے ہیں میں ان پر آپریشن بیعہ کو شروع کر دوں گا اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک آج جو دستانے میں چھپا ہوا تھا اس خوپڑی کی طرف بڑھا اور پھر خوپڑی کو سر کی جانب سے زور دیا خوپڑی نیچے موجود میز میں دھنس گئی اس کے دھنس پہ ہی وہ ہاتھ دوبارہ ٹیلی ویجنوں کی سکرین سے قائب ہو گیا اور دوبارہ وہی کرخ سی آواز سنائی دی یہ خوپڑی ایک بٹن تھی جس کے دبتے ہی اب ان ممالک کے داروں خلافہ میں لگے ہوئے آٹم بم حرکت میں آ گئے ہیں اور جو وقت میں نے جس ملکی شخصیت کا مقرر کیا ہے اس کے چھتیس گھنٹے بعد یہ بم پھٹ جائیں گے اب امریکہ کی حکومت جنرل سمرنو کو بجانے کے لئے تیاری شروع کر دے اور دوسرے ملک کیونکہ ان کی موت اٹل ہے اور تباہی کے لئے ایٹم بم حرکت میں آ چکے ہیں ہاں میری گلتی کی وجہ سے کوئی بچ گیا تو اس ملک کا داروں خلافہ بچ جائے گا اور میں اس ملک کا وفادار بن جاؤں گا اور میں اس یہ ایک قوت کا وعدہ ہے پروفیسر وائٹ کا اور یونائٹ تنظیم کا اور کہ میں تین دن کے بعد جنرل سمرنو کی موت کے فورنگ بعد امریکہ کی قسمت کا فیصلہ کروں گا بائی بائی اس کے بعد آواز آنی بند ہو گئی ہیلی ویجنوں سے خود بخودی خوپڑی اور خون میں ڈوبی ہوئی ہڈیاں گائب ہو گئیں اور اس کی جگہ انانسر کی آواز سنائی دیا اور چہرہ دکھائی دیا لیڈیز اینڈ جنٹس نامعلوم طریقے سے تمام ذریعہ منجمت کر دیا گیا تھا اب جنرل کراسٹو کی باقی ماندہ تقریم سن لیں لیکن جنرل کراسٹو نے مزید تقریر کرنے کی بجائے صرف اتنا کہا کہ امن کے قیام سے زیادہ اس نئی آفت سے مقابلہ ضروری ہے جس کی لپیٹ میں تمام دنیا آنے والی ہے اس کے بعد ان کی تقریر ختم ہو گئی اور عوام کے ذہن سوچوں کی اتھا گہرائیوں میں ڈوب رہے اس اچانک اور بدحواز کر دینے والی سیچوئشن نے ان کے دماغ کو مفروض کر دیا تھا بلکہ حکومتوں کی مشندیوں کو علا کر رکھ دیا تھا کہاں دنیا میں تین دن کی عام تاتیل ہونے والی تھی تاکہ دنیا امن کی قیام پر جشن منا سکے اور کہاں اب موت کسی تاریخی چھا رہی تھی لوگوں کے ذہن مختلف گروہوں میں بٹ رہے تھے ایسے بھی تھے کچھ جو اسے کسی دیوانے کی بھب کی سمجھ رہے تھے لیکن اس گروہ کو اس لیے سانسی کرشمہ نے جسے راچل کی پروگرام لوگ لیا تھا اس نے خاموش کر دیا کہ اگر کسی پاگل نے یہ بھک کی چھوڑی ہے تو اس کے پاس اتنی زبردست عورت اس طرح آگے جس سے اس نے تمام ساؤنڈ اور ٹیلی ویژن پروگرام روک لیا دوسرا گروہ سے کسی دوسرے سیارے کی مخلوقوں کی دھمکی تصور کر رہا تھا کیونکہ ان کے پاس یہ ثبوت تھا کہ اگر وہ زمینی سانسطان ہے وہ دنیا پر حکومت کرنے پر زور دیتا دولت حاصل کرنے کے لیے دھمکی دیتا وہ زمینی طاقت کو ختم کرنے کی دھمکی دے رہا ہے لیکن ان کے پاس اس کے مدلل جواب نہیں تھے اس لیے ان کے ہونٹوں پر خود بخود تالے لگ گئے جن لوگوں کی موت کے پروانے پروفیسر وائٹ نے بھیجے تھے عجیب کبرہت کا شکار ہو گئے تھے انہوں نے جلد اجلد اپنے ملکوں کے سربراہوں کو تعلقات قائم کرنا شروع کر دیئے تھے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بچا سکیں اور ان ملکوں نے جلد اجلد انتظامات شروع کر دیئے تھے المقتصر ہر جانب ایک ہنگامہ برپا ہوگا پاک لینڈ کے لوگوں نے بھی اس خونی دھمکی کو سنا اور سرسلطان نے بھی زندگی کے دیئے کو دیکھا جو بکول پروفیسر وائٹ کے اب ٹمٹما رہا تھا اور مقررہ وقت پر بجھ جائے گا لیکن سرسلطان اتنے پریچان نہیں تھے کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کے لوگ پروفیسروں نے انہیں دھمکیاں دی تھی لیکن ایکسٹو ان کے لیے موت ثابت ہوا اور ایکسٹو نے ثابت کر دیا کہ اگر کوئی انسانیت کے لیے باغیانہ کیا لگتا ہے تو زمین اب اس کے لیے تنگ ہو گئی ہے اور کسی لمحے وہ قضاء کے گھاٹ اتر جائے گا اب بھی انہیں اس عمر کا احساس تھا کہ ایکسٹو صرف ان کی جان ہی نہیں بچائے گا بلکہ دارالخلافہ کو بھی تباہ نہیں ہونے دے گا اور مجرم کو بھی گرفتار کرے گا اور دوسرے ملکوں کے سامنے پاک لینڈ کا نام روشن ہو جائے گا اس طرح کے بڑھنے سے پہلے آپ کے گزارشہ کی چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ امران ایک بھاری اور کرخت آواز سنائے دی پھر دروازہ کھلا اور لمبا سا آدمی اندر داخل ہوا اس نے سبس رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اندر ایک چوکور کمرہ تھا کمرے میں مکمل تاریخی تھی صرف وہی جگہ روشن تھی جہاں پر سبس رنگ کے سوٹ والا کھڑا ہوا تھا اندر پہنچ کر سبس سوٹ والا جھوکا اور موتبند آواز میں بولا نمبر سکس ایف حاضر ہے ریپورٹ وہی بھاری آواز کمرے میں گنجی صرف فائلیں مل گئی ہیں لیکن وہ فائل نہیں مل سکی جس میں ان فائلوں کو سمجھنے میں مدد مل دی ہے تمہارا مقصد ہے کہ یہ فائلیں کوڈ ورڈز میں لکھی گئی ہیں اور کوڈ ورڈز دوسری فائل میں درچ ہیں یا سر اب صحیح فرما رہے ہیں سکس ایف کے لیجے میں چاپلوسی آیاں تھی وہ تم کیوں حاصل نہیں کر سکے کرخت آواز دوبارہ سمات سے ٹکرائی سر اس کے لیے سر سلطان کو رشوت دینے دمکی اور دوسرے ذرا استعمال کرنے کی پوری کوشش کی ہے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے ایکسچینج سے معلوم کر کے ہم پر ریڈ کرایا لیکن باثر آفیسرز کی وجہ سے ہمیں پہلے علم ہو گیا اور ہم نے وہ جگہ فوراں چھوڑ دی سکس ایف نے اپنی کارکردگی کی ریپورٹ دی تم اتنے گدے تھے کہ ہیڈکارٹر کے فون سے انہیں دھمکی دی پوریسرار پوز کا لے جا اب انتہائی سخت تھا سر گلتی ہو گئی سکس ایف تقریباں گڑھ بڑھا کر رہ گیا تم جانتی ہو کہ میں مشن نمبر تھری پاور میں کوئی گلتی برداشت نہیں کرتا یا سر سکس ایف نے فوراں جواب دیا پھر تم سے کیسے گلتی ہوئی اب کے آواز اور بھی سخت تھی سر معافی کا خواستگار ہوں سر اس فائل کی اہمیت سر سلطان کے مطالق گلت ریپورٹ کی وجہ سے میں گلتی کر گیا آئندہ اتیاد کروں گا تم سے گلتی ہو گئی ہے اور گلتی بوس کی لگت میں نہیں ہے اب اس کے مطالق فیصلہ بہت سی کریں گے اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم ہماری طاقت سے لائل ہو ہم جس مول کے پاس ان فائلوں کے راز بیچیں گے وہ چند لمحوں کے اندر ان تحریروں کو پڑھ لیں گے اس خاموش اندھیرے سے نکلنے والی آواز اب تک سخت تھی پھر سکس ایف کے کہنے سے پہلے ہی دائیں جانے بلگاوا سکرین روشن ہو گیا اور وہاں پر ایک نکاب پھوش کی صورت دکھائی دی پھر ایک سالوٹ کی آواز سنائی دی جو یقیناً اندرے میں ڈوبے ہوئے انسان نے کیا ہوگا بوس کو ڈبل اینڈ سلام عرض کرتا ہے اس اندرے میں بیٹھے ہوئے انسان کا نام شاید ڈبل اینڈ تھا ڈبل اینڈ ہم نے تمہاری گفتگو سن لی واقعی گلتی کی معافی ہماری لکھ میں نہیں ہے اور ہم گلتی کرنے والے کو قضاء کے کھار گتار دیا کرتے ہیں اس نے کاب پوش نے کرخت آواز میں حکم سنایا رحم رحم بوس رحم میں نے ہمیشہ آپ کا حکم مانا ہے مجھ پر رحم کریں سکس ایف گڑھ بڑھا کر بولا اسے آنکھوں کے سامنے موت ناچھتی ہوئی دکھائی دینے لگی یہ تمہارا پر سے گلتاری کرتے تو تمہارا ہشر کتوں سے بھی برابر ہوتا ایک دفعہ معافی دے دیجئے سکس ایف زور زور سے رحم کی بیک مانگنے لگا لیکن دوسری جانب بوس سکس ایف کی طرف متوجہ نہیں ہوا بلکہ اس نے ڈبل اینڈ کو حکم دیا کہ اس کی زندگی سے چھین لو پھر پلک چھپکتے ہی ڈبل اینڈ نے کوئی بٹن دبایا اور لوہے کی چادریں دروازے پر آ گریں اور کمرہ ساؤنڈ فروف ہو گیا پھر اس سے پہلے سکس ایف سنبھلتا پھرنے والی دیوار میں اچانک سرا ہوا اور اس میں سے ایک مشین گن کا دہانہ دکھائی دیا اور وہ مشین گن گرچی پھر دراہت کی آواز سنائی دی اور کمرہ ایک انسانی چیخ سے کونج اٹھا سکس ایف کی روح نکلتے ہی کمرہ روشن ہو گیا اور ڈبل اینڈ ایک میز کے پاس کھڑا ہوا تھا جس کے اوپر سفید بٹن لگے ہوئے تھے ڈبل اینڈ نے آخری نگا سکس ایف کی لاش پر ڈالی اور بوس کی جانب مڑا اور معتب آواز میں بولا اب میرے لئے کیا حکم ہے جنب سکس ایف صحیح کہتا تھا وہ فائل ہمارے لئے بہت تہم ہے کیونکہ وہ جو کورڈ ورڈز دوسری فائلوں میں ہیں انہیں سیکٹر سرویس کے شیطانی دماغ ایکس تو نے تخلیق کیا ہے اور مجھے علم ہے کہ دنیا کی دوسری کوئی طاقت بھی ان کو بغیر کورڈ ورڈز بک حاصل کیے بغیر نہیں پڑھ سکتی بوس نے سر دواز میں آئندہ لائے عمل میں بتایا سر کوئی اور اپریشن کیا جائے ڈبل ای نے وضاحت قلب کی اس سے پیشتر کے نکاب کوش بوس کوئی اور حکم دیتا اچانکہ کھل کسی کلیک کی آواز سنائی دی اور نکاب کوش نے ایک ٹیلی فون نمہ آلہ اٹھایا اور اسے کان سے لگایا پھر کچھ سنتا رہا پھر اس نے بے دردی سے آئلے کو کسی مشین پر پٹھا اور گھٹاتے ہوئے بولا ڈبل نائن ڈبل نائن کام کر رہا گیا تم قطع ہو ناکارا انسان ہو تم اس تنظیم کے قابل نہیں ہو بہت سنکارتی ہوئی آواز میں بولا شیس سر میرا قصور مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے تم ایک احمق انسان کو بھی کنٹرول میں نہیں کر سکے آج اس نے ہماری تنظیم کی ایک عورت سے ایس 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 کا ٹرانسپیٹر چھین لیا ہے اور ای ایکشن لو پرنا میرا کہہ تم پر ٹوٹ پڑے گا بہتر سر میں ابھی اس احمق انسان کی زندگی ختم کر دوں گا اس کے علاوہ سر سلطان کو حکم دے دو کہ وہ فائل ہمارے حوالے کر دے ورنہ اس کو ختم کر دیا جائے گا اس کے لئے تم فقط مقرر کر دو اگر اس وقت میں وہ فائل حوالے کر دے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی زندگی ختم بوس کو نسرار آواز میں گرج کر بولا لیکن سر سلطان کو موت کا بیغام پروفیسر وائٹ نے بھی دیا ہے دبل این کچھ سوچ کر تیزی سے بولا پروفیسر وائٹ ہماری طاقت سے نہیں ڈکرا سکتا تم سر سلطان کو کہہ دو کہ پروفیسر وائٹ سے پہلے اس وقت میجر کواغلن تمہیں تھنڈا کر دے گا لیکن سر دبل این نے جواب دیا امران کی موت کی مجھے خبر دو اس کے ساتھ تھی سکرین سے میجر کواغلن کی نکاب میں ڈوبی ہوئی تصویر قائب ہو گئی اور سکرین تاریخ ہو گئی سکرین سے میجر کواغلن کی تصویر قائب ہوتے دبل این نے اتمنان سے سانس دی اور رومال نکال کر پشانی سے پسینہ صاف کیا اور ایک نظر سکس ایف پر ڈالی اور لیور جو میج کے بالکل درمیان میں لگا ہوا تھا اپنی جانب پھینچ لیا سکس ایف کی لاش کے نیچے زمین پھٹی اور سکس ایف کی لاش اس میں جا گئی اور زمین دوبارہ جوڑ گئے اس طرف سے فارق ہونے کے بعد ڈبل این نے ایک اور بٹن دبایا میج کے قریب زمین پھٹی اور وہاں پر سیڈیاں دکھائی دی ڈبل این ان سیڈیوں کی طرف بڑھا پھر انہیں عبور کر کے ایسے ہال میں پہنچا جس میں کافی سکرینیں لگی ہوئی تھی وہ سیدھا اس سکرین کی طرف بڑھا جس میں دائیں جانے موٹے حروف میں ایس 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 لکھا ہوا تھا ڈبل این نے سکرین آن کیا اور اس میں منظر دیکھنے لگا کہ رجانک وہ چونک پڑا اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا امران کار کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ رہا تھا ڈبل این نے تیزی سے چند بٹن دبائے اور مختلف بلپ پارک کرنے لگے جب تمام بلپ پارک کرنے لگے ڈبل این نے ایک مائک اٹھایا اور دروازہ کھول کر شیشے کا ایک سلینڈر نکالا شیشے کا یہ سلینڈر سرخ رنکہ کسی گیس سے بھرا ہوا تھا ڈبل این نے مشین میں لگے ایک ہینڈل کو زور سے باہر کھنچا ایک چوکور شیشے کا کیس باہر نکالا ڈبل این نے شیشے کا سلینڈر اس کیس میں پھنس آیا اور وہ کیس دوبارہ مشین میں فٹ کر دیا کھڑاک کھڑاک کی متعدد آوازیں برامد ہوئیں اور سکرین سے اوپر ایک چوکور خانہ روشن ہو گیا تھا اب کیس اس جگہ دکھائی دے رہا تھا یہ خانہ شیشے کا تھا اس لئے سلینڈر اور اس میں موجود کیس واضح دکھائی دے رہی تھی اس کام سے فارغ ہو کر ڈبل این نے ایک بٹن پر انگلی رکھ دی اور پھر سپیکر کے ذریعے امران کو دھمکیاں دینے لگا اور پھر ڈبل این نے وہ بٹن دبا دیا سکرین پر کار کے اندر ایک چھپاکہ ہوتا نظر آیا اور کار دھوئے کے مرگولے میں گم ہوتی چلی گئی دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ سالٹر اگر ایسا ہے تو تمہیں یقین ہونا چاہیے میں اپنی تنظیم کو موت کے اس خوفناک علمک حالکے میں داخل نہیں ہونے دوں گا میں پروفیسر وائٹ فیلیب موت کا تفان بن جاؤں گا سیمس میز پر مکہ مار کر جوز سے بولا مجھے ایسا کہنے کی کیا ضرورت تھی سیمس میں نے تو آپ کو آئندہ پیش آنے والے خطرے سے آگاہ کیا ہے سالٹر لا پروانہ انداز میں بولا سیمس پروفیسر وائٹ کا نائب تھا اور سالٹر سیمس کا نائب تھا اس وقت سالٹر سیمس کو یہ بتا رہا تھا کہ پروفیسر وائٹ دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے وہ دنیا پر پوری تنظیم کی حکومت نہیں صرف اپنی حکومت چاہتا ہے اس کے لئے وہ جہاں دنیا پر حکومت کرنے کے لئے تنظیم سے مدد دے رہا ہے وہ اس تنظیم کی تباہی کا سامان بھی بنا رہا ہے تاکہ وہ ایک دیس سے دو شکار کرے اب وہ سیمس کو اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ ہمیں اس کمرے کو اندر سے دیکھنا چاہیے جس میں داخلے کا حکم پروفیسر نے اپنے نائب کو بھی نہیں دیا تھا اور یہ وہ لیتھ روم تھا جس سے ہر ممبر خوف زیادہ تھا اس سے پہلے یہ واضح کر دیا جائے کہ اس تنظیم میں صرف پروفیسر کو ہی پورے اختیار نہیں تھے بلکہ چند اور بھی سرکردہ شکریتیں تھیں اور ممبرز کی تربیت اس طرح کی جاتی تھی کہ ہر ممبر پانچ سال کے بعد ترقی کرے گا یا کسی ممبرز کی موت کے بعد خود بخود ترقییں ہو جائیں گی پروفیسر کے چکروں کی بنا پر وہ سرکردہ شکریت یا کے بعد دیگرے ہلاک ہو گئیں اور ان کو مارنے والوں نے والے جنبی کر لیا اور ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار کیا گیا اس کے بعد پروفیسر اس تنظیم کا اکیلا سرکردہ ممبر رہ گیا اس لیے وہ تمام انتظامات جو دوسرے ممبرز کے پاس تھے خود بخود اس کے پاس پہنچ گئے کوئی دوسرا ممبر اس لیے ناچنا کیا کہ اس تنظیم کے ذابطوں کے مطابق تمام سرکردہ لیٹروں کی موت کے بعد ہی نائے ممبرز چھونے جا سکتے تھے اب اس قسم کی اجارہ داری کے بعد اس نے اپنی منوانی کرنی شروع کر دی ظلم تشدد اور بربریت کا وہ مظاہرہ کیا کہ جن ممبرز سے دنیا کامتی تھے وہ اس سے کامتے لگے اب نتیجہ سامنے تھا کہ تمام ہر حالات جاننے کے بعد بھی وہ خاموش تھے کہ ان کی زبان کی جرت اس کو تعلو سے جدا کر سکتی تھی اس لئے ہر ممبر صرف نفرت ہی رکھ سکتا تھا اس لئے جہاں اس کا دب دبا ان پر قائم تھا وہیں اس کے لئے حکارت بھی ان کے ذہنوں پر قائم تھی اب سارٹر سیم سے یہ باتیں اس لئے کر رہا تھا ورنہ اس کی ایاری ذہانت اور طاقت کا دب دبا تقریباً ہر ملک میں تھا اور مجرموں کی دنیا میں بیتاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا شاید اس کا جوش پروفیسر کے اس غلط اقدام کو روکے وہ اس کے خلاف تو نہیں تھے کہ وہ دنیا پر ہی حکومت نہ کریں یہ بات تو ان کے لئے شادی مرگ تھی اور دنیا کی تمام خوشوں سے بڑھ کر تھی تو تنظیم کے مستقبل سے فکر مند تھے اس لئے پروگرام تیک کر رہے تھے بس تو ٹھیک ہے میں اس کے دب دبے اور خوف کی اس دیوار کو توڑ دوں گا جس کے پیچھے ہماری موت کا پروانہ لکھا جا رہا ہے سیمز جو اس سے برپور آواز میں بولا پھر میرا خیال ہے کہ کل اس کام کو پورا ہونا چاہیے سالڈر فیزی سے بولا کل کل اچھا ٹھیک ہے کل اس نے پاک لینڈ کے سرسلطان کی موت کا منظر میمبرز کو دکھانا ہے ہم اس وقت اندر داخل ہو جائیں گے لیکن سیمز اگر ہم دونوں چلے گئے تو آپریٹ مشینوں کا چارج کنٹرول کس کے پاس ہوگا سالڈر جلدی سے بولا اس کا انداز بتاتا تھا وہ موت کی بٹی میں سلام نہیں لگانا چاہتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پروفیسر وائٹ کے اکلوتے بیٹے نے اس کے اصول اور حکم کی ہلاورزی کر کے ڈیتھ روم میں داخل ہونے کی جرت کی تھی اور پروفیسر وائٹ نے اپنے اسی بیٹے کو ہی موت کے سپورت کر دیا تھا تو ٹھیک ہے تم چارج روم میں رہنا میں خود اکیلہ یہ اندر داخل ہو جاؤں گا اب سیمز کی آواز میں تنظیم کی وفاداری سے زیادہ اس کمرے کا حال جاننے کے لیے تجسس موجود تھا پھر ان کے اسی پروگرام میں وہ دن گزر گیا آخر کار وہ گھڑیا پہنچی جب پروفیسر میٹنگ ہال کی جانے بڑھا اور سیمز سالٹر کو ہدایت دے کر ڈیتھ روم کی جانے بڑھا اس کے جانے کے بعد سالٹر سیدھا چارج روم میں داخل ہوا اور وہاں پر سکرین سے پروفیسر کے عمل کو دیکھنے لگا پھر جب پروفیسر سرزلطان کی موت کا منظر دکھا کر اور ان سے تقریر کر کے واپس ہوا تو سالٹر نے ایک بیٹن دبا دیا اور دو ننگی تاروں کو آپس میں ملا دیا اس نے سکرین پر پروفیسر کو چونکتے دیکھا اور پھر تیزی سے رہداری کے اس اسے کی جانے بڑھتے دیکھا جہاں پر وہ لائٹ فین کر یہ معلوم کرتا تھا کہ آیا اس کمرے میں کوئی داخل تو نہیں ہوا یا کوئی خطرہ تو نہیں وہ لکیر کھولی رائٹ سے کیا کرتا تھا جو سبز ہوتی تھی اگر وہ سبز لائٹی مقصود دیوار کی ریڈی آئی انٹ پر سب سکھائی دیتی تو کوئی خطرہ نہ ہوتا پرناہ کسی خطرے کا پیش خیمہ ہوتی اس عمل سے فارغ ہو کر سالٹر نے ایک بیانک اور خوفناک گہتہ لگایا اور زور سے بڑھ بڑھ آیا ایک اور دیوار بھی ہٹ گئی اب صرف پروفیسر وائٹ ہی رہ گیا ہے اس کے بعد دنیا کی طاقت اور قوت میرے کبزے میں ہوگی اور دوسری جانب جب سیمسوس ٹیتھروم کے دروازے کے پاس ہنچا تو اس نے وہاں ریڈی آئی لہروں کا جال پھیلا ہوا دیکھا لیکن اس نے جیب سے متعدد چیزوں کو نکالا اور ان سے بھی متعدد لہریں نکلیں لہروں کے ٹکرانے سے چھپاکے ہوئے اور پھر ریڈی آئی جال ٹوٹ گیا سیمس اندر بڑھ گیا اندر ایک آفس میں ایک اور دروازہ اندر کی سمت رانوائی کر رہا تھا سیمس اندر داخل ہو گیا اندر ایک بہت بڑا ہال تھا اس میں چاروں طرف مشینیں تھیلی ہوئی تھی اور ہر مشین دوسری سے ماہیت میں تبدیل تھی ہال کے چاروں جانب سکینیں لگی ہوئی تھی اور سکینوں کے ساتھ فلیش لائٹیں لگی ہوئی تھی سیمس حیرانی کے ساتھ انہیں دیکھتا ہوا ادھر ادھر گھومنے لگا وہ تحیور سے ہر ایک چیز کو دیکھ رہا تھا اچانک اس کی نگاہ چھت کی جانب پر چھت پر کوئی سو کے قریب فلیش لائٹ لگی ہوئی تھی سیمس تحیور میں ڈوبا ہوا تھا کہ آخر اس قدر سرچ لائٹوں کا کیا فائدہ ہے اور ان کو کیوں چھپایا جا رہا ہے سیمس آگے بڑھا ہال سے ایک اور دروازہ نکل رہا تھا اس کے باہر ایک رہداری تھی جس میں بہت سے کیبن بنے ہوئے تھے ہر کیبن میں مختلف مشینیں لگی ہوئے تھیں وہ ان کیبنوں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا آگے اسے ویسا یہ ایک ہال ملا لیکن اس میں سرچ لائٹوں کا انتظام نہیں تھا باقی تقریبا وہی تمام مشینیں تھیں اور ہر مشین کے ساتھ سپین لگا ہوا تھا اور ایک ٹیپ بھی لگا ہوا تھا اور سیمس حیرانگی سے اسے دیکھتا رہا اچانک اس کی نگاہ اوپر پڑی جہاں شائن الفاظ میں میس کی لکھا ہوا تھا سیمس حیرت میں پڑ گیا کیونکہ میس کی ان کی تنظیم کا ہی ایک ممبر تھا پھر سیمس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو ہر سپین کے پاس ہر ممبر کا نام لکھا تھا ایک سپین کے قریب اس کا نام بھی چمک رہا تھا سیمس تجسس سے بھرکور ہو کر اس مشین کی طرف پڑ گیا سپین وغیرہ کو تو ہینڈل کرنا جانتا تھا سپین آن کیا تو اس کے ذہن کو مزید حیرت کے چھٹکے لگے سپین پر اس کا کمرہ دکھائی دے رہا تھا تو یہ پروفیسر ہماری حرکت و سکنات پر بھی کڑی نگرانی کرتا ہے پھر اس کی نگاہ ٹیپ پر پڑی تو اس کو چالو کیا تو اس کی گفتگو بھی سنائی دینے لگی سیمس کے چہرے پر خوف اور گستے سے عجیب دیوانگی تاری ہو گئی اور ٹیزی سے ٹیپ سننے لگا یہ ٹیپ کل ہی تھی کیا پروفیسر کو میرے متعلق علم ہو گیا ہے کہ وہ میرے ارادوں سے واقف ہو گیا سیمس کے ذہن میں شدت خوف سے ہائیسکولی آنے لگے لیکن اس کی قسمت کی یاوری کہ اس کے اس پروگرام سے ایک گھنٹہ پہلے ٹیپ بند ہو گئی سیمس تو دیوانہ ہوا تھا مکہ مار کر اس کا پلاسٹک کور ٹوڑ دیا پھر اس کی اتمران کی سانس نکل آئی ریل ختم ہو چکی تھی اور سیمس کو یہ یقین تھا کہ اگر کوئی ریل اور اس کی گفتگو محفوظ ہے تو اس لیل کی بجائے وہ ہونی چاہیے پلک چپکتے ہی سیمس کے ذہن میں وہ خوف دور ہو گیا اور اس کی جگہ بحشت اور درندگی نے لے لی اس نے ارادہ کر لیا کہ اب پروفیسر سے ٹکرا جائے گا اس ارادے سے واپس ہو لیا اب اس کا ارادہ تمام ممبر سے ایک لائے عمل مرتب کرنا تھا اس نے پروگرام پر عمل کر کے وہ ایک اتحاد قوت اور طاقت بن کر پروفیسر کی اس قوت کو ٹوڑ سکتے تھے آل سے گزر کر جو ہی وہ پہلے ہال میں پہنچا چونک پڑا اچانکی چھت میں لگی اس سرچ لائٹیں جل اٹھیں اور ان کی روشنی برائے راست ان پر پڑی اسی وقت سے ایک سپرین روشن ہو گیا جس پر پروفیسر وائٹ کڑا کونی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جن میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی سیمسوس ہمر کے لیے تیار نہیں تھا وہ خلا گیا اور جنون انسان کی طرح ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا وہ جس طرح بھی رکھ کرتا لائٹیں اس کے جسم پر ہی پڑتی تھی وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا کیوں کہ حال کے خارجی اور داخلی دروازے پر اس کے آتے ہی بے آواز نامالوم طریقے سے لوہی کی چادریں آ گئی تھی ابھی وہ اسی شچو پنج میں پنسا ہوا تھا کہ اچانک شت کی جانب سے ایک دھماکے کے ساتھ ایک شاور نمہ پمپ نکلا اور اس میں سے گیس لکھ لی اور سیمس کی جانب بڑی سیمس نے جلدی سے ناک پکڑی اور بائے جانب سلانگ لگائی اسی وقت باہنی دروازے سے ایک نوقدار سلاخ باہر نکلی اور سیمس کی جانب بڑی سیمس نے شعوری اور لا شعوری طور پر اس سے بچنے کی کوشش کی لیکن وہ سلاخ اس کے بائیں بازو پر لگی اور پھر اس کی چیخ سے آل گون جھٹا اس سلاخ میں نظر آنے والی آریاں لگی ہوئی تھی اور دوسرے لمحے سیمس کا بازو کٹ کر بیچے جا گیرا انہیں ایک سلاب کی ماند اس کے بازو سے نکلا اور زمین رنگین ہونے لگی لیکن سمس کے لیے یہ لمحہ اپنے بازو کے کٹ جانے پر ماتم کرنے کا نہیں تھا بلکہ درد و تکلیف کی شدت کو امر سمجھ کر پی جانے کا تھا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا تھا اس نے دائیں ہاتھ سے اپنی انگوٹھی اتار کر دور سے زمین پر دے ماری ایک سفید شفاف رنگ کا دھوان نکلا اور فضا کر کراہت اس نے گوجھ اٹھی پھر دیکھتے دیکھتے پروفیسر وائٹ کی پیجی ہوئی گیس قائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ اس ہال کو اس کی انگوٹھی والی گیس نے گئے رکھا تھا اب وہ اس وقت تک محفوظ تھا جب تک اس کی ریڈیا ایشوائیں مادوم نہیں ہو جاتی دوسری طرف پروفیسر وائٹ نے گسے سے پھنکاتے ہوئے آخر اسی پاؤں کی ضرب سے کالا بٹن دبا دیا جس سے سمس کی مکمل موت تھی بٹن دبا کر اس نے سکرین کی طرف نگا دوڑائی تو اس کے ہونٹوں پر حکارت وندانہ مذکراہت نظر آئی اور آنکھوں میں وہ درندگی اوٹ پر آئی جب بھیڑیا بکری کو قبضے میں کر لیتا ہے پرش پر گرا ہوا سمس اپنے بازو کا ماتم کر رہا تھا اچانک زمین سے لوہے کا تین کز کتر کا ایک پائپ پہر نکلا دوسرے لہ میں سمس اس میں قید ہو چکا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا اوپر کا ڈھکنا بند ہو گیا اور پھر وہ پائپ واپس زمین میں دھنس کیا اور سمس بیچارے کو اتنا موقع بھی نہ مل تکا کہ یہی گوھر کر لیتا کہ اس کی گیس نے صرف فضاء کوئی گھر رکھا تھا یا زمین پر بھی اس کا اثر تھا پھر پروفیسر مکنے بٹن دباتا چلا گیا اور لیور گھوماتا چلا گیا آخر کار سپین پر میٹنگ ہال دکھائی دیا جو اس وقت خالی تھا اس کی انچی کرسی کے قریب زمین پٹی اور وہی پائپ باہر نکل آیا اب اس پائپ کا رنگ بلکل سرخ تھا اور اس میں سے دھوان نکل رہا تھا واضح بات ہے کہ وہ ہزاروں گولڈ پاور کی برکی بھٹی سے گرم ہو کر ابھی نکلا تھا اس کام سے فارغ ہو کر پروفیسر وائٹ نے سپین کے قریب لگا ہوا بٹن دبایا ایک مائک باہر نکلا پروفیسر نے مائک کے اوپر لگے ہوئے ننے ننے تمام بٹن جا کے بعد دیکھنے دبا دیئے وہ ایک گراتی ہوئی آواز میں بولا تمام ممبرز دو منٹ کے اندر میٹنگ ہال میں پہنچائیں ایکشن 54 عمل میں آ چکا ہے اس کے بعد پروفیسر مائک سے دور ہٹ گیا اس کمرے میں ہی بچھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اس کا ذہن سیمس کی جانب چلا گیا اور اس کے ذہن میں سوچوں کا سمندر موجزن ہو گیا اسے اس کی حرکت پر اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ سیمس کو اپنی طرح اصولوں پر قائم رہنے والا انسان سمجھتا تھا لیکن آج اس کی اس حرکت اسے چونکا کر رکھ دیا تھا اب اس نے سوچ دیا تھا کہ وہ انتظامات میں تبدیلی کرے گا یہ سوچ شاید اس بات کا متقاضی تھا کہ دب دبے سے روپ قائم کیا جا سکتا ہے لیکن حکومت نہیں اچانک اس کے ذہن میں ارتعاش پیدا ہو گیا اس کمرے میں ہلکی سی گھنٹی بچ رہی تھی اس کا مقصد تھا کہ وہ ہال میں پہنچ گئے ہیں پروفیسر اٹھا اور ہال کے جانب روانہ ہو گیا اس نے ہال میں ایک قائرانہ نگاہ دوڑائی پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے مقصد سیٹ پر بیٹھا تھا ان کے چہرے پر متلط کے علاوہ خوف کی پرچھائیاں بھی لرز رہی تھی یہ بات وہ واضح سمجھتا تھا کہ ایکشن 54 کے تحت ان کی ترقیوں ہوگی کیونکہ تنتیم کی اصول کے مطابق ایک آدمی کی ڈیتھ ہو چکی تھی ڈیتھ موت پروفیسر کے خونی انتقام کی بھینٹ ممبرز تم شاید حیران ہوگے کہ یہ موت کا کٹیرہ یہاں کیوں دکھائے دے رہا ہے تمہیں سن کر یہ بھی حیرانی ہوگی کہ اس نے مجھے ٹکرانے کی کوشش کی تھی یہ ڈیتھ روم میں داخل ہوا تھا اور اب اس کا انجام کیا ہے تم خود ہی دیکھ لوگے پروفیسر نے یہ کہا اور میز کے قریب لگا ہوا ہینڈل دپا دیا اچانک وہ آگ میں ڈوبا ہوا پائپ دو حصوں میں تختیم ہو گیا اور اس میں قریب آمیز ٹیپ میں دوبی ہوئی ہڈیاں اور ایک خوپڑی نیچے آگی رہی خوپڑی پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور وہ بھی ہرکی سرخ میں تبدیل ہو چکی تھی ہرٹیوں کی بھی ایسی پوزیشن تھی جیسے ابھی پگل جائیں گی تم ان ہرٹیوں کو دیکھ رہی ہو اور منتظر ہوگے کہ میں اب اس پددسیب کا نام بھی بتا دوں جس نے مجھ سے ٹکرانے کی جھوٹت کی تو یہ سنو یہ باقی ماندہ لاش میرے نائب اور یونائٹ انزیم کے سربراہ ممبر سیمس کی ہے پھر ہال میں ہلکی ہلکی چیخیں پھیل گئیں اور خوف و عراس سے ان کے چہرے تاریخ ہو گئے پروفیسر نے ان کی حالت دیکھے اور دوبارہ بولا مجھے یقین ہے کہ اب کوئی سامپ کے بل میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالے گا اور کوئی بچوں کے جسم سے اس کا ظہر نکالنے کی جرت نہیں کرے گا سیمس کی موت کے بعد اب میرا نائب سالٹر ہے سالٹر تم میرے پاس ریکریٹیشن روم میں پہنچو اور باقی میٹنگ روم میں پہنچے وہی سے ان کی ترقی کا حرف نامہ سالٹر چند گھنٹوں کے بعد آ کر کرے گا بیسر نے یہ کہا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اس کے اٹھتے ممبرز بھی اٹھ کھڑے ہوئے لیکن چند ممبرز اب بھی کرسیوں پر بیٹھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سیمس کی ان ہڈیوں کی طرف دیکھ رہے تھے جن کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی تھی ریکریٹیشن روم میں پہنچ کر پروفیسر وائٹ نے سالٹر کو اندر آنے کی اجازت دی اور اس سے ہلف لیا ہلف لینے کے بعد وہی سے پروفیسر نے دنیا کے لوگوں کے لئے موت کا پیغام لیا اور اس پیغام سے فارغ ہو کر پروفیسر نے سالٹر کو دیکھا جو اس طرح مو بنا رہا تھا جیسے سوال بھی کرنا چاہتا ہو اور حمد بھی نہ پڑتی ہو ابو سالٹر تم کیا کہنا چاہتے ہو پروفیسر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا سالٹر پہلے تو چچکا پھر بولا کہ اگر کوئی ملک اپنی شخصیت کو بچا لے گا آپ اس ملک کے ساتھ مل جائیں گے اگر انہوں نے بچا لیا تو کیسی امکانہ باتیں کرے اس آلٹر مجھے تجھ سے ایسی بھی وقوفانہ باتوں کی امید نہیں تھی جب موت کسی کے لئے وقت مقرر کر دے تو کیا وہ آدمی اپنی زندگی بچا سکے گا پروفیسر نے سخت لیجے میں جھاڑا اور پھر سوال کیا نہیں سر ایسا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی اس کی موت لازمی ہے تو پھر یہ بھی ایسا ہی ہے تم جانتے ہو یہ کیاس نہیں مستقبل کی مشین سے پیششگوئی کی نہیں بلکہ حقیقت ہے سورج کی مانت آیا حقیقت پروفیسر وائٹ جذبات سیاری آواز میں بولا سر میں نے تو بھر قدشہ بیان کیا تھا اس قدشہ کا گلہ کھونٹ ہو جو میرے کہر کو آواز دے اور تمہاری اکل پر ماتم ہو پروفیسر کی آواز میں اب درشتگی تھی بہتر سر اب ایسا غلط فیصلہ میرے ذہن کبھی نہیں سوچ سکے گا یہ تمہارے لیے اور تمہاری زندگی کے لیے بہتر ہے تمہیں تو فخر کرنا چاہیے کہ تم دنیا میں کوئی جرم نہیں کر رہے بلکہ جن کی موت لازمی ہے صرف ان کا انکشاف کر رہے ہو سر اگر ہم اس جرم کو تصور بھی کر لیں تو یہ دنیا کا واحد اور منفرد جرم ہوگا جس کے لیے ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی سالٹر نے اپنا خیال پیش کیا اور ہم اس وقت آرام کریں گے جب ان کی موت آنی ہے واقعی کتنی عجیب بات ہے یہ ایسے جرم کا خیال بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے مجرم ختم ہونے والے انسان کی طرف آنکھ ہٹا کر بھی نہ دیکھے اور نہ اس کی موت کا بندوبست کرے اور وقت مقررہ پر وہ انسان دم دھوڑ دے اس واقعی ہیلپ ناک اور عجیب و قریب ہے اس کے بعد سالٹر پروفیسر وائٹ کے حکم پر وہاں سے نکلتا چلا گیا لیکن جاتے جاتے اس نے جس نگاہ سے پروفیسر کو اور کمرے کو دیکھا تھا اگر پروفیسر دیکھ لیتا تو وہ اس کی ہیڈنیاں تک جبا ڈالتا ان آنکھوں میں جو درندگی اور پونچ چھلکا تھا ان میں پروفیسر کی تڑپتی ہوئی لاش وہاں سے طور پر دیکھی جا سکتی تھی ایک لمحہ عمران نے دھندلائی نگاہوں سے سامنے آنے والے ٹرک کو دیکھا اور پھر چھٹی ہس کی ہوشیار کرنے سے پہلے ہی عمران کار کا دروازہ کھل کر کار سے باہر چھلانگ لگا گیا اس کے دو اگیدیاں خانے سے پہلے ہی ایک خوفناک اور سمات شکن دھماکا ہوا اور کار کے پرہنچے اٹھ گئے عمران وہ گرتے چھوٹے تو آئی تھی لیکن نیچے گر کر دور تک کلابازیاں خانے سے وہ چھوٹوں سے محفوظ رہا تھا عمران وہاں سے اٹھا تباہ شدہ کار کے دھانچے کے پاس پہنچا ٹرک بھی ایک جانب دھانچہ بنا ہوا خڑا تھا اس کا ڈرائیور ختم ہو چکا تھا اور ٹرک کی بھی بری حالت تھی عمران تیزی سے کار کے دھانچے کی طرف بڑھا اور پھر ڈگی کھولتا چلا گیا ڈگی میں جہاں سپیر ٹائر پڑا ہوا تھا اس کے نیچے ایک بیل لباتے ہی پیشلی سیٹ کی جانب سے لگی کی چادر میں سراخ نظر آیا اور اس میں گرینٹ بم یعنی گرنیٹ بم اور دوسرا اسلحہ دکھائی دیا عمران نے فالی طور پر اسلحہ نکالا اسے تہلے میں ڈالا وہاں سے پھر نکلتا چلا گیا یہ اسلحہ یہاں اس لیے محفوظ رہ گیا تھا کہ عمران نے یہ خانہ فائر پروف بنایا ہوا تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو اس وقت یہاں پر کار کا دھانچہ نہیں سڑک پر گڑا دکھائی دیتا عمران نے دوسری زڑک پر آ کر ٹیکسی رکھی اور اس میں بیٹھ کر فلیٹ کی جانب روانہ ہو گیا راستے میں اسے ون وے کے راستے سے دھانچے نظر آئے اور اب وہاں پر بہت سے آدمی دکھائی دے رہے تھے عمران کے ہونٹوں پر مسکراہت دور گئی اگر وہ یہاں ٹھہرا ریضہ تو لوگوں کے سوال و جواب اس کو اللو بنا چکے ہوتے اس لیے عمران نے اس تفتیش سے بچنے کے لیے تیزی کی تھی اور یہ عمران کی قسمت اچھی تھی کہ ڈنگی سے اسلحہ نکالتے وقت کوئی کار اور نہیں پہنچی ورنہ وہ وہاں اب انہیں تقدیر و تعارف سے نواز رہا ہوتا ٹیکسی عمران نے فلیٹ سے دور رکوائی اور خودی پیڈل فلیٹ کی جانب جل دیا اب اس کے ذہن میں ایک بین جنب لے چکا تھا عمران نے سر جھٹکا اور فلیٹ میں داخل ہو گیا آگے مراقات سلمان سے ہوگے جو شاید کسی سے ٹیلی فون کر رہا تھا اس نے عمران کو دیکھ کر ٹیلی فون رکھنے کی کوشش کی عمران نے چھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا پھر سولہ من تلے اسی میں بہتری سمجھی کہ عمران فون سننے کے بعد اس کی شامت لائے اسے یہاں سے نوبل کے دس گیارہ ہو جانا چاہیے عمران نے ریسیور کان سے لگایا لیکن دوسری جانب سے آنے والی آواز پر عمران کی ہونٹوں پر ایک مسکراہت روڑ گئی دوسری جانب سے کوئی لڑکی بڑے پیار سے سلمان کو کہہ رہی تھی آپ کتنے حسین ہیں دل چاہتا کہ آپ کو اپنے من میں سمالو لیکن آپ کا من اتنا بڑا تو نہیں ہے عمران سلمان کی آواز نکال کر بولا آواز میں بہت ہلہٹ بہت تھی دوسری جانب سے ہنسی کی آواز آئی اور عمران کے کانوں میں توپتے بولنے لگے بلکہ بل بلے چہفنے لگی ایسی میں اتنی مٹھاز تھی کہ اگر وہ کسی مٹھائی والی دکان پر ہوتی تو عمران تمام خرید لیتا آپ کیسے دلچسپاتے کرتے ہیں لڑکی نے دوبارہ آواز بکا لی آپ کی عمر کیا ہوگی عمران اچانک بیوار کو آنکھ مار کر بولا میں خود تو عمر کیا جانوں تیڈی اور امی مجھے سولہ سال کا کہتے ہیں لڑکی نے شرماتے ہوئے جواب دیا اور عمران کھوپڑی پر ہاتھ پھیرنے لگا یہ تو عاشق صادق معلوم ہو رہی تھی سترہ سال کی کیوں نہیں عمران نے اچانک سوال کر دیا جی آپ کا کیا مقصد ہے وہ تقریباً وہ کھولا کر بولی میرا مطلب ہے کہ آپ مجھے دل و جان سے چاہتی ہیں نا اس میں کیا شک ہے وہ مکمور آواز میں بولی بس تو پیٹ ٹھیک ہے میں اس پوڑے کو طلاق دے دیتا ہوں عمران نے پرجوش آواز میں کہا طلاق بڑیا میں سمجھی نہیں وہ لڑکی اب حیرت کے جھٹکے برداشت کر رہی تھی چھوڑو ان باتوں کو اب ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے میں نے اپنے لڑکے کی شادی کر دیا اب ہمارے ہانیمون منانے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی کیونکہ ڈارلنگ پھر میں کب سیرہ باندھ کر تمہارے گھر پہنچ جاؤں عمران سنجیدہ لیچے میں بولا کیسی باتیں کرے ہو انہیں مجھے دھوکہ دیا فیر کیا ہے لڑکی رنڈی ہوئی آواز میں بولنے لگی انہوں کہتے تھے کہ میری شادی نہیں ہوئی ہم اپنی عمر 21 سال بتاتے تھے لڑکی گلے شکوے کرنے لگی یہ تمہارا قصور ہے تم محبت میں اتنا آگے بڑھائیں کمز کم جنرل سٹور والے سے تو پوچھ لیتی اس کے پاس ہر مہینے کا کتنا حساب ادھار رہ جاتا ہے عمران نے حقیقت اس پر واضح کر دی اتاکہ باز دھوکے باز اور چکر باز تم مجھ سے پھر ایک دھوکہ کرنا چاہتے ہو دھوکہ نہیں شادی کرنا چاہتا ہوں عمران اس کی بات کاٹ کر بولا آخر میری بھی امنگے جوان ہے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ خضاب کا حرش تمہارے حساب میں درست نہیں ہوگا فرادی جیل سال دھوکے باز لڑکی ابھی کچھ کہنا چاہتی تھی عمران نے دوبارہ اس کی گفتگو کاٹ دی اور ترنگ زیادہ آواز میں بولا بس بس تینوں بیٹوں کے نام کافی ہیں زیادہ بچے اچھے نہیں لگتے کاندانی منصوبہ بندی والے کیا کہیں گے اگر تم مزرحی ہو تو ایک عدد لڑکی نام ہی بتا دو شیٹ اپ نوسی جانب سے گھراتی ہوئی آواز میں کہا گیا لیکن یہ تو مغربی نام ہے میں مشرقی یا افریقی نام پسند کرتا ہوں جیسے نالیلہ کرنافلی اور بھرنافلی وغیرہ عمران نے جوش کے ساتھ شادی کے ہونے والے بچوں کے نام گنوائے لیکن نوسی جانب سے سلسلہ کٹ چکا تھا عمران نے ریسیور کریڈل بر پٹھا اور بابچی خانے کی طرف بڑھا اس وقت اس کے چہرے پر شرارت اور شوخی دکھائی دے رہی تھی کوئی بھی یہ دیکھ کر ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ یہ نوجوان ابھی زندگی اور موت کی کشمکش سے واپس آیا ہے حال میں سے گزرتے ہی عمران چونک پڑا عمران کو سلیمان ہیڈ فون تار سے علیدہ کرتا نظر آیا اب عمران اتنا بھی ناسمجھ نہیں سکتا تھا کہ سلیمان نے ہیڈ فون کے ذریعے ان کی گفتگو سن لی تھی یہ طریقہ اس نے عمران کے عمل سے سیکھا تھا جو نہ سیکھتا آخر عمران دی گریٹ کا ببرچی خاص سلیمان جو تھا اب میری گفتگو بھی سننے لگیا ہے عمران نے زوردار آواز میں کہا بس صاحب بس میری زندگی کا نچوڑ آپ نے آگ کی نظر کر دیا ہے سلیمان نے معجوس آواز میں کہا تو پھر پانی ڈال جا کر اور آگ کو ٹھنڈا کر یہاں کڑا کیا آزانے دے رہا ہے بس صاحب آج سے آپ اور میرا تعلق ختم مجھے دھمکیاں دیتا ہے لا کاغذ میں ابھی تمہیں طلاق لکھ دیتا ہوں عمران نے بھی ترکی بے ترکی جواب دیا لاولاولا کیسی باتیں کرتے ہیں آپ سلیمان اردگر دیواروں پر نگاہ ڈال کر بولا جیسے اسے خطرہ تھا کہ اس دیوار میں ٹیپ ریکارڈر فٹ نہ ہوں ہی کہہ رہا ہوں ایک میان میں دو تلواری نہیں سما سکتی مجھ سے طلاق لے کر تم ٹیلی فون والی معترمہ سے شادی کر سکتی ہو لاولاولا آپ نے مجھے تو یہ کوئی چند سے مخالف سمجھ رکھا ہے سلیمان برا منا گیا ابھیو لنگور تو بات سمجھا بھی کر میں نے شادی نہیں کموارا ہوں اس لئے تو بھی کموارا ہی رہے گا اور اگر تم شادی کا بٹا گلے میں ڈالنا چاہتی ہو تو مجھ سے اجازت دینا پڑے گی اور اجازت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو میں تمہیں بتا چکا ہوں میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا سلیمان بات بنتی دے کر تیزی سے بولا میں مطلب تم پر واضح کر چکا ہوں بچوں تر اشارت صرف ایک ہے اور اس میں ترمیم اور تقصیر کی کوئی گنجائش نہیں عمران سنجید کی سے بولا آپ فرمائیں تو زہی جناب شاید اللہ میاں نے میرے کموارے ہونے پر لکیر پھیل دی ہو تم اس بات کا اقرار کرو کہ تم میری زوجیت میں ہو اور پھر طلاق لے کر تم شادی کر سکتی ہو اور طلاق کے لیے تم جس عدالت کو منتخب کرو کہ مجھے منظور ہے عمران ایک ایک بات پر زور دے کر بولا اللہ 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 کیسی باتیں کرتے ہیں آپ میں اور آپ کی زوجیت خدا نہ کریں میری جنس پدل جائے سلیمان بڑھ بڑھا کر کھڑا ہو گیا اور چھت کی طرف مو اٹھا کر بولا اللہ میاں شادی کا کھانا خالی ہے تو یہ جلی کٹی باتیں سننے کے لیے کانوں کو تو سلامت نہ رکھ یہ کام اللہ میاں سے پہلے میں ہی کرتوں گا صرف سیسا بگلا کر تمہارا کان ہی بند کرنا پڑے گا سمران نے فورن کہا سلیمان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا شاید اس طرح وہ سلیمان کو قابو کرنا چاہتا تھا نہیں جی نہیں میرا یہ تو مطلب نہیں تھا کہ فوری اعمال ہو جائے سلیمان نے کہا اور دور کھڑا ہوا لیکن دورتے دورتے بھی اس کے کانوں میں سمران کی الفاظ تکرا دیئے یاد رکھ اگر دوبارہ تیرے مجھ سے کبھی بھول کر بھی شادی کا نام آیا نہ تو سو پیاز اور سو چوتیاں اکٹی خانی پڑیں گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس سے تمہاری خوبتی ضرور گنجی ہو جائے گی پر گنجے مردوں کو عورتیں فون نہیں کرتے سلیمان نے یہ تو سنا لیکن کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے کسک کیا پھر بیشتہ ریزی امران اب کوئی اور مشکلہ سوچے اچانک ٹیلی فون کی آواز نے کمرے کے سنناٹے کا شرازہ بکھیر دیا یس علیم ڈان ایچ ایم او پی کیو سے زیٹ اکس پیکنگ میں تمہاری موت میجر پاگلن بول رہاں دوسری جانب سے کرخت آواز سنائے دی جال جالے موت حب آپ کب جیل کی دالے کھانا پسند کریں گے امران نے اس سے خیال پوچھا بکواس بند کرو اور کھرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تھوڑی دیر پہلے تمہیں قسمت پچھا گئی لیکن اب کے بار تمہاری قسمت بھی سکتی نظر آئے گی میجر پاگلن کے لیچے میں درندگی واضح جھلک رہی تھی لیچہ سنبھال کر بات کرو پاگلن نہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری لاش کا وہ حشر ہو جائے کہ انہیں گد بھی خانے پر تیار نہ ہو اچانک امران کا لیچہ بدل گیا اور وہ پرخت آواز میں بولا تم اپنی زندگی کی خیر مناؤ اور اپنے گروہ گھنٹال ایکس تو کو بھی کہہ دینا کہ وہ بھی اپنا بچاؤ کر لے میں کہہر بن کر ٹوٹنے والا ہوں اور اسے یہ کہہ دینا کہ میں دنیا میں ایک ہفتے کے اندر اسے بے نکاب کر دوں گا یہ قواگلن کا فیصلہ ہے قواگلن کھنکار پھو کر بولا تم کیا تمہاری صدیوں کی پشتیں بھی ایکس تو کی اصل جارے کی جھلک نہیں دیکھ سکتی پہلے مجھ سے ٹکراؤ قواگلن جو تمہاری موت کا پیغام اور پروانہ ہے جس سے تم پاتال میں بھی نہیں پچھ سکتے امران نے بھی بھیانک آواز میں گررا کر جواب دیا میں چڑیوں کی جڑت پر کہہکہ لگایا کرتا ہوں مجھر قواگلن کا زوردار کہہکہ ٹیلی فون میں گنجا اور دوسری جانب سے سلسلہ منقطع ہو گیا امران نے بے دردی سے ریسیور کریڈل پر پٹھا اور ایک گرراہٹ بھاری بربراہٹ کمرے میں گنجی اور امران کا چہرہ گسے سے سرکھ ہوتا چلا گیا اس کی آنکھوں میں وہ درندگی یود کرائی جو شکار کو سامنے پا کر درندے کے وجود پر کاری ہو جاتی ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے گزارشیہ کی جانل پر اگر آپ نئیت جانل کو سبسکرائب کرنے شکر دیا سفتہ نے اسے اٹھتا دیکھا تو خود بھی اٹھ کھڑا ہوا پھر وہ لڑکی باہر کمپاؤن میں کھڑی ہوئی سرک پاسٹن کی جانے بڑھا اور پھر اسے خود ہی ڈرائیو کرتی ہوئی سڑک پر نکل آئے سفتہ نے پھر اپنی کار کمپاؤن سے باہر نکالی اور تاکم شروع کر دیا مختلف شہروں سے گزرنے کے بعد کار ایک سرکھ رنگ کی بیلڈنگ کے باہر رکھ گئی وہ لڑکی کار سے باہر نکلی اور بیلڈنگ میں داخل ہو گئی سفتہ نے نوٹ بوک باہر نکال کر بیلڈنگ کا پتا اور محلے وکو درش گیا اور کار دور ایک درخت کے نیچے روک کر انتظار کرنے لگا زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ لڑکی بیلڈنگ سے نمودار ہوئی اب اس کے انداز میں تیزی دکھائی دی رہی تھی اس نے کار ریورس گیر میں ڈالی اور کار سفتہ کی کار کے قریب سے گزار کر دوسری سڑک پر ڈال دی سفتہ نے بھی تیزی سے کار بیک کی اور مناسب فاصلہ رکھ کر دوبارہ پھر تاکب شروع کر دیا ادھر اس لڑکی کو کار چلاتے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک آسٹن میں لگا ہوا ٹرانسپیٹر سون سون کرنے لگا لڑکی نے ٹرانسپیٹر آن کیا اور پھر مودب لیچے میں بولی جیسر کے ایف الیون اٹینڈنگ دی پال اور میجر کواغلن سپیکنگ اور دوسری جانے میں سخت اردری آواز سنائی تھی لڑکی خاموش تھی اور میجر کواغلن نے فورا نہیں بولنا شروع کر دیا اور لہجہ کی تھی کھٹ کرنے کچھ سے کسی قدر کم نہیں تھا جیسر کے ایف الیون کیا تم جانتی ہو کہ تم نے ایک بیانک گلتی کی ہے گلتی وہ چونک کر بولی ہاں گلتی اس ایس ایس کا ٹرانسپیٹر کہاں ہے میجر کواغلن نے سرد لہجے میں سوال کیا سرد وہ میرے پرس میں ہے جیسر کے ایف الیون نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا بکواس بند کرو وہ تمہارے پرس میں نہیں امران کے پاس ہے اور تمہیں اس کی بھرکور سزا دی جائے گی اوور لیکن وہ میرے پرس میں تھا وہ امران اوور یا فلاون بو خلا کر رہ گئی اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایس ایس کا ٹرانسپیٹر اس سے گم ہو گیا ہے جس احمد انسان سے تم کیا فشنا سمجھ کر بے وقوف بن رہی تھی وہ امران تھا وہ بلا وجہ تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوا اور میں یہ پتاش نہیں کر سکتا کہ میرا کوئی کارپور یہاں کی سیکرٹ سرویس کی نظروں میں آئے اس نے تم اوور نہیں سر نہیں سر معافی اوور کیا فلاون ہزیانی آواز میں بولی کیوں کہ وہ جانتی تھی کہ بہت ہر چیز پتاشت کر سکتا ہے لیکن بد ایتیاتی اس کے نظریک نقابل معافی جرم ہے میں تمہارا فیصلہ کر چکا ہوں لیکن اس سے پہلے میں اس نوجوان کو موت کی خارٹ اٹھارنا پسند کروں گا جو تمہارا تاکر کر رہا ہے اور تم اتنی بے وکوفہ کی تمہیں اہم بھی نہیں ہو سکا اوور پیجر کواگلن نے سنسانی خیز لائجے میں حکم دیا اور کیا فلاون کام کر رہ گئی دوسری بہانک گھلتی کہ اس کا ذہن اس سرکار کی طرف گھن گیا جس کو اس نے علاجہ ہوئی طور پر ہر جانب قریبی بھایا تھا کچھ چیز کو محسوس کرتے ہیں اس کی نگاہ آئینے بھر پڑی اور اس نے ایک سرک پاسٹن کو کاکو میں بھایا تم اسے معلومہ پہاڑی کے قریب کھنڈر میں لے کر پہنچو اوور بہتر سر اوور کیا فلاون نے تیزی سے جواب دیا اوور اینڈ آر اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا کیا فلاون نے سامی اور سخت نگاہوں سے سفدر کی آتی ہوئی کار کو دیکھا اور کار کا رخ معلومہ پہاڑی کی طرف کر کے سپیٹ بڑھا دی کار کمان سے نکلے ہوئے دیر کی مانت تیز ہوئی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دونوں کاریں ان کھنڈروں کے پاس پہنچو گئے سفدر نے کار ایک لمحے کے لیے روک کی پھر محول کا جائزہ لے کر کار کو نشیب میں اتارتا جلا گیا کار کو لوگ کرنے کے بعد سفدر باہر آیا تو اس کی کھوپلی بھگتے اڑ گئے باہر سرخ آسنگائب تھی اس چیز کو محسوس کرتے کہ اسے چکر دیا گیا ہے سفدر تیزی سے کار کی طرح بڑھا پھر کار کے قریب پہنچتے ہی اس کے ہونٹ دارے کی مانت سکڑ گئے سامنے نیس ترجن کے قریب آدمی سین گنوں سے لیس اس کار کے قریب کھڑے ان کی گنوں کا روک سفدر کی جانب تھا اچانک ایک آدمی آگے بڑھا روبتار آواز میں بولا ہاتھ اٹھالو میسٹر پرنا تمہارا جسم روشندان میں بدل جائے گا سفدر نے خموشی سے ہاتھ اوپر اٹھا لیے اسی آدمی کے حکم پر ایک آدمی آگے بڑھا تاکہ سفدر کی جیب کی تلاشی لے سکے پھر جو ہی اس نے سفدر کی داہینی جیب میں ہاتھ ڈالا سفدر کے اٹھے ہوئے حرکت میں آئے اس کی گردن میں جم گئے دوسرے لمحے سفدر جھٹکا دے کر ان کو سینے پر ڈھال بنا چکا تھا لیکن اس کو ڈھال بنانے سے پیشتر اچانک اسی حکم دینے والے نے سفدر کے ہاتھوں کو حرکت کرتا دیکھ کر گن کا ٹرگر دھبا دیا گن نے تردراہر کے ساتھ چولے اگلے اور تلاشی لینے والا آدمی ایک بیانک شیخ کے ساتھ ملکی ادم روانہ ہو گیا سفدر نے ایک اور زورتار چھٹکا لیا دوسرے لمحے سفدر کے ہاتھ کے ان کے ساتھ کی لاش نکلی پسٹین گن والوں پر جا پڑی وہ اچانک اس حافت کے لیے تیار نہیں تھے اس کے بخلا کر رہ گئے دوسری جانے بچھالتے ہی سفدر نے ایک لانگ جمپ لگایا اور تبیبا اٹھتا ہوا ایک پبری ہوئی چٹان کی دوسری طرف جا گیا نیچے گرتے ہی سفدر نے جیب سے پسٹل نکالا اور چٹان سے ظاہر ہو کر فائر کر دیا ایک دھماکہ ہوا اور ایک آدمی بھی ٹھیر ہو گیا اب انہیں بھی ہو جا گیا تھا انہوں نے جمپ لگائے اور چھپ گئے اب لگتار فائرنگ شروع ہو گئی سفدر نے چٹان سے سر نکالا اور چاہتا تھا کہ فائر کرے کہ گولیوں کی بچھار چٹان سے ٹکرائی اور چٹان سے سنگریزیں ٹھوٹ کر ادھر ادھر بکھر گئے سفدر نے ایک جمپ لگایا اور دوسری چٹان کے قریب جا گیا پھر گرتے ہی اس کے ریوالور نے کہہ کہہ لگائے اور فضائف چیز نے گونٹ کر رہ گئی جواب میں دوسری طرف سے گولیوں کی بچھارڈ آئی لیکن سفدر ان کی عزت سے باہر تھا پھر کافی دیر تک سفدر ان کا مقابلہ کرتا تھا آخر کار سفدر کے پاس امونیشن ختم ہو گیا اور سفدر کے لئے دوسرا محلہ پیدا ہو چکا تھا لیکن وہ سیکرٹ سرویس کا ایک اونہا ریچنٹ تھا جو مرنے کی حالت میں مسکرانے کا قائل تھا اس نے سر باہر نکالا گولیوں کی بچھارڈ آئی سفدر نے خود کو بچایا اور دوسری چٹان پر شہلانگ لگائی چٹان پر گرتے ہی اگر وہ فائل نیچے نہ دوبک جاتا تو اس وقت مردہ حالت میں پڑا ہوتا کیونکہ اس کے اندازے کی گلتی کی بنا پر ایک آتمی اس کے اکب میں پہنچ چکا تھا اور یہ گولیاں اسی کی گن سے نکلیں تھیں سفدر نے ایک نظر دوبارہ جائزہ لیا ایک اور جمپ لگایا اب اس کا اندازہ صحیح تھا اس چٹان کے پاس یہ ایک آتمی زندگی سے گافل خون میں تر پڑا ہوا تھا گولی اس کی کھپڑی میں لگی تھی اس لیے وہاں پر ایک کھلا سراغ دکھائی دے رہا تھا سفدر نے مرے ہوئے آتمی کی گن اٹھائی اور اس کو مکمل لوڈ کرنے کے بعد مقابلہ شروع کر دیا سفدر کی گن نے متعدد چہکے لگائے اور فضاء ایک اور قدی چیک سے گھنج کر رہ گئی اب صرف دو آتمی رہ گئے تھے اور یہ دونوں ہی سمجدار معلوم ہوتے تھے اس لیے وہ سمبل سمبل کر وار کر رہے تھے سفدر نے اس سمبل کو محسوس کر لیا اور لگتار فائرنگ شروع کر دیا اور ہر بار فائرنگ کے بعد جگہ چھوڑنے لگا ایک چکر کی صورت میں جس کا باعث یہ ہوا کہ سفدر ان کے سر پر پہنچ گیا اس طرح فائرنگ سے سفدر نے ایک اور آدمی کو موت کی ہاتھ اتار دیا اور آخری آدمی کو گن کے دستوں کی ضربات میں بے ہوش کر دیا اس کام سے پھارک ہو کر سفدر نے ایک دفعہ اس بے ہوش آدمی کو کندے پر لادا اور کار کی طرف بڑھا لیکن جے دیکھ کر اس کے ہونٹ تائرے کی مانت پڑ گئے کار کے چاروں پر یہ مرشت ہو چکے تھے ان کو گوئیوں سے بیکار کر دیا گیا تھا سفدر نے ایک لمحہ کچھ سوچا پھر کار کو لوگ کرنے کے بعد باہر نکلا اب سفدر کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ وہ جلد از جلد آنش منزل پہنچے اور بے ہوش آدمی کو ایک سو کے حوالے کرے اس چیز کو محسوس کر کے وہ کھنڈرات سے باہر نکل آیا سڑک ایک فرلان کے فاصلے پہتی اس لیے سفدر کو تکلیف تو ہوئی لیکن اس وقت خود طاقت اور مردانگی مہیا وقت کر دیتا ہے اب سفدر کا بھی جہی حال تھا سڑک پر پہنچ کر اسے بچری کا ایک کالی ٹرک آتا ہوا نظر آیا سفدر نے اسے اشارے سے رکا ٹرک کے رکنے پر سفدر نے کندے پر لادے ہوئے آدمی کو بھائی بنا کر اس کے زخمی ہونے کی فرضی داستان سنائی اور شہر تک لفٹ مانگی ٹرائیور نے اسے ٹرک کے پچھلے حصے میں بیٹھنے کی اجازت دی ویسے ٹرک ٹرائیور نے اسے شک کا میز نگاہوں سے ضرور دیکھا لیکن سفدر کی معصوم اداکاری نے اس شک و شبے کی جھجیاں وحیر دیں ٹرک کے پچھلے حصے میں تھوڑی سی بجری پڑی ہوئی تھی سفدر خود بھی اس بجری پر بیٹھ کیا اور اس بیہوش آدمی کو بھی لٹا دیا ٹرک چل پڑا پھر تقریباً اس نے ایک فرلانگ کا فاسطہ تین نہیں کیا تھا پچانک گڑ گڑا ہٹ کی آوازیں گنجی اور پھر سفدر کے چونکنے سے پہلے پلک چھپکتے ہی ٹرک کے چاروں طرف لوہے کی چادریں آگی رہیں اور ٹرک پوری طرح ہر جانب سے بند ہو گیا قبر کی مانت جس میں کوئی رکھنا نہیں ہوتا چادریں گرتے ایک پفنا کیا کہیں نے چنم لیا جس میں تنظر اور حکارت میں درجہ اتم موجود تھی سفدر نے ادھر ادھر کا اجازہ لیا لیکن وہ چوہی دان میں چوہے کی مانت پنچ چکا تھا آج امریکہ میں قرآن برپا ہوا تھا لوگوں نے ایک دن پہلے دارالخلافہ خالی کرنا شروع کر دیا تھا اس کی بری وجہ یہ تھی کہ دنیا پہلے سارا ٹیگ بنظیم کے انہی توفان کی تپیٹ میں آ چکی تھی اس لیے اب وہ اس طاقت سے بھی خوف محسوس کر رہے تھے حکومت نے ہزارہ اعلان کیے یقین دلائیہ اور ادیاتی تدابیریں کی لیکن ناکام ہی رہی ایک رات پہلے تین حصہ لوگ دارالخلافہ چھوڑ کر مضافات اور دوستے شہروں کی جارے چلے گئے تھے اب شہر میں یا تو فوج کشت کر رہی تھی یا ماہرین ایٹم بم کی تلاش میں ماغن تھے یا وہ لوگ بدستور رہاش پذیر تھے جو اپنی حکومت پر یقین رکھتے تھے یا اسے پاگل کی بھگ کی تصور کر رہے تھے دوسری جانک فوج نے حکومت نے فوجی قوت لیفٹیننٹ جنرل سمرنو کی حفاظت کا پورا پورا انتظام کر رکھا تھا چیزدانو اور دوسرے سرکردہ لوگوں نے اس حمر کو اچھی طرح سمجھا تھا کہ جس سائنسطان کی آوازوں کی لہریں یہاں کے سائنسطان نہیں توڑ سکے وہ ضرور طاقت کا مہمبہ ہوگا اس نے آوازوں کی لہریں فضاء سے چھین لی تھی اگر ایسا نہیں تھا تو پھر وہ ان آوازوں کا سراغ جو نہیں لگا سکے اور اگر اس آواز کی لہریں مل جائیں تو اس وقت وہ جگہ کھنڈر بن چکی ہوتی یعنی وہ ان کے ہیڈکوارٹر کو نشتوں نابود کر دیتے پہرحال انہوں نے سائنسطانی ذہنی اور طاقت کے آمیزے میں اسے گھیر لیا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ اب وہ اس کی موت کا سمان پیدا نہیں کر سکتے انہوں نے زہر کے پیشے نظر یہ دو بات میں اثر کرے گا ٹاک کی معنی بھی کیا تھا اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اس کا جسم اس وقت بالکل تندرست ہے اور اس کے اصاب پر چوبیس گھنٹے تک موت قابض نہیں ہو سکتی آئیے اب آپ کو وہاں لے چلیں جہاں پر جنرل سمرنو پر زندگی نے پہرے دینے شروع کر دیئے تھے جنرل سمرنو کو مشہور سائنسطان جیکل بولم کی رہاشتہ پر پہرے میں رکھا گیا تھا مقررہ وقت سے تین گھنٹے پہلے اسے ریڈی آئی الیکٹرک روم میں بند کر دیا گیا اس کمرے میں تین سکرینے لگے ہوئے تھے اور تینوں سکرینے کی کنٹرول کرنے کے لیے آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور جنرل سمرنو کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے تھے اور یہ سکرین روم اس کمرے کی اوپر تھا اس ریڈی آئی الیکٹرک روم کا کنٹرول جیکل بولم کے پاس تھا اور جیکل بولم کو تین کنرل گیر کر بیٹھے ہوئے تھے تب اس ریڈی آئی روم میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا تاکہ اس وقت تک جب تک کہ جیکل بولم اس کا نظام بند نہ کر دیں اور اس کا بند کرنا جیکل بولم کے بس میں بھی نہیں تھا کیونکہ ان تینوں کرنلوں کی اجازت کے بغیر وہ تین گھنٹے تک اس مقفل علماری کو نہیں فول سکتا تھا اس علماری کے لاغ کی چابی ایک اور آفیسر کے پاس تھی جس کو آرمٹ اور ریسیونگ روم میں بیٹھایا گیا تھا اس منائیوے نظام کے تحت جیس سوچنا بھی محال تھا کہ جنرل سمرنم کی موت بھی یہاں واقع ہو سکتی ہے جنرل سمرنم کو خانے کا سمان پانی اور شراب اندر دے دی گئی تھی حتیٰ کہ اس میں لیٹرین کا انتظام کر دیا گیا تھا تاکہ باہر سے کوئی آدمی اندر نہ جا سکے ان گزاؤں کو کیمیابی طور پر تجزیہ کیا گیا تھا اور مکلے فادمیوں کی کھلائی گئی تھی پھر ان پر تجزیہ کیے گئے اور پھر اس کے بعد ہی انہیں دی گئی تھی اور باقی ماندہ اس میں پڑی ہوئی تھی جنہیں وہ بھوک لگنے پر خواہ سکتے تھے پلیٹ خسکانے کی آواز سنی اور دوسرے علمے آپریٹر نے ٹیپ آن کر دیا ان پر موجود آدمی مستعد ہو گئے اور جنرل سمیرنو کی ہر ایک حرکت کو نوٹ کر رہے تھے جنرل سمیرنو کے چارے پر تشویش کے علاوہ خوف کے آسات دکھائی نہیں دے رہے تھے شاید وہ اس انتظامات میں مطمئن تھے جنرل سمیرنو نے شوربہ نکالا اور اسے پلیٹ میں ڈالنے کے بعد چاولوں کی ڈش اٹھائی اور چاول شوربے میں ڈال کر انہیں کھانے لگا ان پر بیٹھا دوسرے آدمی ان کی ہر حرکت کو تیزی کے ساتھ شاہ ٹین میں نوٹ کر رہا تھا اور آپریٹر ڈکٹرا فونٹ کے ذریعے ان کی حرکات و سکنات آنا کھانے سے موہ سے پیدا ہونے والی آوازوں اور چمچوں کی کھڑھرات والی آوازیں بھی ٹیپ ریکارڈر میں ٹیپ کر رہا تھا اور کئی جگہ ان کا چہرہ کسی خیال کی بیشی نظر خوش ہوتا تو سکرین پر بے قدر بجلیاں چمکتیں اور ان کے فوٹو کھینچ جاتے یہ فوٹو ایک بٹن دبانے سے آٹومیٹک کمرے خود ہی کھینچ لیتے تھے جندل سمیتنم نے خانہ خانے سے فارق ہو کر شراب جام میں انڈے لی اور اسے بھی پی گئے اس کے بعد انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر فورا نہیں ہاتھ کھینچ لیا کیونکہ ان کے پاس سگار تو تھا ہی نہیں انہوں نے کسی خیال کے بیشی نظر ان سے سگار بھی واپس لے لیا تھا انہوں نے ادھر ادھر دیکھا پھر آگے بڑھ کر آرام دیکھ اسی پر لیٹ گئے اور سوچنے لگے کہ زندگی اور موت میں کتنا فرق ہے موت اس طرح بھی آتی ہے کہ گمنامی نظر ہو جائے اور موت ڈنکہ بجا کر بھی آتی ہے اپنی مثال وہ لینے لگی اگر وہ سانستان ان کی موت پر در خلافہ کی تباہی کی دھمکی نہ دیتا تو اس کی موت کے لیے صرف چند ڈاکٹر جا ایک آت فوجی ہی کافی ہوتا لیکن اب وہ ہی موت سے ٹکرانی کے لیے تیار تھے ابھی وہ سوچی رہے تھے کہ اچانک ان کے پیٹ میں درد اٹھا انہوں نے سینے پر ہاتھ پیرا درد پسلیوں کے قریب دائیں سمت ہو رہا تھا انہوں نے درد برداشت کرنے کی خوش کی لیکن درد بڑھتا گیا پھر اچانک ہی درد ناقبل برداشت ہو گیا اور ان کے چہرے سے وحشت آیاں ہونے لگی پھر وہ ایک چیخ مار کر گئے سوکرین آپریٹر ان کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے پلک چھپکتے ہی گھنٹیاں بجھٹیں اور دوسرے لمحے کورام برپا ہو گیا ان پر سرکردہ شکت اور مانے ہوئے سراغ روسان اور قابل ڈاکٹرہ کٹھتے ہو گئے پھر ان کے مشورے پر ایک لمحے کے لیے ریڈی آئی الیکٹرک نظام موتل کیا گیا تاکہ وہ گزر سکے ان کے گزرتے تمام نظام دوبارہ چالو کر دیا گیا اور اب پھر اس کمرے کو ہاتھ لگانے والا موت کے شکنجے میں پھنس سکتا تھا ڈاکٹر نے فوری طور پر معاینہ کیا اور مختلف علاقات سے جان پرتال شروع کر دی لیکن ان کی پرتال کرنے سے پہلے جنرل سمرنب بہوش ہو گئے تھے ڈاکٹر اور زیادہ مستعدی دکھانے لگے پھر ان کے ہوند دائرے کی مانے سکڑ گیا اور وہ تقدیر کو گالیاں دینے لگے جنرل سمرنب کو اپینڈکس ہو چکا تھا جو انتہائی خطرناک مرض ہے جندل کی آنٹ میں چاول کے دانے پھنس گئے تھے اور آنٹ لمحہ بلحہ پھولتی جا رہی تھی اور قریب تاکہ وہ آنٹ پھٹ جائے اور آنٹ کو پھولانے والے زیریلی ہوا اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیتی ڈاکٹر نے یہی مشورہ دیا کہ فوری طور پر آپٹیشن کر کے آنٹ کھٹ کی جائے اور یاد رہے کہ اپینڈکس کا علاج صرف آنٹ کھٹنے سے ہی ہوتا ہے اور اس کے لئے دلد مشکل سے دو یا تین گھنٹے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آنٹ پھٹ جاتی ہے سرکردہ شخصیتوں نے مشورہ دیا کہ اس ریڈی آئے روم میں ہی اس کا آپریشن کیا جائے لیکن یہاں پر مکمل طور پر علات جراہی اور سرجری نہیں تھے مانگوانے تک کیا سے کیا ہو سکتا تھا اس کے لئے یہ پروگرام بنا لیا گیا تھا کہ ایک آرمیڈ کار میں محفاظت جنرل سمیٹنم کو اسپیال پہنچا دیا جائے فوری طور پر ایک آرمیڈ کار منگوائی گئی اور اس کے شیشے بلٹ پروف تھے لیکن اس کو حفاظتی تدبیر نہ سمجھ کر انہوں نے مختلف فوجی جو پہلے ہی اسی ہنگامے کے بیشے نظر تیار کیے گئے تھے گلد گلد بٹھا دیا گئے تھے اور ان کے درمیان شٹیچر رکھا گیا تھا جس میں جنرل سمیٹنم بے ہوش پڑے تھے اس آرمیڈ کار کو دیگر مسئلہ جیپوں نے گھیر لیا اور جنرل سمیٹنم ہسپیال کی طرف روانہ کر دیئے گئے اور دیگر کاروں میں مقابل ڈاکٹروں کا بورٹ بھی ہسپیال کی طرف چل دیا آرمیڈ کار تیزی سے ہسپیال کی طرف فڑی چلی جا رہی تھی اور وقت اپنی اہمیت جتا رہا تھا اس وقت ایک ایک لمحہ انہیں سالوں کی محنت سے ہاتھ نہ آتا دیخوای دے رہا تھا پروفیسر وائٹ کے اعلان کے مطابق اب صرف پانچ منٹ رہ گئے تھے اس کے جنرل سمیٹنم کی زندگی نے اس کے بعد ساتھ چھوڑ دینا تھا اور ڈاکٹروں پانچ منٹوں میں صدیوں کا کام لینا چاہتے تھے اس لیے ان کے حکم پر آرمیڈ کار ہوا سے باتیں کر رہی تھی وقت گزرتا کیا چار منٹ تین منٹ اور ادھر فوجیوں نے اطلاع دی کہ جنرل سمیٹنم فوج میں آ گئے ہیں زندگی اور موت کے دلیمان کافی فاصلہ حائل ہو گیا ہے اور ڈاکٹروں کے چہرے کھل لوٹے اور سرکردہ شخصیتیں اب ان لمحوں کے گزرنے کا انتظار کر رہی تھی جس کے بعد امریکہ کی قسمت کا فیصلہ تھا لیکن تقدیر تقدیر کار اسپال کے گیٹ میں داخل ہوئی اور اس نے ایک گول ٹرن لیا اور پھر جو ہی گھومی ایک بیجلی چمگی اور دوسرے لہ میں آرمیٹ کار ایک جوڑ دار دھماکے کے ساتھ سمبولنس پرک کے ساتھ ٹکرائی جو انتہائی تیزی میں آ رہا تھا اور دوسرے لہ میں آرمیٹ کار کے پرہک کے اڑ گئے اور اس کے دونوں ٹائی راڈ کھلے اور پیچھے آنے والی جیپ کے ٹکرائے جیپ لرزی اور سامنے والی دیوار سے ٹکرائے آرمیٹ کار سے جا ٹکرائی ایک اور فلک شغاف دھماکہ ہوا عجیب دھوئے اور شغلوں کی نظر ہو گئی فلک چپکتے ہی آرمیٹ کار کا دھانچہ بھی آگ کی نظر ہو گیا اور چند ساتھوں میں ایک اور دھماکہ سنائے دیا واضح بات ہے یہ دھماکہ آرمیٹ کار کی پٹرول پنکی کے پٹنے کا تھا دوسرے لب میں تقدیر ان کی بیویسی پر مسکرہ اٹھی اس کا سنائی نہ دینے والا کہہ کہاں گنجا اور پھر اس کی آنکھوں میں امریکہ شغلوں میں ڈوبا دکھائی دیا اور ان خوف اور ان خونی شغلوں میں کان پھار دینے والے دھماکے زندگی کو مٹا رہے تھے بٹن دباتے ہی ایک ٹیپ ریکارڈر ناما مشین نیچے بنے ہوئے لوہے کے ریکس میں سے باہر نکل آئی تو اس پر گول سے دو فیتے چکر کھا رہے تھے پروفیسر وائٹ نے نیچے لگا وہاں سرخ بٹن دبا دیا تو اس میں سے آواز آنا شروع ہو گئی تھی پیپلز تم نے دیکھ لیا کہ میرا حکم اور جنرل سمرنو کے لیے دیا ہوا موت کا پروانہ اس کی زندگی کو دیمت کی طرح چاٹ گیا اب کیونکہ امریکی حکومت میرے فیصلے سے نہ ٹکرا سکی اس لیے اب صرف ٹھیک چھتیس گھنٹے بعد امریکہ کا دارالخلافہ کھندر بن جائے گا صرف چھتیس گھنٹے بعد اس کے بعد آواز آنی بند ہو گئے پروفیسر کی آنکھوں سے ایک خونی چمک پکھائی دی اور اس کی نگاہ ریڈیم ڈائل کھڑی پر پڑ گئی یہاں پر ایک سرخ رنگ کے نشان کی پاس سوئی پہنچنے والی تھی چھتیس گھنٹے گزرنے والے تھے اب صرف ایک گھنٹہ واقعی تھا پروفیسر نے اس چیز کو محسوس کیا اور چند بٹن دبا کر سکرین آن کیا ان پر چھپا گئے ہوئے اور پھر وہاں پر امریکہ کا دارالخلافہ دکھائی دینے رہا جہاں اس وقت دلکل سکوٹ چھایا ہوا تھا اور کہیں پر زندگی کی کوئی حرکت دکھائی نہیں دے رہی تھی اس وقت امریکہ کا دارالخلافہ اس کھندر سے مشابہ دکھائی دے رہا تھا جس پر صدیوں سے انسانی قدم نہ پہنچی ہو پروفیسر وایٹ نے سکرین گھمایا اور منظر بدلتے چلے گئے لیکن کہیں بھی کوئی انسان دکھائی نہ دیا صرف خاموش بلدگیں اس کی درندگی کی موتاج کھڑی تھی پروفیسر وایٹ نے ایک قائرانہ نگاہ سکرین پر ڈالی اور پھر ایک اور بٹن دبا دیا اس بٹن پر وائس کا الفاظ گندہ تھا پروفیسر کے بٹن دباتی ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں پھر اس میں ہیلیکوپٹروں کی آوازیں سنائی دینے لگیں جو شہر کے اوپر چکر کاٹ رہے تھے اور پھر وہ بھی سکرین سے گائب ہو گئے پروفیسر وایٹ نے اس طرح شہر کا مکمل جائزہ لیا اور پھر ایک سرخ رنگ کا لیور دبا کر پیکر اٹھا لیا پیکر اٹھاتے ہی سامنے لگے ہوئے اروشن بلک بچ گئے جن کے پاس ریڈیو ٹیلی ویجن اور الیکٹرونک بیسن لکھا ہوا تھا اس کا واضح مطلب تھا کہ ریڈیو ٹیلی ویجن اور دوسرے نشتیاتی دارے اپنا تعلق اپنے سٹیشنوں سے توڑ چکے ہیں پیپلز تم میری آواز کے منتظر ہوگے اب چھتیش گھنٹے گزرنے میں صرف پچیس منٹ رہ گئے ہیں اب میرا دوسرا فیصلہ شروع ہوگا اب میں آپ کو گنتی بتاؤں گا اس کے ساتھ ہی امریکہ کے درحل حکومت پر موت کا سایہ بھی اس کے ساتھ ہی منڈلانا شروع کر دے گا اب اپنے ٹیلی ویجن پر نکاہیں جمع دو وہاں تمہیں ایک گھڑی دکھائی دے گی اور اس پر پچیس منٹ دکھائی دے رہی ہیں جب یہ پچیس منٹ گزریں گے تو آپ اپنے ٹیلی ویجن پر امریکہ کے درحل حکومت کی تباہی دیکھ سکیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ کے درحل حکومت کی قریبی علاقے میں یہاں پر ڈیڑھ کروڑ آدمیوں نے پناہ لیا ہے اسی وقت اسے بھی اڑا دوں گا کیونکہ میں درحل حکومت کے ساتھ ان کی لاشیں بھی خون میں نہ ہیو دیکھنا چاہتا ہوں پروفیسر وائٹ نے خوننی آواز میں انہیں اپنا فیصلہ سنایا اور اس فیصلے نے دنیا میں ایک بم کی صورت اختیار کر لی اور وہ لوگوں کی ذہنوں میں ایک دھماکے کے ساتھ پھٹا پہلے وہ لوگ صرف مال کی قربانی دے کر آئے تھے لیکن یہاں تو الٹا عمل شروع ہو گیا تھا آسمان سے گرے ایک حجور میں اٹھ کے وہ واقعی اپنے آپ کو ایسا پا رہے تھے اس کے بعد مطلب فینڈل دمانے کے بعد اچانک ایک اور چھوٹی سکرین روشن ہو گئی اس میں پروفیسر کے بتائی ہوئے دھولیہ کی ایک کھڑی موجود تھی جس میں اس وقت چھوٹو بیس منٹ دکھائی دے رہے تھے اس سکرین کو دیکھ کر پروفیسر نے وہاں سے اٹھا اور ایک اور مشین کی طرف بڑھا اس پر انگلیش میں ڈیتھ ریکٹل فورس لکھا ہوا تھا اس کے سامنے سکرین لگا ہوا تھا پروفیسر نے سکرین آن کی تو وہاں امریکہ کا درحل حکومت دکھائی دیا پروفیسر نے لیور گھمایا اور منزل بدلتا رہا آخر کار منظر کورمنٹ ہاؤس امریکہ کے دفتر کا منظر اوبر آیا پھر اندر کانفرنس روم کا منظر دکھائی دینے لگا اس وقت کانفرنس روم سمسان تھا پھر رو کیا پورے دفتر میں بھی ایک آدمی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کانفرنس روم میں بچھی ہوئی میز کے نیچے ایک چوڑا بم دکھائی دے رہا تھا یہ بم امریکہ کے درحل حکومت کی موت تھا ایٹم بام اس کے قریبی ایک گھڑی دکھائی دے رہی تھی جس میں اپنے بیس منٹ رہ گئے تھے اور سوئی تیجی سے آگے بڑھ رہی تھی پروفیسر نے ایک سرخ رنگ کا سپیس بار دبا دیا تو کھٹک سے ایک نکتہ روشن ہو گیا اس پر ایک لفظ دکھائی دے رہا تھا اس طرف سے فارغ ہو کر پروفیسر نے لیور دبایا پھر منظر بدلنے لگے پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ دکھائی دیا اس لئے اس آئی دھام میں ہر جانب لوگ نیچے آ کر پسلے جا رہے تھے اور اس طرح خود بخود موت کی سرحد میں داکھے لو رہے تھے پروفیسر نے قریب علاقے کو محسوس کرتے وکٹر فورس مشین کے دائیں ہسٹے کی طرف بڑھا وہاں پر ایک باکس دکھائی دے رہا تھا پروفیسر نے جیب سے سرخ رنگ کے چند سکھے نکالے اور صندوق میں ڈال دیئے صندوق میں سکھے ڈالتے ہی ایک اور سکرین روشن ہو گیا اور اس پر ایک اور آئٹم بم دکھائی دے رہا تھا پروفیسر نے ایک گوھر پیئے کو گھمایا تو پلک چھپکتے ہی آئٹم بم گائب ہو گیا اور پھر جب دوبارہ پروفیسر نے پیئے الٹا گھمایا تو بڑی سکرین پر نظر آیا اس وقت وہ درحل حکومت کے قریبی علاقے کے ایک گہرے کڑے میں پڑا ہوا تھا اور اس میں لگا ہوا ٹائم بم سسٹم چلنا شروع ہو گیا تھا اس پر اب دس منٹ رہ گئے تھے اس سے فارغوں کا پروفیسر واپس اسے سکرین کی طرف پلٹا جہاں سے اپتدا کی تھی پروفیسر نے مائک یوبرہ ہاتھ میں لے لیا اور بیہانک آواز میں گھر آیا اس کی آواز میں بھوکے بھیڑیے کسی درندگی تھی اس وقت نو منٹ رہ گئے اس لیے لوگ وہ دھماکہ سننے کے لیے تیار ہو جائیں جس میں امریکہ قدر لکومت بنا ہو جائے گا اور اپنے کانوں کو اس دھماکے کے لیے تیار کر لیں جس میں دو کروڑ لوگوں کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس طرح ہوا میں اڑیں گے جس طرح آنڈی میں مٹھی فضا میں اڑتی ہوئی ملتی ہے اور ان کے جسموں سے بہنے والا خون ایک سمندر کی شکل اختیار کرے گا ہاں 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 پروفیسر ازیانی آواز میں کیا کہیں مارنے لگا اس کے انداز میں موت کسی پوریساریت تھی اس کے بعد جاپان اپنے دارالحکومت ہی تباہی اور دو کروڑ عوام کی زندگی کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے اور دن دن کے بعد صبح نو بچے وزیراعظم جاپان شومی ہان اس کے بعد پروفیسر نے مائک رکھ دیا اور سکرین پر نگاہ دوڑا کر اس کھڑی کی طرف دیکھنے لگا جس پر تین منٹ پاکی رہے گئے تھے اس وقت سکرین پر قریبی علاقہ دکھائی دے رہا تھا لوگوں کی موت کی وجہ شکلیں شفید ہو کر رہ گئے تھے اور وہ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے بعض لوگوں نے خندقیں بنا رکھی تھے اور اس میں چھپے ہوئے تھے بعض صرف زمین پر ہی لیٹے ہوئے تھے اور بعض دوسری احتیاطی تربیر اخیار کر رہے تھے اور بعض ابھی تک ایسے تھے جو مسلسل دوڑ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ اس علاقے سے نکل جائیں وہ یہاں پر چھپ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے لیکن پروپینسل کا دوسرا بیان ان کے لئے موت ثابت ہوا تھا پہلے کہاں وہ مال کی دباہی کا ماتم کر رہے تھے اور اب وہ اپنی زندگی پر نوہ کناہ تھے اس بنا پر انہوں نے احتیاطی تربیر اخیار کر رکھی تھی لیکن ان بدنصیب اور بدکسپت لوگوں کو کیا پتا کہ وہ آئٹم بم زمین کے نیچے پھیل کر اوپر اٹھے گا اور ان کے یہ کڑے اور احتیاطی تربیر ان کی زندگیوں کا پیرا نہ دے سکے گی اور موت کا پنجا انہیں ہر حالت میں اپنی آگوش میں لے گا وقت گزرتا گیا لمحے کم ہوتے گئے ساتھیں گزرتی گئیں اور گھڑے آل بیٹھ گئیں یعنی گھڑیاں بیٹھیں اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اس سے سکرین گی لرز اٹھا اور ہر جانے مٹھی ملہ دھوما پھیلتا جارا گیا اور فضا چیخوں آہوں اور سسکیوں میں دب کر رہ گئی لیکن ان سسکیوں میں بھی ایک کہہ کا گونٹ رہا تھا وہ پرپریت اور ظلمت کا نشان پروفیسر وائٹ کا تھا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کی چینل پر اگر آپ نے ایک چینل کو سبسکرائب ٹیل میں شکریہ تشریف لائیے سر سلطان آپ کی کا انتظار کر رہے ہیں نوکر نے عدب سے ایک طرف ہٹھتے ہوئے عمران سے کہا اور عمران اندر بڑھ گیا رائنگ روم میں واقعی سر سلطان اس کا انتظار کر رہے تھے ہاو بیٹے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا سر سلطان عمران کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے شفقت سے بولے شکریہ عمران یہ کہتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا عمران بیٹے تمہیں معلوم ہے کہ نامعلوم طاقت کسی پروفیسر وائٹ نے میری موت کا وقت مقرر دیا ہے اور پارک لینڈ کو چیلنج بھی کیا ہے میں جانتا ہوں بلکہ پہچانتا ہوں عمران نے کہا کیا مطلب سلطان چونک پڑے تم اسے کیسے جانتے ہو دو کان اور ناک ایک ہے عمران نے تعریفی نگاہوں سے سر سلطان کی طرف دیکھا کیسے اس کی معلومات پر وہ اسے مبارک بات دیں گے مزاک چھوڑو عمران حالات کی سنگینی کو محسوس کرو اگر معاملہ صرف میری زندگی کا ہوتا تو میں خود کو قربان کر دیتا لیکن اس نے میری موت پر درحکمت کو تباہ کرنے کی دھمکی دیا ہے اور اس کو وہ امریکہ کے درحکمت کی تباہی کی صورت کی ظاہر کر چکا ہے سر سلطان نے یہ کہا کہ اور عمران کی طرف دیکھا جو فضا میں ہی ہاتھ ہلا رہا تھا جیسے کسی شایر کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو ان نے میری بات کا جواب نہیں دیا عمران آپ بھی کی ہدایت پر عمل کر رہا ہوں لیکن مجھے تو کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہو رہی نرم چیز بھی آپ تو سنگین چیز کو محسوس کرنے کا کہہ رہے ہیں عمران اب پٹڑی سے اتر چکا تھا عمران تم وقت ضائع کر رہے ہو سر سلطان گصہ ہوئے میں اکٹھا کرلوں گا آج ذرا ایک پھیلہ منگوا دے عمران بے اکٹھاری میں بولتا چلا گیا عمران سر سلطان خوش کلہجے میں بولے حاضر جناب چیلی کا غلام آداب بجا لاتا ہے میں نے تم سے کچھ کہا ہے سر سلطان اس کی شرارت سمجھ کر آشتہ سے بولے اس کا طریقہ تھا کہ جب وہ کام کرنے کے بھول میں ہو تو پہلے شوکیاں کرتا ہے تاکہ کام سنجیب کی سے ہو سکے جی ہاں آپ نے مجھے پکا رہا ہے عمران نے عدب سے جواب دیا اب تمہارا کیا کیا حال ہے کام کرنے کا مور آیا بچ اٹھانا باتیں ہی کرتے رہو گے حرکتیں اوہ آپ کا مطلب اس سے تو نہیں یعنی حرکت میں برکت اور برکت میں عمران نے یہ کہا اور اٹھ کھڑا ہوا کہاں چلے میں ذرا ٹیبل سے ایک سگرٹ لے دوں عمران نے یہ کہا اور چل پڑا اور بجارے سل سلطان سوچتے رہ گئے کہ اسے سگرٹ کی عادت کب سے پڑ گئی ہے ان کے لئے تو اسے سمجھنا ہی ایک پرابلم بن چکا تھا عمران میں اس کے پاس گیا اور سگرٹ کیس میں سے سگرٹ نکالی اور جو ہی وہ مڑا اس کے ہاتھ میں ریولور دکھائے دیا اس سے پہلے کہ سر سلطان چونکتے یا کچھ سوچتے ایک فائر ہوا اور کیلگی کا شیشہ ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا اور ایک دبی دبی سی چیخ سنائی تھی فائر کرتے ہیں عمران تیجزی سے دروازہ کھل کر واہر نکلا پھر رہداری میں چلتا ہوا اور اس پیگے پاس پہنچا جہاں پر ایک آدمی گرا ہوا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا عمران کو سر پر آ کر وہ بخلا گیا اور ایک زوردار جنک لگایا اور چاہتا تھا کہ عمران کے اوپر سے ہو کر نکل جائے لیکن کامدیاب نہ ہو سکا اور عمران ترچہ ہوا خواب میں ریوار سے ٹکرایا اور زمین پر آ گرا عمران نے ایک زوردار ٹھوکر اس کے سینے پر ماری اور وہ چیک پر زمین پر اولٹ گیا اس کے بعد عمران نے دوسری ٹھوکر لگانے سے پہلے ریولور اس کی کنپٹی سے لگا دیا پھر پھنکار سے مشابہ آواز میں بولا ایک لہمے کی دیت تمہاری سر میں روشنطان بنا دے گی وہ آدمی بخلا کر کھڑا ہو گیا اور عمران کے اشارے پر آگے بڑھنے لگا اس کے ہوش و حواظ حقصت ہو گئے تھے جو کچھ بھی وقو پذیر ہوا تھا شاید وہ اس کے لئے تیار نہیں تھا اس لئے وہ بخلا کر رہ گیا پھر دوسری حیرت سرسلطان کو ہی جب انہوں نے عمران کو ریولور سے کور کی ہوئے اپنے نوکر جمیر کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا عمران کے اشارے پر وہ صوفے پر آ کر بیٹھ چکا تھا اسے کیوں گرفتار کیا سرسلطان نے خودی تجسس کے مارے سوال کر دیا اس کے کان خراب ہو گئے تھے اس لئے جو انہیں ٹیسٹ کر رہا تھا عمران ریولور کو انگلیوں پر گھوما کر بولا میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا مطلب ٹیوگ کی طرح روشن ہے یہ ہماری گفتگو سننے کی کوشش کر رہا تھا اوہ مائی گوڈ اس کا کیا نام ہے اور یہ کب سے آپ کے پاس ملازم ہے عمران نے پوچھا یہ کفتہ ہو چکا ہے اور اس کا نام جمیل ہے بہتر اب آپ خاموش رہیں میں اسے پوچھوں گا کہ نوکری کی شرائط پریاد نہیں سنوں گا عمران نے گھراتے ہوئے لائچے میں الفاظ ادا کیے اور گنتی شروع کر دی لیکن تین تک گھننے کے بعد بھی جمیل نے زبان نہ کھول لی وہ اس معاملے میں ایسا بنا ہوا تھا جیسے وہ بہرہ اور گونگا ہو عمران گھر جا اور اس پر پل پڑا دوسرے ہی لمحے وہ اس کے کس بل نکال کر اس کے ہاتھ پیچھے کر کے پیٹی سے بان چکا تھا اس کے بعد عمران نے اس کی جیب کی تلاشی لی اور اس کی گھڑی اتار لی جیب سے ریزکاری اور گولڈ لیفٹ کے ٹکٹ کے سوا اور کچھ نہ ملا عمران نے یہ سب چیزیں قریبی میز پر رکھ دیں اور پھر وہ جمیل کی طرف مڑ کر کہنے لگا مستر جمیل میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں عمران ایسی سرد آواز میں پھونکارا کہ وہ ڈر کر رہ گیا دوسری طرف جمیل صرف اپنے بندے و جسمت کو جسم کو حرکت دے کر رہ گیا عمران نے ایک طویل سانس لے کر ہنکارا بھرا اس کے چیرے پر مصفرہت دوڑ گئی اور وہ سرسلطان کی طرف مڑ کر بولا آج میں آپ کو ایک حائرت انگیز اور دلچسپ منظر دکھاتا ہوں ذرا اپنی پیٹی دکھائیے سرسلطان نے خاموشی سے اپنی پیٹی اتار کر دے دی آپ نے کھوڑے کی نقمیں لگام تو ڈالی ہوئی دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں ملائزہ فرمائیں عمران نے یہ کہا اور جمیل کی طرح بڑھا پھر دوسرے لمحے جمیل نے سر چھٹکا لیکن بیکار ثابت ہوا اور ایک کربناک چیف عالم گنجی اور جمیل زبا کی ہوئے مرگے کی طرح تڑپنے لگا عمران نے اس کی ناک کے ایک نتنے میں کھوڑ داخل کر دی تھی اس کے لئے عمران کو زور لگانا پڑا تھا کیونکہ کھوڑ نوخدار نہیں تھی پر ناک پھٹ گئی تھی اور جمیل چیف رہا تھا عمران نے پیٹی کے دوسرے سرے سے پکڑا اور جھٹکا دیا اور جمیل چیفتا ہوا بلبلاتا ہوا ناک کے سارے اچھر کر دور جا گی رہا جس سے پہلے کہ عمران دوسرہ جھٹکا دیتا جمیل زور سے چیکا نہیں نہیں میں بتاتا ہوں نہیں نہیں تم نہ بتاؤ میں کس تننے کے لئے تیار نہیں بیٹا عمران کی لہجے میں لاپروہی تھی تم سنو گے ضرور سنو گے وہ عمران کی لاپروہی پر چیف کر رہ گیا اور خون دھوکتا ہوا بولا وہ عمران کی مندقی درزی عمل پر خون دھو موت کی پرچھائیوں میں ڈوبا ہوا دیکھ رہا تھا جلدی بکو ورنہ عمران صفقی سے بولا اور جمیل بربراہ کر رہ گیا بتاتا ہوں بتاتا ہوں سگریٹ وہ ہامتا ہوا بولا وہ واقعی سگریٹ کی طلب محسوس کر رہا تھا اور وہ سگریٹ کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کے لئے عمر ہو میں تمہارے ہاتھ کھول دیتا ہوں لیکن جاد رہے کہ تمہاری ہلکی سی گلتی بھی تمہیں دوبارہ کھنے پر مجبور کر دے گی عمران نے اس کی ناک والی پیٹی چھوڑ کر سگریٹ کی ڈیبیا اور ماچس اس کی طرف بڑھا دی یہ دونوں چیزیں اس کی جیب سے نکل تھے پر آگے بڑھ کر عمران نے اس کے پیچھے بندے ہوئے ہاتھ کھولنے لگا جمیل تیزی سے سگریٹ کی ڈبیا کی طرف لپکا ڈبیا کھول کر اس نے تمام سگریٹ اپنے ہاتھ پر گرا لیے اور ایک سرخ رنگ کا سگریٹ اٹھا کر موں میں رکھ لیا اور پھر عمران کی چونکھنے اور اپنی گلتی کا احساس کر کے کوئی اور قدم اٹھانے سے پہلے ہی جمیل سگریٹ کو چبا گیا دوسرے لمحے تو گردن کو پکڑے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گیا وہ زہر اتنا اچھیز ثابت ہوا تھا دیکھتے دیکھتے اس کی لاش نیلی ہونے لگی اور عمران کے کچھ سننے سے بہلے اس نے دم توڑ دیا سر سلطان جو اب تک خاموش کھڑے تھے بول پڑے کیا یہ مر گیا جی نہیں یہ مجھ سے اجازت طلب کر رہا ہے عمران نے تند سے بھرپور آواز میں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ میجر کواغلن نے اب میری حرکات پر بھی پیارہ لگا دیا ہے سر سلطان نے کہا اب چونکھنے کی باری عمران کی تھی میجر کواغلن آپ سے اس حضرات کا بھلا کیا تعلق ہے عمران میں تمہیں یہ خبر سنانا چاہتا ہوں کہ ایڈ ورم کی تمام فائلیں اگوا چکی ہیں سر سلطان نے انکشاف کیا کیا کہ رہے ہیں آپ عمران حیرانی سے بولا لیکن یہ فائلیں ان کے لئے بیکار ہیں کیونکہ کوڈ ورڈس بک تو تمہارے پاس ہے ہم آپ نے تمجھے ہلا کر رکھ دیا تھا اب خدا معلوم مجھے منجمد ہونے میں کتنا وقت اگے گا عمران صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا وہ پٹری سے اٹھت چکا تھا اس وقت دوبارہ عمران کے چہرے پر شوخی دکھائی دے رہی تھی وہ چنلہ میں پہلے رونما ہونے والے منظر کو پھول چکا تھا عمران سیریس میری باتیں گور سے سن لو اس کے بعد پھر تم جتنا چاہے بولتے رہنا سر سلطان اندجاہ میں اس لحجے میں بولے سنائیے صاحب آپ بھی کیا یاد کریں گے لیکن عمریہ میرٹ رات میں نہیں سنو گا عمران نے کہا اور ہم کی آواز نکالتا ہوا موہ پر ہاتھ رکھ کر بولا گلتی ہو گئی ہے پہلے تو آپ نے بولنا ہے اس کے بعد عمران ہاتھ سے موں کو زور سے بند کر دیا سر سلطان نے ایک لمحہ اسے دیکھا پھر دوبارہ بولنے لگے میجر کواغلہ نے مجھے دھمکی دی تھی تو وہ کورڈ ورڈ سپائل اس کے حوالے کر دوں اس کے لئے اس نے مجھے رشکت دینے کی بھی پیشکش کی تھی میرے منفی جواب پر وہ جھنجلا گیا اس نے مجھ پر حملہ بھی کرایا یہ حملہ مجھے ڈرانے کے لئے کیا گیا تھا جب اس نے میری صوت ارادی کو دیکھا تو میری موت کا پیغام بھیل دیا سر سلطان نے جے کہا اور جیب میں سے ایک لفافہ نکال کر عمران کی ہاتھوں میں دے دیا عمران نے لفافہ کھول کر کاغذ نکالا اور دیکھتے لگا کاغذ میں ٹائپ شدہ الفاظ میں سر سلطان کے لئے ایک پیغام تھا سر سلطان اگر تم نے چوبیس گھنٹوں کے اندر کوڈ ورڈز فائل نہ دی تو کھیک اسی وقت پر جب تمہاری موت کا پیغام نشر ہو چکا ہے میرا کارکل تمہاری زندگی ختم کر دے گا اور میری طاقت پروفیسر وائٹ سے زیادہ ہے تو معاملہ سیریس ہے تمہاراں بڑھ بڑھ آتا ہوا بولا پھر سر سلطان کی طرف مڑھ کر بولا تو حضرت پھر گھبرانے کی بات کیا ہے آپ تو بچ گئے انڈر پرسنٹ بلکہ سولہ آنے اور کئی ٹیڈی پیسے میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا سر سلطان اس کے چیرے پر ہیماکت کی تحرچڑی دیکھ کر جلدی سے بولے مطلب واضح ہے دو ملاؤں میں مرگی حرام ہو جاتی ہے اسی طرح آپ دو مجرموں میں آپ بھی حرام ارے نہیں آپ حلال ہو جائیں گے یہ جیسے بھی نہیں ٹھیک یعنی آپ بچ جائیں گے عمران گڑ بڑا کر بولتا چلا گیا عمران سنجیبیتہ لبادہ اڑو مزاک چھوڑ دو کتنے گزکا ہوگا تقریبا عمران جواب دینے سے باز نہ آیا میں اب تمہارے چانٹا مار دوں گا سر سلطان پیدرانہ شفکر سے بھرپور آواز میں بولے میں نیٹ کاموشی سے کھالوں گا بلکہ پی لوں گا اس شرط پر کہ وہ صرف فضاہی میں لہرہ کر رہ جائے عمران تم سورو پکے سر سلطان اس کی چانٹا پینے کی اسطلاح پر ہنستے ہوئے بولے تھے اب ٹھیک ہے میں اس براہت تو آئی لیجی اب میں بھی کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں عمران نے کہا اور کھڑا ہو کر کپے جھاڑنے لگا جیسے تفریقہ ٹائم ختم ہو گیا ہو پر مزدور دوبارہ کام پر جانے سے پہلے اپنے کپے جھاڑتے ہیں دوسری جانب سر سلطان خاموشی سے اسے دیکھتے رہے وہ باطوں میں تو اسے جیت نہیں سکتے تھے اس لئے خاموش تھے جانتے تھے کہ اگر ہماری زبان ایک دفعہ بھی کھل گئی تو اس کی زبان سائے پر بھی وار نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے اولادی ہاتھ اس کی گردن تھام لیں گے اور اسے زندہ درگور کا دیں گے عمران پرانے زمانے کی کسی رستن کی طرح اپنی کاکت کا اظہار کرتا ہوا بولا پھر مزید کہنے لگا ہم اپنے ایک آدمی کو آپ کی حفاظت پر لگا دیں گے وہ آپ کے سائے کی حفاظت بھی کرے گا اور آپ کی حفاظت بھی کرے گا عمران دوبارہ پٹلی سے اترنے لگا تھا اور ملک کی حفاظت کون کرے گا سر سلطان اسے مطلب کی طرف آتا دیکھ خوشبار لہجے میں بولے مابع دولت بن افس نفیس اس کی حفاظت کریں گے جناب فلحال آپ ایسا کریں کہ تنویر جہاں آتا ہے وہ اس کا میک اپ کرے گا اور بدستور آپ کا ملازم اس سلسلے میں آپ موتات رہیں تنویر آپ کی حفاظت بھی کرے گا اچھا اب مجھے اجازت دیتا کہ ہم آپ کے لیے ملک کے لیے اور اپنے آپ کی بچاؤں کے لیے انتظام کر سکیں امران نے کہا اور باہر نکل آیا سر سلطان کو اتنا موقع بھی نہ دیا کہ وہ مزید گفتگو کر سکیں گوٹی سے باہر آ کر وہ سڑک پر کھڑا ہو گیا اور ٹیکسی کا انتظار کرنے لگا اس کی آسطن تباہ ہو چکی تھی اور دوسری گاڑی امران نے تانی منزل سے نہیں نکلوائی تھی پھر امران کو دور سے ایک ٹیکسی نظر آتی دکھائی دی پھر اچانک ٹیکسی کسی اور سمجھ جا رہی تھی امران نے تیزی سے اردگرد کا جائزہ لیا پھر ڈائیور کی طرف بات بڑھایا تھا کہ اس کا گلہ دبوش لے مگر پھر وہ حیرت تھے شدید جھٹکے کھا کر رہ گیا کیونکہ پشکی اور اگلی سیکھ کے درمان ایک شیشہ ہائل ہو جو گا تھا امران نے تیزی کے ساتھ جیب سے پسٹول نکالا اور اس کا دستہ شیشے پر دے مارا اس کا خیال صحیح ثابت ہوا شیشہ واقعی فائر پروف تھا اسی وقت کار میں ایک گھن گلچ گہکا بلند ہوا وہ زریلے گہکہے کے بعد ایک گھراتی ہوئی آواز آئی امران تم پہلے موت کے پنجے سے بچ دکھ لیتے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اب تمہاری موت یقینی ہے لیکن یہ موت اتنی بھیانک ہوگی کہ دیکھنے والی بھی لڑز اٹھیں گے دوسی جانب امران نے جھٹکے سے بار بار کار کو کار کے دروازے کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا کار کے دروازہ اس طرح جام ہو چکا تھا جیسے سبیوں سے وہ کھولے ہی نہ گئے ہوں اس کے بعد امران نے کھلٹی کا شیشہ اور کار کا اکبی شیشہ آزمایا لیکن وہ تمام فائر پروف تھے امران کے ان دیوانی حرکوں پر وہاں مسلسل کہہ کہہ گنجتے رہے پھر وہی پھونکار کی ہوئی آواز دوبارہ آئی امران تم نے میرے آدمی کو ختم کیا اس کی سزا تمہیں اتنی ہی عذیتناک مل رہی ہے کہ تمہیں بتا دیا جائے تو تم خودکشی کر لوگی امران نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ پسٹول کی تمام گولیاں دروازے کے لاکھوں پر صرف کر دی پھر یہ دیکھ کر اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ ان طالوں پر گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا لیکن پھر گوٹ کرنے پر امران کے ذہن میں جمع شدہ حیرت باپ بن کر اول گئی کار کے دروازے ریڈیو الیکٹرک کنٹرول میں پہنچ چکے تھے اور کار کے دروازے میں جا بجا شراغ تو اس کا بار بیکا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ دروازوں کا ذرہ ذرہ ریڈیو الیکٹرک کنٹرول میں تھا امران تم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا موت کی بہشت نے تم پر دیوانگی کیوں تاری کر دیا کہ تمہیں اسلام کیوں سنگیا ہے جبارہ بہی آواز آئی میجر کواگلن اچانک امران نے موہ کھولا وہ میجر کواگلن کی آواز کو فورا نہیں پہچان گیا تھا اس کی آواز بلکل سپارٹ تھی اور سرد اسی لہر لیے ہوئے تھی جیسے کئی کتے ایسی فائشنگ دے کر آئے اور یا تو فنا ہو گئے یا پھر کواگلن کی جیلوں میں زندگی کے باقی دن موت سے بتر حالات میں گزار رہے ہیں اے مکانہ باتوں سے فریز کرو امران میں نے تمہارے متعلق سنا تھا کہ تم موت کو ہنسی کشی گلے لگا لیتی ہو لیکن تم تو گیتر سے بھی زیادہ دلدل ثابت ہوئے یہ تمہاری پھول ہے کواگلن میں بہت جلدی تمہاری شارعہ سے پہنچ جاؤں گا پہلے اپنی زندگی تو بچاؤ پھر مجھے بھی ٹرا لینا کواگلن نے جواب دیا پھر دوبارہ کہنے لگا لو اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور وہ منصوبے اپنے ساتھ ہی دفن کر لینا جس کے ذریعے تم مجھے اپنی حراست میں دیکھنا چاہتے تھے پھولن نے یہ کہا اور ڈرائیور سے مخاطب ہوا ون ون الیون تم یہ گاڑی پہاڑ سے نیچے گرا دو تاکہ گاڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اس کی لاش اس کا ذرات بھی کسی کو نہ مل سکے اس کے بعد آواز آنی بند ہو گئے ڈرائیور نے اچانک کی کار کا روخ پہاڑوں کی طرف کر دیا پھر ایک جگہ پہنچ کر اس نے کار روکی اور نیچے اتر کر باہر کا جائزہ لینے لگا پھر نیچے دور دور تک گہرے گڑے پا کر وہ دوبارہ کار کی جانے بایا اور کار چلا دی کونے کے قریب پہنچ کر اس نے ادھر ادھر گوھر سے دیکھا اور پھر دوبارہ باہر کی طرف چلانگ لگا دی اور پھر کار اندہائی تیز رفتاری کے ساتھ پہاڑ کے کونے کی طرف بڑھنے لگی جہاں نیچے گہری کائیاں سمران اور کار دونوں کے سرما بنانے کے لیے پیتاب کھڑی تھی اور پھر ایک تیز برکسی چمکی اور کار ایک خفتناک دھماکے کے ساتھ نیچے موجود ہزاروں فٹ گہری کونی گڑوں میں گرتی چلی گئی جو مو کھولے اسے نگلنے کے لیے تیار کھڑے تھے جاپان پر آج موت کے بادل چھانا شروع ہو گئے تھے کیونکہ پروفیسر وائٹ کے پروگرام کے تحت اب جاپان کی قسمت کے فیصلے میں صرف ایک گھنٹہ باقی رہ گیا تھا اب چھٹھی کے ایک گھنٹے بعد جاپان کے وزیراعظم چومی چھان کی زندگی کی حرارت مادوم ہونے والی تھی جب وزیراعظم جاپان عوام کے خیارخواہ آدمی تھے اس لئے عوام انہیں انتہائی پسند کرتے تھے جو صرف عوام کی سہولت اور عوام کی پھلائی کے لیے کام کرتے تھے تو عوام اس کے لیے آنکھیں وچھا دیا کرتی ہے رہی آر وزیراعظم جاپان کا تھا عوام کے دل دھڑکنے لگے ان کے ہونٹوں پر ان کی زندگی کی دعائیں سنائی دے رہی تھی اور دوسری جانب حکومت اور دہل حکومت کے چھکے چھوٹ چکے تھے انہیں وزیراعظم کی موت کے ساتھ اپنے سروں پر موت کا بیانک سایا پنداتا دکھائی دے رہا تھا کیونکہ یہ بات تمام دنیا جانتی تھی کہ اگر وزیراعظم موت کی وادی سے نہ بچھتا تو پروفیسر وائٹ دہل حکومت کے علاوہ ان تمام علاقوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گا باہی پر دنیا میں ایک زلزلہ سا آ گیا تھا اور تمام دنیا ترترا کر رہ گئی تھی دنیا میں وحشت اور بربریت کا اس سے زیادہ نظارت دیکھنے میں کہیں بھی نہیں آیا تھا دو کروڑ دندروس اور جیتے جاگتے انسانوں کا بیق وقت خون اس خون نے ایک سلاب کی صورت اختیار کر لی تھی اور قریبی بستیاں زیر سلاب آ گئی تھی اس آئٹم بمک سے تابقاری اصلاف پھیل رہی تھی اور امریکہ مشکلات پر مشکلات اور جنجال کے شکنجے میں پھنس کیا اس کی معیشت اور اقتصادی آلات بلکل ہی ٹھپ ہو کر رہ گئے اور وزیراعظم جاپان کی موت کے بعد جاپان بھی اسی تباہی اور بدنظامی اور بدحالی کے بھمر میں پھنس سکتا تھا اور مصیبت یہ تھی کہ یہ پروفیسر وائٹ نے کوئی مطالبہ پیش نہیں کیا تھا اور نہ اس کی ہر قسم کی جاج خواہشات تک کبھی پوری ہو چکی ہوتی ہیں وہ پروفیسر وائٹ سے کفتگو کرنے کے لئے تیار تھے لیکن پروفیسر کا کہیں بھی کوئی پتہ نہیں تھا انہوں نے راسل کی ذریعے ریڈیو اور دیگر نشکیاتی تلیقوں سے مخاطب کرنے کی کوششیں کی لیکن ہر طرف سے ناکامی ہوئی تھی اب دو کروڑ عوام کی زندگی صرف ایک جان کے اندر موقع تھی اور وہ جان تھا جاپانی وزیراعظم چومی چھان اس لئے انہوں نے کوششیں شروع کر دی اس لئے دوسرے ملکوں کے بھی قابل اور ذہین سانشتان یہاں پہنچ چکے تھے اور مکمل انتظام کیے بیٹھے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر چومی چھان کی جان بچ گئی تو ایک تو اس مسئیبت سے نجات مل جائے گی اور دوسرا پروفیسر وائٹ اپنی تنظیم ختم کر کے اپنے آپ کو اس ملک کے حوالے کر دے گا اور اب تمام دنیا کی دھڑکنیں سیکنڈ کی سوچے بھی تیزی کے ساتھ جاپان کی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے ادھا جاپان میں تمام ملکوں کی مشکلے سے وزیراعظم جاپان کو ایک ایسے گولے میں بند کر دیا گیا جس کو آٹم بم کی طاقت بھی نہیں توڑ سکتی تھی اس گولے میں جاپان کے وزیر کو بھی بھوکا رکھا گیا تھا تاکہ امریکہ کے جنرل سمرنوالا حشر نہ ہو اور آگ کے بدلے انہیں طاقت کے انجیکشن لگائے گئے تھے وہ پہلے متدر اللہ ڈاکٹوں کو لگائے گئے تھے تاکہ اس کے اثرات دیکھے جائیں باب نے وہی ٹیکی انہیں انجیکٹ کر دیے گئے اور یہ گولہ دنیا کی مضبوط میں مضبوط چیز سے بھی زیادہ فائدہ مند تھا اس گولے میں ایسا کوئی رکھنا بھی نہیں تھا اس سے ہوا کا ذرہ بھی اندر جا سکے اس نے اس میں اکسیجن کے سلنڈر رکھے گئے تھے اور چومی چھان کو اس سے اکسیجن بھی مہیا کی جا رہی تھی زیادہ دانوں کے مشورے پر چومی چھان کا مکمل جیزہ لینے کے بعد انہیں بےہوشی کا ٹیکہ لگایا گیا اس کے ساتھ اکسیجن سلنڈر لگا دیا گیا اور اس کی نلکی سے گیز انہیں زندگی کی فرط مہیا کر رہی تھی انہیں بےہوشی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے کیونکہ وہ ان کی ایک ایک حرکت کو خطرناک کمائیتے تھے چاہے وہ ان کا چبرہ کو جلانا ہو یا اپنے ہاتھوں کو رگڑنا وہ جنرل سمیرنم کی وجہ سے چوکس اور ہوشیار ہو گئے تھے اور وہ جنرل سمیرنم کو بےہوشی ایک سکین پر دیکھ رہے تھے اور اس کی سکرین کی زیریں وہ سپیشل میونٹ کے ذریعے دیکھ رہے تھے اور یہ زیریں اسے سوراغ سے نہیں بلکہ مٹی کی اجسام کے ساتھ مل کر مٹی کی کمرہ بنا کر تصمیر حاصل کر لیتی ہیں اور اس کے علاوہ آپریشن روم میں ایک بڑی مشینیں لگی ہوئی تھی ایک نیرل رنگ کی سکرین موجود تھی جس پر مختلف لکیریں ابری اور مٹ رہی تھی اور اس سکرین کے قریب ایک مائک لگاوا تھا اس مائک سے چومی چھان کی سانس کی آواز ایک زبردست دھماکے کے ساتھ سنائی دے رہی تھی اور اس سانس کی آواز ایک بھی انچی تھی کہ بہرے سے بہرہ آدمی بھی انہیں سن لے اب اس انتظام کے ساتھ وہ چومی چھان کی زندگی کا پیرہ دے رہے تھے اور وقت گزرتا جا رہا تھا آپٹیشن روم سے باہر دنیا بھر کے صحافی بیٹھے کچھ خبری یا موت کی اطلاع کے منتظر تھے اور ریڈیو اور ٹیلیویجن کے نمائندے بھی اسی اطلاع کے منتظر تھے جاپان کے سکرٹ سرویس کے چیف کے حکم پر چومی چھان کی حفاظت کے انتظام کے متعلق کسی کو رتی بھر نہیں بتایا گیا تھا اس کے انہیں سانڈ پروف کمرے سے باہر بٹھایا گیا اور وہ بھی کڑی نگرانی میں وقت گزرتا چلا گیا پورے بلند ہوتا چلا گیا اس کی کرنے کے انسانوں کو آخری جھلک دکھلانے لگی اور وہ وقت آ گیا جس کا پروفیسر وائٹ کا کہنا تھا پانچ منٹ سے پہلے لوگ اور زیادہ مستعد ہو گئے اور اب سکرین والی مشین کے اور بھی ہنڈل گھوم رہے تھے اور بٹن دب رہے تھے اور سکرین پر چومی چھان کا جہزہ لیا جا رہا تھا اور اس کے سانتوں کی آواز کی ایپ بھی شروع ہو گئی تھی اور پھر وقت گزرتا چلا گیا کمرے میں بیٹھی سرکردہ شکریتیں چونک اٹھیں پھر جب دو منٹ رائے گیا اچانکہ ان کی سانسیں اکھڑنے لگی اس کے ساتھ ہی نیلی سکرین پر لکیریں مٹھنے لگی اور متعدد لکیروں کی بجائے ایک لکیر ٹوٹ کی اور پھر جھوٹ کی ہوئی دکھائی دینے لگی ایک طوفان نے جنم لیا اور ایک زلزلہ سا تاری ہو گیا اور ان کے چہرے تاریخ ہونے لگے اور کھوپیاں بھکتے اڑنے لگیں پتیمار خاطف شاہ پہاڑوں میں تبدیل ہو گئے سانسان تیزے مشین پر چھوکے اور مختلف بٹن دبائے اور ایک سختی باہر نکلی جس پر دل تھا نو بریتھنگ یعنی اکسیجن نہیں پہنچ رہی پیشتہ رزی وہ کچھ اور کرتے اچانک سپیکر سے ایک زوردار سانس کی دھوپیو لہر سنائی دی اور پھر ایک زوردار ہچکی کے ساتھ آواز آنا بند ہو گئی لوگوں کی نگاہیں سپن پر لگی ہوئی تھی وہاں چومی چھان بے حصو حرکت پڑے ہوئے تھے ان کے سینے میں زہر سانس سانس کا زیرو بم دم دور چکا تھا اور چومی چھان اس پانی دنیا کو فیر آباد کیا چکے تھے لوگوں کی نگاہیں گھڑی کی طرف گئیں وہاں پر پورے نو بچ چکے تھے اس طفعہ پروفیسر وائٹ پھر کامیاب ہو گیا تھا پھر تو ایک شورد سا برپا ہو گیا جسے پورے ملکے لوگ چیک چیک کر شورد مچا رہے تھے ڈاکٹر سانس دان اور دوسرے سرکاردہ لوگ تیزی سے اس گولے کی طرح بڑھے پھر بہت بچلیاں چمگی اور لہریں ٹکرائیں اور تقریباً دو منٹ کی کوشش کے بعد گولے میں خلا پیدا ہوا بیجلی کی تیزی سے اندر بڑھے اور چومی چھان مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے سب لوگ سیزی سے اکسیجن سیلنڈر کی طرح بڑھے کیونکہ اکسیجن سیلنڈر خالی دکھائی دے رہا تھا ان کے اندازے کے مطابق اکسیجن سیلنڈر میں بھی دو گھنٹے وزید قیس پرہم کرنا تھی پھر گوھر کرنے پر وہ چونک پڑے ان کے جبرے تن گئے اور خون ان کی آنکھوں میں چلک آیا کیونکہ ہر کسی گلتی پر کروڑوں لوگوں کا خون ہونے والا تھا اب تمام سائنستان اور ڈاکٹر اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے خدر سفتر کو اچانک کسی نے رات چلتے ہوئے گرفتار کر لیا تھا وہ لوگ اسے ایک ایسی گاڑی میں لے گئے جس کے ششے کالے تھے اور وہ سفتر کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے گئے تھے اور اسے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا سفتر کو آج اس کمرے میں قید ہوئے تیسرا دین تھا اس نے ایک لمحہ کھلا کی طرف دیکھا سفتر کو آج اس کمرے میں قید تیسرا دین تھا جب اسے ہو شاید اس نے اوپر خلا کی طرف دیکھا اسے اپنے سامنے پھرے دکھائی دیا اس نے پھرے کو اپنی طرف سے اپنی طرف کسکا لیا اس کپ میں ایک کافی بھی موجود تھی سفتر نے بیزاری سے کافی اٹھائی اور پھر اسے پینے لگا پھر انہیں گھورنے لگا اس نے دیکھا کہ سامنے چند آدمی چارپانچ آدمی سٹین گن آتوں میں لیئے ہوئے کھڑے تھے وہ نے گھورنے لگا جیسے سارا قصور انہیں کہو ان میں سے ایک آدمی گھرج کر اس سے بولا اٹھو پھر ان کے اشارے پر سفتر آگے بڑھنے لگا اسے لے کر ایک ہار میں پہنچے وہ آدمی سفتر کو سٹین گنوں کے دباؤ میں لے کر ایک ہار میں پہنچے تھے جس کے وسط میں ایک کمرہ بناوا تھا قریب ہی کافی اور آدمی بھی سٹین گنے لیئے ہوئے وہاں پر کھڑے تھے کچھ دیر بعد اسے ایک نکاب پوش دکھائی دیا نکاب پوش پہلے تو آ کر اس سامنے رکھی ہو کرسی پر بیٹھا پھر کرسی سے اٹھا اور بولا مسٹر سفتر نکاب پوش نے برسکون لیجے میں کہا اور سفتر چونک پڑا مسٹر سفتر ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم سیکرٹ سرویس سے تعلق بھی رکھتے ہو یا نہیں نکاب پوش دوبارہ مخاطب ہوا اور کہنے لگا پر نہ تم سے ہم یہ پوچھیں گے کہ ہمیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے متعلق بتاؤ نہ تم یہ خیال کرو کہ تم سے سیکرٹ سرویس یا دانس منزل کے متعلق کوئی سوال کیا جائے گا نکاب پوش کچھ سکون آواز میں بولتا چلا گیا اور دوسری جانب سفتر خاموش کھڑا سوچتا رہا کہ وہ سیکرٹ سرویس کا رکن ہونے کی وجہ سے انکار کر دے لیکن وہ تو سب کچھ جانتے پوئیتے تھے اس لئے لاعلمی اچھی نہیں تھی واقعی ان کی معلومات قابل ستائش تھی نکاب پوش نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سفتر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں حیرت تجسس سوچ پچا کی لہریں موجودن تھی اور پھر بولنے لگا مستر سفتر ہمیں یقین ہے کہ تم اس چیز کو جانتے ہوگے اور اس چیز کو جاننے کے خواہش مند ہوگی کہ جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو یہاں قید دیکھ رہے ہو لو سنو ہمیں سیکرٹ فائل روم کا ایڈریس چاہی ہے اور جین روم کہاں پر واقع ہے اور اس کا طریقے کار کیا ہے نکاب پوش آخری الفات پر زور دے کر بولا اور سفتر چونک پڑا اس کے خواب خیاد میں بھی نہیں تھا کہ وہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا سیکرٹ فائل روم میں تو ان کے ملک کا دل بند تھا جس کا افترہ ان کے ملک کے لئے تاریخ کا باعث تھا اور وہ تاریخی جس میں امید کی کرن بھی جنم نہیں لیتی سفتر کے کانوں میں سیٹیاں سی بھائنے لگیں اور کوپڑی ایسے گرم ہونے لگی جیسے اسے جلتے ہوئے علاوہ میں ڈال دیا گیا ہو اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی اچھر کر باہر آ جائے گا سیکرٹ فائل روم میں کیا کچھ نہیں تھا اس ملک کی اسلحہ فیکٹری کا پورا نقشہ اور اس کے متعلق دوسرے امور کوڈ ورڈز فائل اور دوسرے اہم سیکرٹ فائنٹس سفتر نے ایک ساتھ میں اپنے آپ کو سنبھالا اور حیرت میں معمول آواز میں بولا سیکرٹ فائل روم ہاں نقاب کوش ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا اس کے متعلق میں کیا جانوں پوش لو مسٹر سفتر ہمیں تشدد اپنانا بھی آتا ہے میں تو یہ نام بھی آج سن رہا ہوں جناب اب لوگ یقین کریں نقاب کوش نے ایک لمحہ اس پر کرخت نگاہ ڈالی پھر مسکراتی ہوئے آواز میں بولا مسٹر سفتر کیا میں یہ یقین کرلوں کہ تم بے وقوف ہو یا تمہارا بوس ایکس دو میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا سفتر چونک کر بولا اس نقاب کوش کا نفسیاتی انداز اس کے مشکل میں ڈال رہا تھا مطلب تم جانتے ہو میں تمہاری جیب سے فائل کا نمبر لکھا ہوا مجھے ملا ہے اور یہ فائلیں صرف سیکرٹ ٹون میں ہی ہو سکتی ہیں اس دفعہ نقاب کوش کا علاجت سخت تھا میں ابھی تمہاری بات نہیں سمجھ سکا ویسے وہ سمجھتا تھا کہ انہیں جیب سے برامت ہونے والے کاغذ پر فائل کا نمبر لکھا ہوا مل گیا ہے یہ فائل ایکس نے اسے لانے کے لئے کہا تھا تو سفتر نے اسے نوٹ کر لیا اور شاید وہی کاغذ اس کی جیب میں رائے گیا تھا اتنے بھولے مت پنو سفتر یاد رکھو جو چیز سیدھے ہاتھوں سے نہ نکلے ہم اسے ٹیڑی اونگلیوں سے نکال بھی لیا کرتے ہیں اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آتا تو پھر آزمالو سفتر لاپرواحی سے بولا میں جانتا ہوں سیکٹر سروس کچھ نہیں بتاتے سیکٹر سروس کے ایجنٹ اسی طرح ٹرینڈ ہوتی ہے لیکن میں نے یہ انتظام کر لیا ہے تم کیا تمہاری دو تک بیل بیلا اٹھے گی اور مجھے ہر سوال کا جواب بھیل جائے گا یہ پکا پوچھ نے کون کھا لیجے میں کہا اسی لمحے اس کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور چٹا کی آواز کمنے میں گھنجی اور سفتر کا مو دوسری جانے مڑ گیا اور اس کے مو سے کون نکل آیا پکو نکا پوچھ کوئی زور سے دھڑا بانا میں تمہاری ہیڈیوں کو چٹ کھا کر رکھ دوں گا نکا پوچھ نے گسے سے کہا تم کیا تمہارے فرشتے بھی بتائیں گے وہ نکا پوچھ اس کے مو سے بیٹھتی ہوئی خون کی لگیر کو دیکھ کر پھر سے گڑ رہایا میں تمہیں پہلے ہی بتا جکا ہوں کہ میں سیکٹ کون کے مطالق نہیں جانتا سفتر لاپرواحی کے انداز میں بولا اس نے ہتی علم کان فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود کو دڑپتا ہوا محسوس کر لے گا لیکن انہیں کچھ نہیں بتائے گا میں بکواز کر رہا ہوں نکا پوچھ بیٹھ جا اس لکتا ہے سفتر نے مقتصر جواب دیا لیکن اس نباب نے جلتی پر تھیل کا کام کیا دبی ہوئی چنگاری بھڑک اٹھی نکا پوچھ پنکارتی ہوئی آواز کے ساتھ گھر رہایا میں تمہاری جھٹیاں پستیاں برابر کر دوں گا اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ حرکت میں تمانچوں اور مکوں کی آوازیں ہال میں پہنچی یہ تمانچے اور مکے سفتر کے چہرے اور سینے پر پڑ رہے تھے کہ اس نے اپنے گستے کی پہلی حد پوری کرنے کے بعد نکا پوچھ دوبارہ گھڑ راتے ہوئے بولا اب تمہارا کیا کیا حال ہے میں تم پر اپنا فیصلہ واضح کر چھتا ہوں اس کے تم اپنا وقت دیا کر رہے ہو سفتر نے سرد آواز میں کہا دوسرے لمحے نکا پوچھ کی آنکھوں میں چمک نظر آئی اور چمک کے ساتھ یہ نتیجہ آکست کیا جا سکتا ہے کہ نکا پوچھ دوڑ گئی تھی وہ تحقیر میں دوبی ہوئی آواز میں گویا ہوا تم سکرن سرویس کے رکن ہو اس لئے تمہیں اپنے پورے تیرادی پر پورا بھروسہ ہے میرے ظلم سے تو دودھے ظلم بھی کام پکتا ہے اور تمہارے گوشت کے اس لہڑے کی کیا وقت کہ وہ انہیں تشدد سے ٹکرا سکے نکا پوچھ نے کہا اور مڑ کر خونی آواز میں بولا کوئنٹ کھڑ کا ہیڑا اور ہزار ورڈ کا بلیو کورڈ لے آؤ یہ کہہ کر نکا پوچھ فاتیانہ آداز میں سفتر کی طرف مڑا لیکن سفتر کے جارے پر سوائے حیرت کے کشنا پا کر نکا پوچھ بگڑ گیا بیانک آواز میں بولا سوری اکڑپوں ابھی چند لمحوں میں ہوا ہو جائے گی تمہارا سرطہ ذرہ بھی چکے گا بازمالو کہے تمہیں پاک لینڈ کے مطالق نہ غلط فیمی ہو گئی ہے سفتر کی آواز ایک عظم لی ہوئے تھی پیشتر ازی نکا پوچھ اس پر گرائی کا اچانک دروازہ کھلا اور لڑکی اندر داخل ہوئی سفتر اسے دیکھ کر تک شونک پڑا وہ اسے ہزاروں چہروں میں بھی دکھائی دیتی تو وہ اسے پہچان لیتا اسے کی بدولت تو سفتر یہاں دکھائی دی رہا تھا وہ لڑکی اس کی جانے متوجہ ہوئے بغیر اور کے بائیں کونے کی طرف پڑی کونے میں پہنچتے ہی اچانک دیوار اوپر اٹھے اور وہاں پر ایک سکرین دکھائی دینے لگی اور اچھوکی اور موتب آواز میں بولی کہ یہ فلاون حاضر ایک حدمت ہے پھر اس کی آواز ختم ہونے سے پہلے سکرین پر بجلیاں سی چمکے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک نکاب پوشت کا چہرہ دکھائے دیا اور ایک متبرانہ لیکن نخوت نے روبی ہوئی آواز سنائی دی جو یقینا نکاب پوشت کے موہ سے نکلی تھی ریپورٹ لہجہ کسی گھڑھاتے ہوئے کھٹے سے مشابہ تھا سر میرا پہلا مشن تو کامجاب ہو گیا ہے آج اس آفیسہ نے مجھے اسلحہ فیکٹری میں لے جانا ہے اس ریکارڈنگ روم سے آج وہ فائل اگوا کر لی جائے گی یہ فلاون موتب آواز میں بولی آج وہ فائل ہیڈ پوٹر میں ہونی چاہیے ورنہ باس کا لہجہ انتہائی سرد تھا اور اس ادورے فکرے پر کیف الہون کی جسم میں تھندک کی روسی دوٹتی چلی گئے اور وہ لرس کر بولی میں احتیاط کروں گی سر تمہاری احتیاط ہی تمہاری زندگی کی زامن ہے کیف الہون غلطی پر میجر فرگلن بھدوک کھینچ لیا کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں سر وہ اس کے کھونی لہجے میں گھبرا کر تیزی سے بولی تم جا سکتی ہو اس نے سپارٹ لہجے میں کہا میرے لئے کیا حکم ہے سر ڈبل نائن تم اس جاسوس سے جو راز اکڑوا سکتی ہو نا اکڑوا لو پیر سے گولی مار دو میں ہیٹ کارٹر میں زیادہ عرصہ کسی جاسوس کو زندہ نہیں رکھتا تھا اسی نکاب پوشت جارے والے نے جب اس آواز والے سے پوچھا تو اسے یہ جواب دیا گیا بہتر سر آپ کے حکم کی حرف بحرف تعمیل ہوگی ڈبل نائن جو کہ وہی نکاب پوشت تھا جو سفتر پر تشدد کر رہا تھا جب اسی بھری آواز میں بولا سر ایک اور عرض ہے ڈبل نائن کچھ سوچ کر موطب آواز میں بولا ڈبل نائن میں نے ہی مرتبہ کہا کہ تم مجھے بلجے ہوئے سوال مت کیا کرو تم اپنی عادل نہیں بت لوگے اچانک میجر کواگلن کا لحچہ بیتل گیا اور وہ سام کی پھونکار سے مشابع آواز میں بولا سر یا فلاون نے ایک گلتی کی تھی اس کی سزا آپ نے اسے زندہ جلا دینے کی دی تھی لیکن وہ تو مجھے زندہ دکھائی دے رہی ہے حالانکہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق اسے جلتے ہوئے علاوہ میں ڈال دیا تھا ڈبل نائن کے ذہن میں جو سوال گردش کر رہا تھا کیا ایک آخر کار اس نے اگل ہی دیا کیا تم ہماری طاقت میں لاعلم ہو ہم نے اسے معاف کر دیا تو وہ جلتے ہوئے علاوہ سے تو کیا موت سے بھی واپس آ سکتی ہے اگر ہم اس کی زندگی کے مخالف ہو جاتے تو یاد رکھو اگر وہ ذرے میں تبدیل ہو جاتی تو پھر بھی میرے عذاب سے بچ نہیں سکتی تھی میجر کواگلن مگرورانہ آواز میں بولا بہت سزیم ہے لہا زبال ہے ان کا کوئی سانی نہیں ڈبل نائن نے مشامدین لیجے میں کہا ڈبل نائن مجھے چاپوسی کی ضرورت نہیں میرا حکم وقت مقررہ پر پورا ہو جائے میں اسے تمہاری چاپوسی بھی سمجھوں گا اور وفاداری بھی میجر کواگلن نے دو ٹوک لیجے میں کہا پھر اس کے بعد اچانک کی سکرین تاریخ ہو گئی اور دوبارہ وہاں پر دیوارہ گری ڈبل نائن وہاں سے مرہ اور سبتر کی جانے بایا اتنی دیر میں سبتر کے پاس ایک ٹرالی کھڑی ہو گئی تھی اس میں ایک ٹیٹر اور دو بڑی سی شیشیاں دکھائی دے رہی تھے ان شیشوں میں سبز اور سوش رنگ کے دو سیال دکھائی دے رہے تھے ڈبل نائن سبتر کے قریب آیا اور دروش تلہجے میں بولا مسٹر سبتر اچھا ہے کہ تم اپنی زبان کھول دو وقت ضیا مت کرو ڈبل نائن سبتر بھی کرخ تلہجے میں بولا اس نے نکاب پوش کا نام سن لیا تھا میجر کواگلن نے اس کا نام ڈبل نائن ہی بتایا تھا شٹ اپ وہ گسے میں بولا پھر آگے بڑھ کر ہیٹر کا راڈو تھایا نکاب پوش نے ہیٹر ٹوالی میں رکھتے ہی اس کا سوچ پلگ میں لگا دیا ڈبل نائن نے ہیٹر سبتر کے سامنے لے رہایا اور کرخ کھلچے میں بولا تمہاری چیخیں اور تمہارے گوشت سے اٹھتیو سرانٹ مجھے بہت ہی اچھی لگے گی تو پھر سمجھ لو کہ اس عمر کے لیے میں مر جانا پسند کروں گا لیکن سن جاتے کتنوں سے زندگی نہیں مانگو گا پک واسطن کرو جن کیا تمہارے فرشتے بھی چیک اٹھیں گے اور گٹ کر آئیں گے اور مجھ سے زندگی کی پھیک مانگے گے ڈبل نائن ہوفناک لہجے میں بولا تمہاری یہ حسرت تمہارے دل میں ہی دفعہ نوچائے کہ ڈبل نائن سبتر نے پرسکون آواز میں کہا جس کا فیصلہ ابھی ہو جاتا ہے ڈبل نائن نے بیانک آواز میں کہا اور آگے بڑھ کر سبتر کی تمیز پھار ڈالی اور ہیٹر کا روڈ سبتر کے بازو پر رکھ دیا سبتر کی ایک چیخ بلند ہوئی اور بازو سے جلنے والی گوشت کی بھو آنے لگی سبتر کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی میں اس کے بازو میں نمک بھرے نشتر چلا دیوں دوسری جانب ڈبل نائن نے جھٹکے سے دوسرے بازو پر سے کمیز پھاڑی اور اس بازو پر بھی ہیٹر کا روڈ لگا دیا سبتر نے چیخ روکنے کی کوشش کی لیکن ناکامی رہی فضا میں اس طفعہ بھی گوشت جلنے کی بھو پھیلنے لگی تھی اور سبتر مرگے بسمل کی مانے تڑپنے لگا لیکن ڈبل نائن شاید اس عمر سے مو مور چکا تھا اس کے کان بہری جات ہو گئے تھے جن سے وہ یہ آوازیں نہیں سن سکتا تھا ڈبل نائن نے جھٹکے سے باقی ماندہ کمیز بھی پھاڑی اور ہیٹر کا روڈ سینے پر رکھ دیا سبتر کی دوبارہ چیخ بلند ہوئی اور اس کے جبرے بھنچ گئے دانت بھی بھنچ گئے درد اپنا قابل برداشت ہو گیا تھا پھر تو سبتر نے تیزی سے جسم کو ہلانا شروع کر دیا کیونکہ ڈبل نائن نے تو سینے پر ہیٹر کا روڈ اس طرح لگا دیا تھا کہ شاید وہ اسے علیہرہ کرنے کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتا تھا سبتر کا ادھر ادھر جسم کو ہلانے پر وہ چونکا اور ہیٹر کا روڈ علیہرہ کرتا وہ سرد لیچے میں گھڑایا کیا خیال ہے سبتر ہماری زبان کھلے گی کیا ابھی نہیں جب تک میرے جسم میں جان پاکی ہے اس تب تک تم اس پکواس جسم کے خیال پر ماتم کرتے رہو سبتر دلت کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے دانت پھینچ کر بولا خون ڈبل نائن نے ایک ہنکارہ بھرا پھر ایک ہنکار آواز میں بولا کیا تم خیال کرتے ہوگے کہ میری عذیت جہاں پر ختم ہوتی ہے تو یہ تمہارا پاگل بن ہے اور احمقانہ خیال ہے میری طاقت کا یہاں سے آگاز ہے اور انجام پر تمہاری جو تک بول اکھتے گی تمہیں میں وہ سزا دوں گا کہ تم زندہ بھی رہو گے لیکن موت کے بتر حالت میں تم مرنا چاہو گے لیکن زندگی تمہیں اپنانا چاہے گی اور تم اسی حالت میں سستتے رہو گے ڈبل نائن کی حالت اس پک جنون زیادہ تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سبتر پر کیا کچھ کر جائے سبتر کو رٹے اور توتے کی معنی وہ بولتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا لیکن اسے اپنا یہ خیال عرف غلط کی معنی دی محسوس ہو رہا تھا ڈبل نائن نے یہ کہا اور ٹرالی کی طرف مڑا جس پر ہیٹر رکھا تھا ڈبل نائن نے ہیٹر ٹرالی میں رکھا اور سرخ رنگ کی بوتل اٹھائی بوتل کے قریب ایک سرخ سرنج پڑی ہوئی تھی ڈبل نائن نے سرنج اٹھائی اور اس میں سرخ بوتل والا سیال بھارا پھر اسے لے کر سبتر کے پاس پہنچا یہ وہ زہر ہے جو تمہیں متے گڑ گڑا کر موت کی بھیک مانگنے پر مجبور کرے گا ڈبل نائن نے کہا اور سبتر کے باغو پر جلے ہوئے حصے میں داخل کر دی سرنج اور پھر اسے دھبا دیا انجیکشن کر کے واپس مڑی رہا تھا کہ سبتر کو ایسے لگا جیسے اس کے سارے جسم میں آگ بھر دی گئی ہو پھر اس کی کنپٹینا سلگنے لگی اور اس کی حالت متغیر ہونے لگی پھر ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کے دل کی دھرکن مادوم ہو جائے گی پھر سبتر اس طفح مکمل ارادہ کر چکا تھا کہ اس کے ظلم سے ٹھکڑا جائے گا لیکن اب یہ ناممکن دکھائی دے رہا تھا کیونکہ درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور سبتر کو جن لگ رہا جیسے کسی وقت اس نے جسم کے اجزاد پٹھ کر نیچے گیر جائے گئے پھر اچانک سینے میں دل کے قریب درد اٹھا درد بڑھتا چلا گیا سبتر اس کی چیخ ٹیکل گئی اب درد شدت کی حق سے بھی تجاوز کرتا جا رہا تھا ایک تو جسم کا کٹاؤ اور دوسرا سینے کا درد ان دونوں نے سبتر کی حالت متغیر چھر دی اس کا چہرہ تاریخ ہونے لگا اور سبتر تیزے گھومتا وہ محسوس ہوا ایسا لگا جیسے یا تو اب سبتر کسی لمحے بے ہوش ہو جائے گا یا پھر اس دنیا سے ہی اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا پھر دیکھتے دیکھتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور ہزیانی آواز میں جلدی جلدی بولا میں بتاتا ہوں سبتر کا لہجہ کوک بہا ہوا تھا ہا 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 میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم گیا تمہارے فرشتے بھی میری طاقت سے عمرتابی نہیں کر سکتے دبل نائن نے خوش ہو کر کہا بتاتا ہوں سبتر بدستور ہامتا ہوا شکست قردہ لہجے میں بولا بتاؤ سکٹر فائل ٹرم کہاں ہے دبل نائن فکڑی آواز میں بولا میں بتاتا ہوں لیکن مجھے اس ظلم سے پہلے نجات دلاو سبتر ایک چیخ مار کر بدستور ہزیانی آواز میں بولا جس میں خوف کی زیادتی شامل تھی دبل نائن نے اس کا جواب سن کر سرینی میں سبزرنگ کا ایک جال ڈالا اور سبتر کے اس بازوں میں جلی ہو جگہ پر انجکٹ کر دیا جال جسم میں جاتے ہی سبتر کو راحت محسوس ہونے لگی ایسا محسوس ہوا کہ جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈال گیا اور اس کے جسم میں جاتے سبتر کو راحت پہنچنے لگی اور درد میں کمی واقعہ ہو گئی سینے میں درد بھی افاقہ ہوا اور پھر تقریباً ایک منٹ کے اندر اندر سبتر کی حالت پر سکون ہو گئی اب صرف جلی ہو جگہوں پر درد معلوم ہو رہا تھا اور وہ جگہ ابری ہوئی تھی اور اس جگہ سے گوشت چھلک رہا تھا سبتر کی حالت کو سکون میں آتے ہی ڈبل نائن کرکت لیچے میں بولا اب تم بتاؤ گے کیا یہی کہ سیکرٹ فائلڈوم کہاں ہے تم یقین نہیں کرو گے سبتر تذبذوب آواز میں بولا اس بات کا یہی کہ وہ ایسے جگہ بھی ہو سکتا ہے وقت آیا مت کرو سبتر ورنہ میرا ظلم پھر سے جاگ اٹھے گا ڈبل نائن کرچا میں پھر بتاؤں سبتر نے پھر سوال جھلتی بلو کیا بتاؤں سبتر حیرت سے بولا دوسری جانب ڈبل نائن جھنجہ لاکتار گسے میں اس کے قریب آتا ہوا بولا سیکرٹ فائلڈوم کہاں ہے میری جیب میں سبتر نے سکون سے جواب دیا بکواست بند کرو سناف کے پیچ ڈبل نائن گررا کر بولا اور ذکمی بھیڑی کی مانت پر جھپتا چٹاک چٹاک کی آوازیں گنجی سبتر کا چارہ سرک ہو گیا اس کے رکساروں پر اونیوں کی نشان سبت ہو کر رہ گئے میں تمہاری لاش کتوں اور گتوں کے حوالے کروں گا بولے کتے تم نے میرا مزاق اڑانے کی جڑت کی ڈبل نائن کھنسوں کی بچھاڑ کرنے لگا اس پر لیکن میں تمہاری لاش گتوں کے حوالے نہیں کروں گا بلکہ اسے میوسیپلٹی والوں کے حوالے کر دوں گا اور وہ لے کر جائیں گے سبتر تنزیہ لہجے میں بولا تمہاری یہ جڑت کے تم مجھے تھنکیاں دو ڈبل نائن کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور پھر اس کی چیخ نکل گئی اور وہ دور جا گیا سبتر نے آتے ہوئے ڈبل نائن کے سینے پر بھرپور لاتے برسائیں تھی سبتر کا تمام جسم کھولا ہوا تھا اس کے صرف ہاتھ پیچھے سپون سے بندے ہوئے تھے ڈبل تیزی سے اٹھا اور گسے سے سبتر کی طرح بڑھا اس کی آنکھوں سے گسے کی وجہ سے شولے نکل رہے تھے لیکن اس طفح بھی سبتر کامیاب تھا اس کی دوبارہ بھرپور لاتے اس کے سینے پر دوبارہ پڑیں اور وہ اگلی آواز نکالتا ہوا دور جا گی رہا تمام نکاب پوش ہاتھوں میں گنے تھامے بدھ بنے کھڑے تھے ان کی آنکھوں میں حکارت اور نفرت نظر آ رہی تھی جو واضح بات ہے کہ سبتر کے لیے رہی ہوگی ڈبل نائن دوبارہ اٹھا اس وقت وہ بپرا ہوا سان لگ رہا تھا قریب پہنچتے ہی اس نے ریوالور نکالا اور چاہتا تھا کہ فائر کرے کہ اچانک سبتر نے دوبارہ ٹانگ چلائی اور اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گیا اور دوسری لات اس کے موں پر پڑی غصے کی وجہ سے اس کی حالت بری ہو گئے اور فریزی سے بھیڑیے کی مانت گھٹایا اس کو گولیوں سے اڑا دو پھر فضا گولیوں کی تردارہت سے گنجی اور کئی چیخیں گوج کر رہ گئے پھر جب کوجیوں کی آوازیں اور دھوان چھٹا تو انہیں سبتر دو ایک بڑی لوہے کی میل سے قریب کھڑا دکھائی دیا اور انہیں دو نکاب کو اس زمین پر ڈھیر دکھائی دیئے اصل میں سبتر نے ان کو باتوں میں لگا کر ناخن کے اندر لگے ریزر سے رسی کاٹنے میں مسروح تھا اور رسی کاٹنے کیلئے ضروری ہے کہ ہاتھ ادھر ادھر حرکت کرنے میں دکت نہ ہو اس کے پیش نظر سبتر نے یہ سب کھڑا کھڑا کیا تھا اور تشدد اور برویت کی بھیٹ بھی چڑھا تھا پھر جب سبتر نے ڈبل نائن کے ہاتھ سے ریولور اٹھا لیا تو اس وقت سبتر کے ہاتھ کل گئے اور سبتر اس انتظار میں تھا کہ اب ڈبل نائن اس کے پاس پہنچے تو وہ اسے کور کر کے مش نکلنے کیلئے سوچے گا لیکن ڈبل نائن نے اس کی طرف بڑھنے کی بجائے فائر کا حکم دے دیا سبتر کی رستی تو کٹی جو گی تھی اس لئے فوری طور پر اپنے آپ کو زمین پر اس نے گرا دیا گولیوں نے سٹون کو چاٹ لیا نیچے گرتے ہی سبتر نے گرے ہوئے پسٹول کو اٹھایا اور لگاتار فائر کر دیے پھر اس میج کے قریب چھلانگ لگا دی جسے اس نے پہلے حفاظت کے لئے منتقب کر لیا تھا مکاپوشو نے دوبارہ فائر کیے سبتر نے ایک اور جمپ لگایا اور میج کے دوسری جانب جا گیا پھر پلک چپکتے ہی وہ لوہے کی مید اٹھا چکا تھا گولیاں میج سے ٹکرا کر بیکار ہو گئیں سبتر نے کچھ کو کونے سے ظاہر کیا پھر پسٹل کا ڈرگر دبا دیا اور کی فضاء گولیوں کی آواز سے کنچنے لگی اور ایک اور نکاپوش کی آخری چیک سنائی دی اچانک نبل لائن گر جا کچھیاں برسا کر اسے دفن کر دو پھر تو گولیاں میگ کی طرح برس پڑی سبتر نے حالات کی نزاکت کا جائزہ لیا پھر اس کی لگاتار تین مرکری ٹیوبوں پر اس کی نظر پڑی اور سبتر نے ریوالور کرو ان کی جانب کر کے تین فائر کر دیئے تینوں ٹیوبیں ایک چھناکے سے ٹوٹ گئیں اور حال کو ہندیرے نے کھیر لیا سبتر نے ہندیرہ ہوتے لگاتار فائر مختلف جانب کیے اور رینگ کر میل سے باہر نکل گیا باہر نکل کر وہ رینگتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا اچانک سبتر کا جسم کسی اور خون میں ڈوبے ہوئے جسم سے ٹکرایا سبتر نے جلدی محسوس کر لیا کہ وہ ایک نکاب پوش کی لاش ہے سبتر نے لاش کو ٹٹولا جلدی اسے لاش کے قریب پڑی اور اسٹین گن مل گئے اور لاش کے سینے پر بیلٹ کے ذریعے صرف بم بندے ہوئے بھی مہ گئے سبتر نے تیزی سے سب چیزیں اٹھائیں اور چاہتا تھا کہ آگے بڑھے کے اچانک آل روشنی میں نہا گیا اسی نکاب پوشنی بیٹری جلائی تھی پھر اس سے پہلے کہ سبتر اس بیٹری والے نکاب پوشن کو جہنم رسید کرے اچانک ہی دوسرے نکاب پوشنے بھی بیٹری جلائی سبتر ایک لمحے کے لیے گافل ہوا اسی لمحے فائر ہوئے سبتر نے تیزی سے پلٹا کھایا اور فائر ضائع ہو گئے پھر زمین پر گرتے ہی سبتر نے اسٹین گن سے فائر کیا اور پہلی گولی بیٹری والے نکاب پوشن کے جسم میں مار دی دوسرے کی لائٹ اس کے اوپر آئے سبتر پر گولیوں برس پڑی سبتر نے الٹی کلابازی کھائی اور پھر چمپ لگا کر گولیوں کا سہلاب اس کے نیچے سے گزر گیا جب سبتر نیچے گرہ تو اس کی سٹین گن نے دوبارہ شہلے اگلے اور فضا دو انسانی چیکھوں سے گونج اٹھی ادھر سے دوبارہ فائر ہوا لیکن اب سبتر محفوظ پوزیشن میں تھا جوابی فائر سبتر نے بھی کیے پھر اچانک جن چھناکے ہوئے دوسری بیٹری والا بھی ایک چیک کے ساتھ خاموش ہو گیا فار کرنے کے بعد سبتر نے تیزی کے ساتھ جگہ بدلی پھر اس کے جگہ بدلتے ہی اس جگہ سینکڑوں گولیاں آ کر لگی سبتر نے ایک دفعہ ادھر ادھر دیکھا اور اگلے لمحے گلے میں لٹھائی ہوئی بیٹی سے ایک گرنیڈ بم کھنچا اور اسے اندازے سے ایک سمت اچھال دیا ایک شولہ چمکہ اور دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی کئی نکاب پوشوں کی کھن میں ڈوبتی چیکھیں برامت ہوئیں بم سے پیدا شدہ روشن میں سبتر نے خارجی دروازہ دیکھ لیا تھا پھر اس نے دوسرا ہینڈ گرنیڈ نکالا اور اس کا سیفٹی کیچ کھینچ کر دوسری جانے پر اچھال دیا ساتھی فائر بھی کرنے لگا اس کے ساتھ اس نے خارجی دروازے کی طرف چلانگ لگائی اور دوسری لمحے دروازے سے باہر نکل گیا سواہر ایک کھولی رہداری تھی وہ دوڑتا چلا گیا پھر جب رہداری کے اخترام پر تھا اچانک رہداری سے سارن گونج اٹھی سبتر تھٹک کر رو گیا اسی وقت سبتر کو پیچھے رہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سن کر سبتر کچھ سوچی رہا تھا کہ گولائی کی طرف نکاب پوش آتے دکھائی دئیے چاہتے ہی تھے کہ سبتر پر فائر کریں سبتر کی طرح آئیں اور سبتر کے اوپر سے گزر گئیں سبتر نے ایک اور ہینڈ کرنیٹ نکالا اور اس کا سیفٹی پن دانتوں سے کھینچا اور اسے ایک طرف اچھال دیا پھر ایک خوفنام تھماکے کے ساتھ آگے بڑھنے والے نکاب پوچوں کے پراختے اڑ گئے اس کے ساتھ ہی سبتر نے سٹین گن کا رخ دروازے کے لوگ کی طرف تر کے فائر کھول دیا دروازے کا لوگ چلنی ہو کر وہیں گر گیا سبتر نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا باہر ایک اور رہداری تھی سبتر نے جلدی سے رہداری کو اپور کیا پھر ایک کمرے سے ہوتا ہوا باہر نکل آیا باہر کھولا میدان تھا سبتر نے ایک لمحہ وہی کھڑے ہو کر سنگن لی پھر دور نظر آنے والے گیٹ کی طرف بھاگا اس وقت کورتھی بلکل سنسان تھی ایک آدمی کی آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی سبتر کو اس پر بھی حیرت ہوئی اس بات پر وہ حیرت نے مبتلا ہو گیا کہ آخر زندہ بر جانے والا نکاب پوش کہاں رہ گئے ان میں سے کوئی بھی تو دکھائی نہیں دے رہا تھا سبتر نے ایسی چارہ جائزہ لینے کے بعد میدان میں قدم رکھا تھا لیکن ابھی آدھا فاسطہ ٹیک کیا تھا کہ دفتر گیٹ کھلا اور اس کے قریب نکاب پوش دکھائی دیئے ان کے ہاتھوں میں بھی گنے پکڑی ہوئی تھی مصیبت دہینی جانب سے ایک ٹیپ سٹارٹ ہو کر آئی اس میں سے دس کے قریب نکاب پوش اترے اور اچانکی برامدے سے بھی چھ سات کے قریب نکاب پوش پرامل ہوئے اور وہ سب ایک گھیرہ ڈال کر سبتر کی جانب بڑھنے لگے دوسرے لمحے انہوں نے ایک گنے سیدھی کی اور سبتر نے ہاتھ اوپر اٹھا دیئے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارشہ کے چنل کو سبسکرائب کرنے شکر دیا عمران کو ایک زوردار چھٹکا لگا اور اس کا سر کار کی چھتے ٹکرایا اور پھر سیٹ پر گر کر عمران کا جسم دوبارہ اوصلہ اور پھر سر کار کی چھتے ٹکرایا عمران تیزی سے پلٹنیاں کھائی تاکہ کار کی چھوٹوں سے محفوظ رہے لیکن ناکامی رہی کار کے اندر اور گرد ٹکرانے سے اسے خاصی چھوٹیں آئیں اور مزید آ رہی تھی کیونکہ اب تک کار فتبال کی مادت اور چلتی ہوئی کونتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور نیچے گر رہی تھی ہر لمحہ اسے موت کے دہانے میں دھکے لہا تھا پھر اچانک زوردار چھپاکا ہوا عمران نے خود کو سنبال کر بلٹ پروف شیشوں سے باہر دیکھا تو کار اس وقت پانی میں ہچکولے لے رہی تھی اور بتدریجی ٹوپ رہی تھی عمران نے ان لمحوں میں کار کا اجازہ لیا کار کی حالت اس وقت بہت ہی ناغفتہ بے تھی اس کی باڈی پچکی ہوئی تھی اور میڈ گارڈ وغیرہ اور بونٹ کا تو ناموں نشان ہی نہیں تھا شاید وہ چٹانوں سے ٹکرانے کے بعد ٹوٹ کر وہیں کر کے تھے یہ عمران کی قسمت اچھی تھی کہ بلٹ پروف شیشوں کے کھول میں تھا پرنا اس کا بھی وہی اشعر ہوتا جو اس وقت کار کی باڈی کا ہوا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے کار نے چند ہچکولے لیے پھر ڈوبتی چلی گئے اس وقت عمران کو اپنے قریب پانی کا احساس ہوا عمران نے اپنے جسم کو پانی میں تر محسوس کیا اپنے آپ کو تو نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ کار اس وقت پانی کے اندر تھی اور پانی میں اندھیرہ تھا عمران نے اس چیز کو محسوس کیا اور جیب میں ہار ڈال کر ٹوٹس نکالی اور اس کی روشنی میں دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی عمران کا اپنا حفاظتی قدم اس کے لیے دشمن ثابت ہوا تھا عمران نے کار کے دروازے کو توڑنے کے لیے جو ریولور سے سراغ کیے تھے اب انہی سراغ سے پانی کار کے اندر بھر رہا تھا اور عمران نے اس عمر کو محسوس کیا جیزی کے ساتھ کار کا دروازہ کھلنے کی کوشش کرنے لگا لیکن یہ دیکھ کر اس کے مٹھیاں بھنچ گئیں ایک کار کا الیکٹرونک ریڈیو نظام اب تک قائم تھا شاید اس تک پانی نہیں پہنچا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ نظام اس کار میں فٹی نہ ہو بلکہ کسی اور کار میں ہو جو اس سے تین فرلان کے فاصلے پر ہو کیونکہ الیکٹرونک ریڈیو کنٹرول نظام صرف تین فرلان کے فاصلے تک کی کار آمد ثابت ہو سکتا ہے عمران کے لیے اب سب سے بڑا پرابلم اس کار میں سے باہر نکلنے کا تھا کیونکہ اندر داخل ہونے والا پانی اسے اس دنیا سے کوچھ کرا سکتا تھا یا پھر اس خوال میں بند رہنے کی وجہ سے پیدا شدہ گھٹن سے اس کی موت واقع ہو سکتی تھی عمران نے ارد گرد کا جائزہ لیا باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا ایک راستہ تھا جس پر ابھی تک الیکٹرونک ریڈیو نظام نے قبضہ جمعیا ہوا تھا پھر گوڑ کرتے ہوئے اچانک اس کی آنکھیں چمک اٹھتی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا ایک چھوٹی سی ڈیبیا نکالی ڈیبیا کو کھول کر اس نے اس میں ایک سلاک باہر نکالی سلاک کا مو لائٹر کی مانت تھا پر قریبی ایک بٹن بھی لگا ہوا تھا سلاک میں سے ایک پیار نکل کر ڈیبیا کی جانب جا رہا تھا عمران نے ڈیبیا کے اندر موجود ایک بٹن کو دبایا پھر سلاک کا بٹن دبا دیا سلاک میں سے ایک تیز اور سخشنگ کی شعہ نکلی عمران نے شعہ کا رکھ کار کے ہینڈل کی طرف کر دیا دوسری لمحے ہینڈل دو ٹکڑے ہو کر نیچے گر گیا عمران نے چیز کو محسوس کیا اور مستورا دیا وہ الیکٹرانک نظام ختم نہیں کر سکا تھا لیکن ان کے پھیلائی ہوئے موت کے جال میں سے نکلنے کا راستہ مہیا کر چکا تھا شعہ کی تیزی اور کارٹ محسوس کر کے عمران نے بٹن آف کر دیا اور شعہ نکلنا بند ہو گئی بٹن آف کرنے کے بعد عمران نے جیب میں ہارڈ ڈال کر خنجر نکالا اور اسے تول کر چھت پر پل پڑا کار کی چھت تو پہلے ہی بچکی ہوئی تھی جلدی اس پر لگا ہوا سپینچ اور چمڑا ادھر چکا تھا خالی لوہا نکالنے کے بعد عمران نے دوبارہ وٹن آن کیا اور شعہ کار کی چھت پر مرکوز کر کے چکور انداز میں چاروں جانب کھمانے لگا قریباً تین منٹ کی مسلسل کوشش کے بعد اچانک لوہا کٹنے لگا پھر دیکھتے دیکھتے پندرہ منٹ کے بعد چھت چکور انداز میں کٹ چکی تھی عمران نے سلاح آف کر کے ڈیبیا میں رکھی اور ہاتھوں سے زور کے ساتھ چھت پر چھٹکا دیا ایک چھٹکا لگا پھر وہ چکور ٹکڑا کار کی چھت میں سے نکل کر باہر گرا اور ساتھ ہی زوردار چھپا کے کے ساتھ پانی کا ایک اور ریلہ کار میں داخل ہو گیا اب تو عمران ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے سانس ہو کر اپنے جسم کو زوردار چھٹکا دیا پھر پلک چھپتے ہی وہ اس لکھوں رشتے میں سے کار کی چھت پر پہنچ چکا تھا پھر عمران نے تیارنا شروع کر دیا تھوڑی دیر کے بعد عمران پانی سے سر باہر نکال رہا تھا عمران نے اردگیت کا جائزہ لیا تو اس کے ہونٹ سیٹی کی مانت سکڑ کر رہ گئے کار سڑک سے لڑک کر نشیب کی طرف آئی تھی اور پھر اگر سامنے دکھائی دینے والا بڑا سا پتھر اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بندہ تو اس وقت وہ خونی دلدل میں گر چکی ہوتی اور عمران شاید زندگی بھر اس دلدل سے نہ نکل سکتا عمران نے پہاڑ پر چڑھائی شروع کر دی پھر اچانک وہ چونک پڑا ایک ہیلیکوپٹر کی آواز آئی عمران نے اردگیت کا جائزہ لیا تو اسے دور ایک اس سطح جگہ پر ہیلیکوپٹر لینڈ کرتا نظر آیا عمران نے گہری نظر ہیلیکوپٹر پر ڈالی اور چونک پڑا کیونکہ ہیلیکوپٹر کی ساخت بلگل نہیں تھی اور اس پر پارک لینڈ کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا عمران نے پہلے تو اسے امدادی ہیلیکوپٹر سمجھا ہے کہ شاید کار کو گرتا دیکھ اس جانے کوئی امک لے کر آیا ہے لیکن یہاں تو عمران کے لئے دوسرا مسئلہ پیدا ہو جکا تھا عمران تیزی کے ساتھ خود کو پتھر کی اوٹ میں لے گیا کیونکہ جس جگہ ہیلیکوپٹر کھڑا ہو رہا تھا وہ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہیلیکوپٹر سے چار نکاہ پوش پر آمد ہوئے انہوں نے ایک اوٹک پوری کا لباس پینا ہوا تھا اور عمران نے دوری سے جازہ لے لیا تھا کہ وہ سکین کنوں سے مسلح ہیں پھر وہ یکے بعد دیپے پانی میں کھوٹ پڑے یہاں پر عمران کو کار سمیت گرا لیا گیا عمران نے ایک لمحہ سوچا پھر پتھروں کی اوٹ میں چھپا ہوا ہیلیکوپٹر کی طرف بڑھنے لگا پھر وہ ایک لمبا چکر کارٹ کر ہیلیکوپٹر کے اکب میں جا پہنچا ہیلیکوپٹر میں اس وقت بھی نوہ نکاہ پوش دکھائی دے رہے تھے اور وہ بھی مستعد نظر آ رہے تھے عمران انتظار کرنے لگا کہ گوتا خور برامد ہو کر ہاتم تائی کا کون سا سوال پورا کرتے ہیں عمران کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا پانی میں ہلچل پیدا ہوئی اور وہ چاروں برامد ہوئے انہوں نے ایک فریف کیس اٹھا رکھا تھا اور باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے عمران کے قریب سے گزرے تو عمران کو یہ گفتگو سنائی دی معلوم نہیں عمران کیسے بچ کیا عمران نے ان چند لمحوں میں جو کچھ سوچنا تھا سوچ دیا دوسرے لمحے عمران نے ایک جمپ لگایا اور اچھلتا ہوا ان کے اوپر آگیرا عمران نے یہ قدم اس لئے اٹھایا تھا کہ ایک تو وہ اس چیز کو برامد کرنا چاہتا تھا جس کو دھوننے کے لئے انہیں ڈوبی ہوئی کار تک جانا پڑا دوسرا گروہ اس چیز کو پراموش کر کے ان کا تاقب کرنا چاہتا تھا اس میں بھی ناکامی تھی کیونکہ وہ ہیلیکوپٹر پر تھے اور عمران کے پاس گدہ گاڑی تک نہ تھی وہ چاروں سملے کے لئے تیار نہیں تھے اس لئے رگیدیاں خاتے چلے گئے عمران نے تیزی کے ساتھ ایک ایک سسٹین گن چھینی اور پھر اس کا ٹرگر دبا دیا گن سے شولہ نکلا اور ایک نکاپوش بہنک چیک کے ساتھ دوسرے جہاں رسید ہو گیا دوسرے نے پلٹا کھا کر گن سے وار کرنا چاہا عمران کے بوٹ کی ٹھوکر بھی اس کے موہ پر پڑی اور وہ دوسری جانے بلٹ گیا دیسے کے پٹ پر عمران کا فولادی مکہ پڑا اور وہ اچھل کر دور جا گیا چوتھے پر عمران خود جا پڑا عمران نے سام کسی تیزی کے ساتھ پلٹا کھایا اور پھر اپنے اوپر آتے ہوئے نکاپوش کی جانت سٹینگن کا رکھ کر کے ٹرگر دبا دیا نکاپوش پولیوں کی بچھار میں اچھرا اور پھر فضاہی میں ناچ کر زمین پر گر گیا اس وقت اس وقفے میں ایک نکاپوش نے عمران کی ٹانگ کھیس دی عمران اس حملے کے لئے تیار نہیں تھا عمران کمر کے بل گیرا سٹینگن اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور وہ سب اس پر حملے کے لئے تیار تھے انہوں نے بیق وقت عمران پر چھلانگیں لگائیں عمران نے اپنے ہاتھوں پر روکا اور غصوں سے ان کی توازے کر دی پوچھل کر دور جا گئے عمران تیزی سے اٹھا اور چاہتا تھا کہ سٹینگن اٹھائے اچانک اس پر گولیوں کی بچھار ہو گئی عمران نے ایک لمحہ ان نکاپوشوں کی جانب دیکھا جو ہیلیکوپٹر سے نکل رہے تھے اور پھر خود کو زمین پر گرا دیا فیضہ ریٹ ریٹ سے گونز کر رہ گئی عمران گولیوں کی ذت سے بچ نکلا تھا عمران نے تیزی کے ساتھ پلٹا کھایا اور قریب پڑیوں سٹینگن اٹھا لی اور گولیوں کی بچھار کر دی گولیوں کی بچھار نکلی اور فضاء دنہی چیخوں سے گونج کر رہ گئی گولیوں کی بچھار سے ایک نکاپوش کا سر ادھر کر رہ گیا تھا دوسرا نکاپوش شانے کو تھامی ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گیا اس طرف سے مطمئن ہو کر عمران بریف کیس کی جانب متوجہ ہوا تو عمران کو بریف کیس اس جگہ دکھائی نہ دیا پھر عمران کی نگاہ تیزی کے ساتھ سرچ لائٹ کی مانت گھومی اور پھر عمران نے بریف کیس کو پا لیا اسے ایک نکاپوش لے کر تیزی سے ہیلیکوپٹر کی جانب بھاگ رہا تھا عمران نے گن سیدھی کی اور فائر کھول دیا لیکن وہ سٹینگن کی رینج سے باہر تھا پھر عمران تیزی سے اس کی طرف دوڑا اور اس کے قریب پہنچ گیا اس وقت نکاپوش ہیلیکوپٹر کے اندر پاؤں رکھ رہا تھا عمران نے فرم گن سیدھی کر کے ٹرگر دبا دیا دوسرے لمحے نکاپوش ہیلیکوپٹر کے اندر ہی گر گیا اور بریف کیس چھوٹ کا نیچے گر پڑا پھر جو ہی عمران کے ہیلیکوپٹر کے قریب پہنچا تو عمران کو نکاپوش کچھ بٹن دباتا چلا گیا پیشتہ رزی عمران کچھ سمجھتا اچانک ہیلیکوپٹر میں گر گڑا ہٹوئی اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے بلند ہونے لگا عمران نے فرکی سے بریف کیس اٹھایا اور چاہتا تھا کہ اس ٹین گن سے فضا میں بلند ہونے والے ہیلیکوپٹر کے پر خچے اڑائے اچانک ہیلیکوپٹر سے عمران پر گولیوں کا می برسا عمران نے تیزی سے چھلانگ لگائی اور دوسرے جگہ گرتے ہی گولیاں اس کے قریب ہی ایک لائن بناتی چلی گئیں عمران کے سمجھنے سے پہلے اس پر دوبارہ گولیاں برسائیں گی اس دفعہ بھی وہ محفوظ رہا اور پھر جو ہی وہ پلٹا کھا کر رکھا ہیلیکوپٹر سے دوبارہ گولیاں پرس پڑی لیکن ابھی گولیاں سنگریزے سے ہی اڑھا کر رہ گئیں عمران نے چوتھی بار ہیلیکوپٹر کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اس کی گن نے سٹارٹ کیا گن سے یکے بعد دیکھرے سنکڑوں شونے برامت ہوئے اور ہیلیکوپٹر کی جانے بڑھے ہیلیکوپٹر کے شیشوں کے پرختے اڑ گئے اور ہیلیکوپٹر کی باڈی میں سراخ بنتے چلے گئے دیکھتے دیکھتے ہیلیکوپٹر ڈگمگایا اور لہراتا ہوا نیچے بائیں چٹان کی طرف گیا پھر ایک دلناک سماج چکن دھماکہ ہوا جس سے پہاڑیاں تک بھی لرد اٹھتی ہیلیکوپٹر پہاڑ کے بائیں حصے سے ٹکرا کر تباہ ہو چکا تھا اس کے شولوں میں ڈوبے ٹکڑے دور وادیوں میں گلتے ہوئے دکھائے دئیے عمران اس طرف سے فارق ہو کر تبارہ بریف کیس کی جانے متوجہ ہوا یہ بریف کیس اس کے لیے گفتے کلم سے بھی مہنگا پڑا تھا چھے نکاب پوش اس کا بریف کیس کی بھینٹ جڑ چکے تھے اور خود عمران بھی زخمی ہو چکا تھا عمران نے بریف کیس سے معاہنہ کیا یہ بریف کیس جدید طرز کا ایک بہت اچھا اور مضبوط ترین تھا اس کا چمرہ ہرکا سرکی مائل تھا اور اس پر ہرکے نیلے رنگ کی دھاریاں بنی ہوئے تھیں عمران نے جلدی اس بات کا اندازہ لگا لیا یہ بریف کیس پولٹ پروف وارٹر پروف اور فائر پروف تھا عمران نے اس کے طالعے کا معاہنہ کیا بلا شبہ اس کا طالعہ بھی نحج جدید اور بیچو خم سے معمور تھا لیکن عمران کے ریڈی میٹ خوپری نے جلدی اس کا بھی حل تلاش کر لیا تھا عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں عمران کی ماسٹر کی دھبیو تھی عمران نے جیب بریف کیس کے لاکھ میں ڈالی اور متعدد بار ادھر ادھر گھمایا پھر ایک کٹک ہوئی اور لاکھ کھل گیا عمران نے بریف کیس کھولا اور چاہتا تھا کہ اندر اس کا جائزہ لیں اچانک بریف کیس میں سے ایک لمبی راڈ باہر نکلی اور عمران کے چونکنے سے پہلے اس میں سے متعدد سنیاں باہر نکلے اور عمران کے سینے کی طرف رکھتی عمران نے خود کو شعوری اور لا شعوری طور پر بچانے کی کوشش کی اور ناکام ہی رہا سنیاں کوئی آواز نکالے بغیر عمران کے سینے میں گھسکتی تھی یک لقت عمران کی چیخ نکلی اور دوسرے لمحے عمران کا چہرہ خون کی مانت سرخ خوتا چلا گیا اور پیشانی ہلکی نیلی رنگم میں تبدیل ہونے لگی ہاتھوں کی رگیں ابرتی چلی گئیں اور چہری پر پسینا نمدار ہونے لگا عمران کے موں سے ایک خوفناک گڑراہٹ نکلی اور آنکھوں میں اچانکی بے بسی دکھائی دینے لگی بلک چپکتے ہی عمران کے پاؤں ڈگمت آئے اور ان میں ایک ایسی لرزش آگئے جیسے وہ عمران کا بوئی نہیں سنبھال سکتے عمران کے پاؤں کام پہ اور ان میں ایک ایسی لرزش آگئے جیسے وہ اب عمران کا وزن نہیں اٹھا سکیں گے عمران کے ہاتھ کام پہ اور ان سے بریف کیس چھوٹ کر نیچے جا گیا بریف کیس کے نیچے گرتے ہی عمران کا جسم کٹی پتنگ کی مانت کام پہ عمران نے سہارا لینے کی کوشش کی لیکن تھر تھراتا ہوا جسم لڑکھڑایا اور کٹے ہوئے تک کی مانت زمین پر دھیر سا ہو گیا نیچے گرتے ہی عمران کا جسم کام پہ وہ متعدد بار تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ جانیں گے اس سیریز کے اگلے حصے یعنی پاگل ایکس ٹو میں جو انشاءاللہ پرسونس چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا تب تک آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے انچانل کو پریس کر لیں اور جن لوگوں کو ویڈیوز نوٹیفیکیشن نہیں ملتی وہ سب لوگ چینل کو انسبسکرائب کر کے دوبارہ سے سبسکرائب کریں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں اور میں معذرت کہوں کہ اس نوول میں کافی ساری گلتیاں بھی ہیں کیونکہ یہ نوول بہت قرآنہ ہے اور اس کی جو ویڈی آف کافی میرے پاس ہے اس میں سے کئی الفاظ کئی جگہوں پر مٹے ہوئے ہیں اور کئی صفات بھی خالی تھے تو اس کا سکرپ مجھے خود بنانا پڑا تو اس کے لئے معذرت تو پھر ملیں گے اس کے اگلے حصے کے ساتھ تب تر کے لئے اللہ نکے پاندھ